بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستان مریت سلیم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل نویل آرچڑ کیسے ہیں آپ سب لوگ جی تو گائز آج ہم نے پڑھنا ہے گلاب ساتو کی نمیت ریٹن بائی مریم عزیز یہ میرا من اف موسٹ فیورٹ نویل ہے لیکن اب اس کی مجرد تھوڑی تھوڑی تھیم بھول گئی ہے لگتا ہے کہ اس طرح کی سٹوری ہے کچھ کے لڑکی بھی ہس مکسی ہوتی ہے لیکن اس کی ہنسی وغیرہ کو وہ اس کی فیانسی پتہ نہیں پسند نہیں کرتا وہ کہتا ہے تم ہر ٹائم تھٹھے مارتی رہتی ہو تم ایسے ہو تم جب ہستی ہو لوگ تمہیں دیکھتے ہیں اس طرح کا کچھ سین ہوتا ہے اور لیکن جو ہیرو ہے وہ لڑکی کے بھائی کا دوست ہوتا ہے یہ فیملی بیسٹ بھی ہے ٹھیک ہے باقی انڈ پہ میں کور بغیرہ اڈیوٹ کروں گے تو اس کے پر لکھ دوں گی کہ کیا ہے اور ویڈیو میں بھی آپ کو مل جائے گا اب آتے ہیں تھوڑی سی بات کی طرف تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ریج آج کر چھٹیاں بہت مار رہی ہے کب بھی کبار آتی ہے تو میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جنوری کا فرسٹ ویک میں بہت زیادہ بھی زی ہوں تو ابھی یہ ابھی بھی میں کافی لیٹ نائٹ پیٹ کے ریکارڈنگ کر رہی ہوں کل تک انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر کے ایک ہی ویڈیو میں کمپائل کر کے بھیجوں گی آپ کو اپلوڈ کروں گی تو لیکن میرا یہ ہے کہ ابھی پورا ویک کوئی ناول نہیں آئے گا پچھلے افسونے چان کی اپیسوڈ آئے گی نہ کوئی ناول آئے گا کیونکہ میرے ٹائم نہیں مل رہا بہت زیادہ میں بیزی ہوں انشاءاللہ اب ہم ناول ریٹ کریں گے نیکسٹ ٹیوزڈے کو ٹھیک ہے نیکسٹ ٹیوزڈے کو پڑھیں گے ٹیوزڈے یا ویڈنس ٹی کو تو تب تک کے لیے آپ نے کمپرمائز کرنا میرے پہلے ناول سننے جس نے نہیں سنے ہوئے یا کوئی اچھ اچھے ناول سے نکال کے رکھ لیں تو جو ہم پڑھیں گیا گے ٹھیک ہے تو آئے پڑھتے ہیں گلاب ساتو کی نوی دیٹن بے مریم عزیز بیسے یہ کافی لانگ ناول ہے لیکن میں آپ کو ایک ہی ویڈیو میں اس کو اپلوڈ کروں گی ہائی مر گیا وہ فون پر بات کر رہا تھا جب کسی نے زوردار بیٹ اس کی ٹانگ پر رسید کیا فون کا رسیور اس کی ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ ایک ہاتھ سے ٹانگ تھام کر پیچھے کی طرف پلٹا جہاں زوہا بیٹ پکڑے جا رہا نا تیبروں سے سے گھور رہی تھی زوہا کی بچی وہ دانت کچ کچا کر بولا پھر خود پر کاب اپا کر رسیور کو دوبارہ تھاما اوکے میں تم سے پھر بات کروں گا وہ جلدی رسیور رکھ کر اس کی طرف مڑا یہ کہ بتمیزی ہے منیب نے غصے سے بیٹ اس کی ہاتھ سے چینہ یہ بتمیزی نہیں تم سے بات کرنے کا طریقہ کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے زوہا نے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتے ویسے گھورا تمہاری تکلیف کی وجہ جان سکتا منیب نے احتیاطاً بیٹ کو بیٹ کی نیچے کھس گیا یہ پچھلے آدھے کھنٹے سے کون سی بہن کے ساتھ دکھ سب ڈسکس کر رہے تھے زوہا کے کہنے پر وہ تڑپ کر کھڑا ہو گیا کیا کہا رانی کو میری بہن گیا کر تم نے میری جسپات کی توہین کی ہے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زوہا کا کچومر بنا دے رانی یہ کونسی بلا ہے پچھلی بار تو کوئی ریدہ چڑیل تھی زوہا زوہا منیب نے غصے سے اپنے ہی بال نوچ ڈالے دفع ہو جاؤ اس نے انگلی سے دروازے کی طرف شارع کی کیا زوہا نے پوری آنکھیں کھول کر اسے گھرا تمہاری اتنی ہمت میں ابھی جا کر ابو کو تمہارے ایک ست چھٹے افیر کے بارے میں بتاتی ہوں ابو وہ وہی سے چلاتی ہوئی دروازے کی طرف منیب نے سٹ پٹا کر اسے دیکھا اور اگدم اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیا چوب کر اس نے بقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیا تو زوہا نے بڑی بے نیازی سے اس کے جھوڑے پر ہاتھ دیکھا اب کیا ہے اسے میں سلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر منیب نے پوچھا چوب رہنے کی قیمت زوہا کے مسکرانے پر اس نے سر تھام لیا زوہا تم مجھے بہن کا بلیک میلر زیادہ لگتی ہو جو بھی سمجھ لو مجھے اچھی سے جگہ پر کھانا کھانا ہے کیا وہ اچھل پڑا مانتے ہو کہ میں جا کر بتاؤں سب کو زوہا کی دھمکی پر وہ کچھ دیر ہونٹ پھینچے اسے دیکھتا رہا ٹھیک ہے اسے دروازے کی طرف بڑھتا دے کر وہ جلدی سے بولا لیکن دو دن بعد وہ مسکراتے ہیں باہر نکل گئی وہ بھی پیر پٹکتا ہوا باہر آ گیا زوہا کی مسکراہت اور منیب کا پھولا ہوا مو دیکھ کر تنویر صاحب بے ساختہ مسکرا دی کیا ہوا آج گریہ بہت خوش لگ رہی ہے زوہیب نے اسے قریب اٹھا کر اپنے بازو کے حلقے میں لے لیا بھائی وہ بھی مجھے ٹریٹ دے رہا ہے اس نے شرارہ سے منیب کے جارہانہ دیور دیکھے اچھا وہ کس خوشی میں زوہیب نے مسکراہ کر منیب کا چہرہ دیکھا بس ایسے وہ ایک دم کھل کھلا کر ہنس پڑھی تو تنویر صاحب نے بڑے پیار سے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا بیٹا تمہاری ماں تو آدھے گھنٹے سے چائے بنانے گئی دیکھو چائے بن گئی یا وہ پتی رہنے سیر لنکا چلی گئی ہے تنویر صاحب نے کہا آپ بھی حد کرتے ہیں بچوں کی طرح شورٹ کرنے لگتے ہیں چائے کے ساتھ کباب فرائی کر رہی تھی اس لیے دیر ہو گئی تاہیرہ نے مسکرا کر ٹرے میں اس پر رکھتی تو تنویر صاحب نے مسکراتے ہوئے کپ اٹھا لیا آپ نے اور آپ کے ان دونوں بیٹوں نے مل کر اس کی لاتلی کا دماغ خراب کر دیا سوائے کھیل کھل کر کے اور کوئی کام نہیں آتا تاہیرہ نے تنویر صاحب سے شکایت کی جبکہ وہ مجھے سے کباب کھاتے ہوئے چینل بدل رہی تھی فون کی بیل پر زہیب اٹھ کے میں ذرا اپنے دوست کی طرف جا رہا ہوں فون سن کر زہیب نے کہا بھائی سونیا بھابی کو میرا سلام بھی دے دینا اور میرا بھی منیب کے ساتھ زہا بھی بولے ہی تو وہ اپنی مسکرات شپاتے ہوئے تیری سے بھائی نکل گیا ابو آج ہماری پڑوسر آنٹی آئی تھی کھانے کے دوران زہا نے تنویر صاحب کو انہوں نے مجھے بھی پیچھے چھوڑ دیا زہا کے انداز پر وہ سب ہنس پڑے پھر تو ان سے ملنا چاہیے تھا آخر کوئی تو ہے جس نے تمہارا ریکارڈ دوڑ دیا منیب نے شرار سے اس کا چہرہ دیکھا لیکن اس کی طرف دیکھے پکہ تنویر صاحب کی طرف متوجہ تھی انہوں نے تو پورا انٹرویوی رہے ڈالا یہ صوفیہ آپ نے کس طنے کے بنوائے ہیں یہ ڈیکوریشن پیس کتنے گا آپ کا کتنے بچے ہیں پھر امی نے بتایا میرے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہیں میرا بڑا بیٹا ہے میں ایک نامکس کر کے ہماری فیکٹری سنبھال رہا ہے اس سے چھوٹا میرا بیٹا منیب بی کوم کے فائنل لیر میں پھر میں ہوں تھرڈ ایر کی سٹوڈنٹ اس نے کافی فکر سے بتایا وہ کافی حیران تھی مجھے دیکھ کر پھر امی نے بتایا کہ میں زہیبہ اسے آٹھ سال اور منیب سے صرف ایک سال چھوٹی ہوں زوہا پانی پی کر سانس لے لو میرے سر میں درد ہونے لگا منیب نے پانی کا کلاسز کے سامنے رکھ کر سر تھام لیا ابو جب میں بولتی ہوں تو آپ کے سر میں درد ہونے لگتا ہے بلکل نہیں میری بیٹی تو میری جان ہے جس دن وہ کم بولتی مجھے تو مزہ ہی نہیں آتا وہ کھل کر مسکرائی تو اور کیا ہمارے گھر میں رونا کیا ہماری زہا کی ورہ سے زہیب کے کہنے پر اس نے منیب کی طرف ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو دیکھی میری اہمیت اور وہ مسکرائی کر پلیٹ پر چھک گیا زہیب آج میں سارا دن فان کرتا رہا تم آفس میں نہیں تھے موبی کو بھیجا تو وہ بھی گائب تنویر صاحب نے اچانے کیسے مخاطب کیا وہ ابو غزنوی آیا بھا وہ تو میں موبی کو لے کر اس کے ساتھ چلا گیا غزنوی کب آیا وہ حیران ہوئے دو تین دن ہوئے ہیں وہ لوگ اپنے یہاں اب یہاں سینٹر ہونے کا سوچ رہے ہیں اسے اپنے بنگلے کے لئے کچھ فرنیچر پسند کرنا تھا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا غزنوی تو دو سال پہلے بھی آیا تھا لیکن انکل آنٹی سات سال بعد آ رہے ہیں ان لوگوں نے کافی ترقی کیا سنا ہے کہ باہر بھی ان کا بزنس ہے اور ایکچیلی غزنوی کافی جینئس ہے یہ ساری گروپ پروگریس اس کی والا سے ہے ان سات سالوں میں فان اور میلز کے ذریعے ہم سلسل رابطے میں تھے زہیب نے کلاس میں پانی ڈال کر تنویر صاحب کو دیکھا جو کافی دھیان سے اس کی بات سن رہے تھے یہ نام میں پہلی بھی پہلی بار سن رہی ہوں کافی عجیب سا نہیں لگتا بزنوی زہا نے اچارک مو بنا کر کہا عجیب سا کیا وہ بہت ہنسم ہے وہ تو میں سوچ رہا تھا ان کی پرسنالٹی کس سے ملتی ہے تنویر صاحب اور تاہیرہ مسکراتے ہیں ان کی بات سے سن رہے تھے تو پھر اندازہ ہوا تاہیرہ نے پوچھا بہت سوچنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی شکل جورج کلونی سے ملتی ہے زہیب اور زہا کی ہنسنے پر منیب نے بری سی شکل بھائیں آپ کو مزاق لگ رہا ہے تم نے غور سے دیکھنا تھا کہیں سچ مٹ کے جورج کلونی تو نہیں تھے زہا کا انداز مزاق اڑانے والا تھا تنویر صاحب نے ایک نظر منیب کے پھولے ہوئے چہرے کو دیکھا ان دونوں کو جمع سلسل ہنس رہے تھے اوفو تم لوگ کیوں لڑنے لگے وہ خوبصورت ہے یا نہیں تم دونوں نے اس سے مقابلہ حسن میں کھڑا کرنا ہے چپ چپ کھانا کھو تاہیرہ کے ڈانڈنے پر وہ دونوں چپ چپ لیٹ پر چھکے جبکہ تنویر صاحب اور زہین مسکراتے ہوئے انہیں دیکھنے لگے دروازہ کلنے پر اس نے اکپار سے نظر ہٹا کر اندازہ داخل ہوتے ہوئے اشرف کو دیکھا زہیب صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں انہیں اندر بھیج دو اس نے اکپار تاہ کر کے سائٹ پر رکھ دیا زہیب کے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگیا میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا غزنوی کی کہنے پر زہیب نے غصے سے سے گھورا مجھے تو آنا ہی تھا کیونکہ تمہیں تو کبھی تفیق نہیں ہونی زہیب نے صبح پر بیٹھتے ہوئے کہا غزنوی اس کا کھفا کھفا انداز دیکھ کر مسکرانے لگا very funny میرے مو پر کے جوک لکھا اسے میں سلسل مسکراتے دیکھ کر زہیب نے سے گھورا ویسے بھی تو روز آتے ہو آج رو کیوں رہے ہو غزنوی کے اتمنان میں کوئی فرق نہیں آئے آج سونیا کو لے کر جورل کے پاس جانا تو تمہارے فون کی ورسے سے منع کرنا پڑا اب یہ الگ مسئلہ ہے اس کا مسئلہ سن کر غزنوی نے کہکہ لگا جبکہ منی زہیب نے خات جانے والی نظروں سے دیکھا تو یوں کہو نا کہ میری ورسے تم سونیا سے نہیں مل سکے I'm sorry مجھے بالکل بتا نہیں تھا کہ آج تمہاری غزنوی کے شرارتی انداز پر زہیب نے متلاشی نظروں سے اردگرد دیکھا پھر اپنے پیچھے رکھا کشن اٹھا کر اسے دے مارا جسے کیچ کرنے کے بعد وہ ایک پر پھر ہنسنے لگا یر کیسے دوست ہو تو میری حالت کا اندازہ ہونا چاہیے میں اکیرہ اتنے بڑے کھر میں نوکروں کے رحم و کرم پر پڑھاؤں نہ کوئی بہن ہے نا بھائی ممی باپا نے مجھے یہاں بھیج دیا اب اگر اپنی طرح ہائی میں تمہیں بلا رہے تو تو تمہارا کیا جاتا ہے یہ مسلومیت کا ڈراما نا میرے سامنے مت کرو بچارے انکل آنٹی کو مفت میں بدنام کا رکھا ہے انہوں نے تمہیں بھیج دیا اب بچارے نوکر تمہارے رحم و کرم پر ہے تم نہیں ہاں ممی کو پتہ چلے نا کہ تمہیں ان کے لادلے کلوتے بیٹے کو ڈانٹ ہے تو وہ تمہاری ہڈیاں توڑ دیں گلت فہمی ہے تمہاری ملکہ آنٹی مجھے شاباشی دیں گی کہ دنیا میں ایک بندہ ایسا جو تمہیں ڈانٹ سکتا ہے زہیب کی چڑھانے والے انداز پر وہ مسکرانے لگا لیکن ایسا کوئی نہیں ہے جو مجھ سے اپنی بات مروا سکے اس نے صوفہ سے ٹیک لگا کر زہیب کو دیکھا جس کی گہری سانس لی یہی تو مسئیبت ہے اس نے خود کلامی کی اور خود سے اس کے جازب غور سے اس کے جازب نظر چہرے کو دیکھا پھر سچے ٹکر کارڈس کی طرح بڑھایا یہ کیا ہے گزنوی کارڈس کی ہاتھ سے لے کر کھولا پھر شرارے سے مسکرہ اوہ تو جناب دو ہفتے بعد شادی کر رہے ہیں بلکل زہیب نے مسکراتے ہوئے جوس کا گلاس اٹھا لیا یہ جو ہر وقت تنہائی کرونا روتے رہتے ہو شادی کیوں نہیں کر لیتے اس دن میری آنٹی سے بھی بات ہوئی تھی وہ الگ پریشان تھی اپنا اکلوتا پیٹا اپنا نہیں تو کم از کم ان کا خیال کر لو آخر تم ان کے اکلوتے بیٹے ہو تین سال سے وہ تمہارے پیچھے پڑی ہیں تین سال سے نہیں سات سال سے ان کا بس چلتا تو اول ایول میں میری شادی کروا دیتی وہ اب بھی سنجیدہ نہیں تھا میں مزاق نہیں کر رہا سیریز ہوں اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو آنٹی کو بتا دو میرا خیال ہے کہ تمہاری خوشی سے بڑھ کر ان کے لیے اور کچھ نہیں ہے ابگاز نوی نے گلاس ٹیبل پر رکھ کر سنجیدہ نظروں سے سے دیکھا یہی تو مسئیبت ہے کہ جسے دھوننا وہ ملتی نہیں زہب نے اولزن ماری نظروں سے سے دیکھا کہاں دیکھی ہے زہب کے سوال پر وہ چونکر مسکر آیا ایسی کوئی بات نہیں ہے بس ایک دھندرہ سا اکس ہے مسکراتا ہوا جکمگاتا ہوا تقریباً ساری دنیا گھوم چکا ہوں اس چہرے کی تلاش میں لیکن اب تک نہ کام ہو پر مجھے یقین ہے جس دن وہ چہرہ میرے سامنے آئے گا میں ایک سیکنڈز آئے کے بغیرے سے پہچان لوں گا یہ کیا پاگل پندہ گز نوی تمہیں انکل آنٹی کا ذرا سا بھی خیال نہیں احساس نہیں ہے گز نوی نے گہرہ سانس خارج کیا یار اس ٹاپک سے جان شراکہ میں ہی آیا اور تم بھی وہی لے بیٹھے سلیم کھانا یہی لے ہو وہ کچن کی طرف مو کر کے بولا کھانا کھا کر شاپنگ پر چلنا ہے گز نوی نے کھانے کے دوران کہا تو وہ سر ہلا کر دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا چائے پینے کے دوران گز نوی کی بات پر اس نے کہکہ لگایا تو تھوڑی سی چائے کھشا لگ کر اس کے ٹراؤزر کو داگتار کر گی سامنے جا کر لیف سائی پر واش رو میں گز نوی نے ہنستے ہوئے سامنے شہرہ کے تو وہ مسکراتا ہو پیچھے موڑا ٹیبل پر رکھے موبائل کی بیپ پر گز نوی نے جاتے ہوئے زہیب کو دیکھا زہیب تمہارا سیل فون بچ رہا ہے یا دیکھ لو زہیب کی جنسلائی بیواز پر اس نے مسکراتا کر فون اٹھا لیا ہیلو مو بی تم بتتمیز فضول آدمی تم ایک پر آؤ تو سی گھر پھر تمہیں مزہ چکھاتی ہوں اس کے ہیلو بولتے کوئی نون سٹاپ شروع ہو گیا گز نوی پریشان ہو کر سیل فون کو کان سے ہٹا کر سکرین پر دیکھا جا ہوم لکھا تھا اس نے ایک بار پھر فون کان سے لگا کر ہیلو بولنے کی کوشش کی لیکن دوسری طرف موجود ہستی کچھ سننے کی روادار نہیں تھی میں تمہیں صحیح فضول کہتی ہوں مو بی آدھے گھنٹے سے تمہارا انتظار کریں کنجونس مگڈالل لے کر جانے کے لئے اتنی تکلیف ہو رہی ہے تم واپس آؤ ساری عمر اس وعدہ خلافی کا انجام یاد رکھو گے بتتمیز انسان آخر میں جوش اور گستے سے بھریوی آواز بھرا گئی تو ایک مسکرہت نے گز نوی کے لبوں کو چھوا اب بولتے کی نہیں گنگے ہو گئے ہو آواز میں ایک بار پھر جوش پیدا ہوا تو گز نوی کا دل بے ساختہ شرارت کے لیے مجھلا آپ کچھ بولنے کا موقع دیں گی تو میں کچھ بولوں گا نا دوسری طرف خاموشی چھا گئی گز نوی کی مسکرہت کو شورٹ کہہ رہی ہوگی دوسری طرف سے نمبر کنفرم کیا گیا جی یہی نمبر ہے وہ سنجیدہ لہجم بولا موبی کہا ہے میں موبی ہوں پتہ نہیں کیوں دوسری طرف سے آتی آوازیں سے میزید بات کرنے پر اکسا رہی تھی آپ چھوٹ بول رہے ہیں دوسری طرف لہجمیں پے یقینی تھی وہ گہکہ لگا کر ہنس پڑا آپ بہت بتمیز انسان ہے فون بند ہونے پر اس نے مسکرہ کر فون کا دیکھا کیا ہوا تمہیں کوئی لطیفہ سنا گیا تمہیں کوئی لطیفہ سنا گیا زہیب نے اسے اکیلے مسکرہ تھا دیکھ کر پوچھا تھا وہ سنبھل کر بیٹھ گیا تمہارے گھر سے فون تھا کوئی کسی موبی کو باتیں سنا رہا تھا گز نوی کے کہنے پر زہیب نے حیرت سے موبائل کا دیکھا اوہ میں تو موبی کا موبائل لے آئی ہوں اس نے جلدی سے نمبر پریس کیا موبی تمہارا فون میرے پاس آگے اور زہا کا فون آئے تھا سخت نراز ہے اب اگر عزت پیاری ہے تو گھر پہنچا زہیب نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا چلو چلنا نہیں زہیب نے چابیوں اٹھاتے ہوئے سے دیکھا ہاں چلو گز نوی نے بھی اپنا سیل فون اٹھا لیا کارٹ پھینکنے سے پہلے زہا نے ایک نظر ان تینوں کو دیکھا جیتنے والے کو کیا ملے گا اس کی سوالی نظر ان تینوں پر ٹکی تھی چھام پر منیب جنلی سے بولا میری طرف سے جوتی صفیان نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا اور میری طرف سے گالیاں سبھی ہاں نے غصے سے دیکھا کیونکہ وہ جانتے تھے وہ جیت رہی ہے اور یہ اس کی مسلسل تیسری جیت تھی اس دوران ون سے پانچ سو روپے جیت چکی تھی لہٰذا اب کی جیت پر ان تینوں کا سبر جواب دے گیا ان تینوں کے جارہانہ تیور دے کر بس کنجوس ہو واہ ہمیں تو ایسے کنجوس کہہ رہی ہے جیسے خود ہاتم تائی کہ ایک قبر پر لات مار کر آ رہی ہے میرے دو سو روپے لے چکی آج صبح اتنی مشکل سے تائجی سے نکلوائے تھے صفیان نے حسرت سے اپنی جینس کی جیب تھپ تھپائی کھیل میں ہاروٹ جی تو ہوتی رہتی ہے تم لوگ جانتے بھی ہو میں ہر دفعہ جیتی ہوں پھر پھر بھی بے وکوفوں کی طرح شرط لگا کر مجھ سے پنگا لے رہتی ہو اس کی بے نیازی پورت تینوں تل ملاوٹ ہے تم خود کو سمجھتی کیا ہو منیب نے غصے سے اس کو دیکھا تمہاری بہن اس نے مسکرا کر منیب کا سرک چہرہ دیکھا اور بھائی میرے اتنا غصہ صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہے میں جانتی تم اتنی تکلیف کی ہو رہی ہے پر اس میں میرا کے قصور ہے میں نے تو سو بھی سے پیسے جیتے تھے تمہیں کس نے کہا کہ اپنی منگیتر کی مالی امداد کرنے کو اس نے وہاں سومیہ سے ان دونوں کو دیکھا تو دونوں نے کارپٹ پر پٹک دیا اپنے کھالا کے گھر سے مار کھا کر آئے ہو تم دونوں زہا نے کارڑی کٹھے کرتے ہوئے سفیان اور سبیہا کو دیکھا گھر سے تو بڑے خوش نکلے تھے تمہاری شکل دیکھتے ہی ساری ہماری شکل ایسی ہو گئی سفیان کی گسیلے لہجے پر وہ کہکہ لگا کر ہنس پڑھی ہاں بھئی تم بھی صحیح کہتے ہو تم لوگوں نے کبھی خوبصورت لڑکی جو نہیں دیکھی زہا کے سنزیدہ انداز پر منیب کی ہنسی چھوٹ کی سے چھپانے کے لیے وہ تیزی سے سیڈی پیر کی طرف مڑا ہاتھ ہے خوش فہمی کی سفیان نے مسکرا کر اسے چڑھایا یہ خوش فہمی نہیں یقین ہے زہا نے فرضی کالر چھاڑے تمہاری منگنی میرے ساتھ ہوتی تو میں تمہیں صدا کر دیتا سفیان کے انداز پر وہ کھل کر مسکرائی تو یوں کہو نا تمہیں میرے ہماری منگنی نہ ہونے کو دکھ ہے دکھ مجھے تو خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا ورنہ تم سے شادی کر کے میں ساری عمر سر پکڑ کر روتا یہ تو اب تم ذاتی کہہ رہے ہو زہا کے انداز پر منیب اور سبیحہ دونوں ہنس پڑے سچ صوبی تین دن سے تمہیں وقت مسکرائی تھی لیکن سفیان نہیں تھا تو سچ بڑا سکون تھا بھاڑ میں جاؤ وہ سوفے پر بیٹھ گیا وہ بھی چلو ٹینس کھیل دیں یہاں تو جلنے کی بو آ رہی ہے زہا نے مسکراتے ہوئے سفیان کو دیکھا تو وہ کوشش کے باوجود بھی اپنی مسکرہات نہیں لوگ سکا میں بھی کھیلوں گا لیکن پلیز یہ بتا دو اس قیم میں تو کوئی شرط نہیں ہے نا سفیان کے پریشانی سے پوچھنے پر وہ کھل کھلا کر رج پڑی نہیں سوائے اس کے کہ جو جیتا وہ سیکندر جو ہارا وہ بندر وہ کہہ کر باہر تیزی سے نکل کی تو وہ تینوں بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑے آج جناب کیسے راستہ بھول پڑے گزنوی کا انتہ داخل ہوتا دیکھ کر زہیب نے کرسی چھوڑ دی اس سے گلے مل کر گزنوی مسکراتا وہ کرسی پر بیٹھ گیا آج آفس جانے کا مور نہیں بناتا سوچا تمہاری شکل دیکھا ہوں گزنوی نے پیپر ویٹ ہاتھوں سے گھوماتے ہوئے اس کو دیکھا اب دیکھ لی تو پتاؤ کیسا لگ رہا ہوں زہیب نے ہاتھوں سے بال سامارتے ہوئے شوکی سے پوچھا آج کل تو ویسے بھی تمہارے چہر پر نوٹ پرس لیا آفٹرال کچھ دینوں میں جناب کے سہرے کے پھور جو کھلنے والے ہیں گزنوی کی شرارت پھر انداز پر وہ کہکہ لگا کر ہنس پڑا چائے پیو گے زہیب نے فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے پوچھا پیوں گا لیکن ابھی نہیں ابھی میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تمہارے پاس اسی لیے آؤں کہ لانچ ہی کھٹے کرتے گزنوی نے کار کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا ہاں لانچ تو میں نے بھی نہیں کیا چلو آج میں تمہیں لانچ کرواتا تم بھی یہ یاد کرو گے اچھا کون سا ڈھابے پر لے کر جا رہے ہو بکاوت گھر لے کر جا رہا ہوں زہیب کی بات پر وہ چلتے چلتے رکھیا نہیں یار اچھا نہیں لگتا اس کے کہنے پر زہیب نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر ہاتھ پکڑ کر پھر چلنے لگا آج میں نے تمہارا ایک بھی فضول بہانہ نہیں سننا امی کو تم سے مل کر بہت خوشی ہوگی کار کا دروازہ کھولتے ہوئے زہیب نے کہا سرور گزنوی نے ڈرائیور کو آواز دی تو وہ بھاگتا ہوا ہے تم کار گھر لے جاؤ گزنوی کے چابی پکڑانے پر ساری لاتا وہ واپس مر گیا مو بھی تمہیں بہت یاد کرتا انفیکٹ وہ تمہاری پرسنالٹی سے بڑا امپریس ہے گزنوی مسکرائے بائی دوئی یہ مو بھی کون ہے گزنوی نے پوچھنے پر اس نے خشبہ کی نظروں سے گھورا ساری کہانی سننے کے بعد پوچھ رہا کہانی کیا تھی منیب کی بات کر رہا ہوں اوہ اچھا گزنوی نے سر علایا وہ لوگ گاڑی سے اتر رہے تھے جب کسی نے زہیب کو پکڑا کیسے انکل وہ آنے والے سے مسافہ کر رہا تھا انکل یہ میرے بیسٹ فرینڈ گزنوی کمار اور گزنوی یہ ہمارے پروسی اور اببو کے دوست ہے زہیب کے تعرف کروانے پر گزنوی نے ان سے ہاتھ ملا جیتے رہو انہوں نے مسکرائے کر اسے دیکھا باتوں کے دوران زہیب نے کار کی دوسری طرف کھڑے گزنوی کو دیکھا جس کی شکل سے ایک تہت صاف ظاہر ہو رہی تھی پھر اس نے سامنے کھڑے انکل کو دیکھا جن کا فیلال اسے چھوڑنے کا کوئی رادہ نہیں تھا گزنوی تم اندر چلو میں آ رہو زہیب کے کہنے پر گزنوی نے ایک نظری سے دیکھا اور اسے جلدی آنے کا اشارہ کرتے ہوئے گیٹ کے اندر داخل ہو گیا گیٹ کے قریب کھڑے ہو کر اس نے زہیب کو دیکھا جو بڑے مگر انداز میں سامنے والے سے گفتگو سن رہا تھا اس نے گہرہ سانس لے کر دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں گھسا لیے چند قدم آ کے بڑھ کے گھٹکا جائزہ لے لے لگا تب ہی ایک سریلی ہنسی اس کے سماعت سے ٹکرائی اس نے چونک کر سامنے دیکھا اسی پل کوئی بھاگتا وایا اس کے وجود کو جھٹکا لگا اکلے پل ہر طرف خاموشی چھا گئی اس کی ساتھ نظر اس چہرے پر جمعی تھی وہ جگمگاتاوت چہرہ جو اس کے خیالوں میں بستا تھا جس کی تلاش میں وہ سالوں سے نگری نگری گھوم رہا تھا وہ چہرہ حقیقت بن کر اپنے پورے جلو سمیت اس کے سامنے تھا وہ بے تہاشہ ہنسری تھی ہنسری اس نے سر اٹھایا گزنوی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت اتری اور مسکراتے ہوئے ہونٹ سو کر گئے تین لوگ اور اس کے پیچھے آ رہے تھے اسے وہاں دیکھ کر وہ بھی ٹھٹک کر رکے ارے گزنوی بھائی منی مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا کیسے آپ اس کے ساکت وجود میں ہلکی سے جمبش ہوئی اسے وہاں سے نظریں ہٹانے کے لئے اپنی پوری طوانہ ہی صرف کرنا پڑی فائن گزنوی نے مسکراتے ہوئے ہاتھ مسافے کے لئے اس کی طرف بڑھا شیطانوں کی ٹولی آج بھی جمع ہو گئی ان چاروں کو کٹھا دیکھ کر زہیب دور سے ہی بول پڑا سوری ایر انکل جب بھی ملتے ہیں بس پھر ایسے ہی جبک جاتے ہیں گزنوی نے مسکراتے ہوئے ہاتھ مسافے کے لئے اس کی طرف بڑھا ہے یہ سبیہ اور سفیان ہے میری چچا کی بچے ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور یہ میری چھوٹی بہن زہیب کے طرف کروانے تک وہ کافی حد تک خود کو نارمل کر چکا تھا چلو اندر چلتے ہیں زہیب کا کہنے پر وہ اس کے ساتھ چل پڑا امی دیکھے آج میں گزنوی کو لے آئے ہوں زہیب کی آواز پر تاہیرہ نے مڑ کر دیکھا جا خوبصورت نکوش اور لمبے چھوڑے سرابے کے ساتھ ایک شان دربندہ کرتا تھا ماشاءاللہ بے سختہ ان کے موسی نکوش نکوش نوی نے سلام کرنے کے ان کے سامنے چھکا تو انہوں نے اس کی پیشانی چیملی پی آئے دینے کی ادائی نے بہت پسند آئی تھی اتنے سالوں سے تمہارا ذکر سنی ہو زہیب کی اتنے اچھے دوست ہو اور آج پہلی بار آئے ہو صرف ایک بار تمہیں دیکھا تھا سات سار پہلے لیکن اب تو تمہیں بہت بدل گئے ہو انہوں نے ایک بار پھر اسے سراتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور وہ سر چھکا کر مسکورا دیا آج اس کی بے چینی کو قرار ملا تھا آج وہ چہرہ سامنے آ گیا تھا جس نے پہلی نظر میں سے اپنا بنا لیا تھا چائے پینے کے دوران اس کی موبائل کی بیپ بچی سکرین پر اس کی مینجر کا نمبر تھا اس کی نظر بے ساختہ بندی گھڑی پر گئی جہاں پانچ بچ رہے تھے سارے پانچ بچے اس کی میٹنگ تھی وہ طاہرہ سے ایکسکیوز کرتے ہوئے زہیب کے ساتھ باہر نکل گیا گھر پہنچ کر اس نے کوٹ سوفے پہن کر اٹھ کٹ کا جائزہ لیا آج پہلی بار اسے گھر کا سناٹہ بہت محسوس ہو رہا تھا حالکہ تنہائی سے پسند تھی کیونکہ کلوتا ہونے کی ورد سے وہ ہمیشہ کیلہ رہا تھا لیکن آج اسے یہ تنہائی بہت پوری لگ رہی تھی اس گھر میں وہ سریلی حد سے سننا چاہتا تھا پہلے اس چہرے کو دیکھنا کی چاہتی آج اسے پانے کی چاہتی وہ سوفے پر گرنے کے سینداز میں بیٹھ گیا آپ کے لئے کھانا لگو سلیم کی آواز پر اس نے آکے گول کر سننافی میں لائے نہیں میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں وہ کوٹ اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف آگیا کپڑے بدل کر پستر پر لیٹ کر چت کو گھوڑنے لگا آج پہلی بار اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ پہلے کبھی زہیب کے گھر کیوں نہیں گیا اس کی منزل بلکل اس کے سامنے تھی پیر بھی وہ سالوں اس کی تلاش میں بھٹکتا رہا آج پہ جب وہ سامنے آئی تو واقعی ایک پل کا توقف کیا بگر اس نے سے پہچان لیا حالانکہ اس کے کیالوں میں ایک دھوندلا ساکس تھا یعنی اس کا یقین صحیح تھا کہ وہ چہرہ اس دنیا میں موجود ہے جو نظر نہ آرے کے باوجود اس کی آنکھوں میں سمایا ہوا ہے اس نے مسکر آ کر آنکھیں بند کر لی ان آنکھوں کے پیچھے بھی وہی چہرہ نظر آ رہا تھا اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو سات پچھا رہی تھی وہ کچھ تے سوستی سے لیٹا رہا پھر اٹھ کر پاتھ روم میں گھس گیا اسے ڈائننگ حال میں داخل ہوتا دیکھ کر سلیم نے کافی حیرسے سے دیکھا اس کے دیکھنے پر وہ دوبارہ اپنے کامے میں شروف ہو گئے ناشٹے کے دور نے اس نے ایک بار پھر گھڑی کو دیکھا جہاں نو بجے تھے آج جانے کے وقت دوزہ نہیں رہا تھا کہاں وہ گیارہ بجے اٹھتا تھا اور کہاں آج کہاں وہ نو بجے بلکل فارغ تھا اس نے جھنچلا کر مپائل فون اٹھایا باہر سرور کی حیران نظروں نے اس کے اس ماتے پر بل ڈال دی جنہیں دیکھ کر سرور نے جلدی سے کار کر دوازہ کول ہے تم رہنے تو آج میں خود ڈرائیو کروں گا گزنوین اس کے ہاتھ سے چابیہ لے لیلی ان لوگوں کی حیرانی بھی بجا تھی وہ پہلے بھی کافی اٹھ سے یہاں رہا تھا اور بی سے کافی دن ہو گئے تھے اس کے اٹھنے کی وقت گھر آنے کی مخصوص روٹین تھی لیکن کیا کیا جائے دل کے ماملے بڑے بے اختیار ہوتے ہیں صرف زہا کو دیکھنے کی جانے اس کے سالوں کی روٹین بدل لی وہ بڑے خوشکار مورڈ میں کار ڈرائیو کر رہا تھا لیکن زہیب کی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے کار روک دی اور گھڑی کی طرف دیکھا جہاں دس بجے تھے ایک بار پھر نظر اٹھا کر دور سے نظر آتے براؤن گیٹ کو دیکھا اتنے سانب میں وہ کبھی زہیب کی گھر نہیں گیا تھا کل پہلی بار وہ اس کے اسرار پر گیا اور اگر وہ اتنی صبح ان کے گھر چلا چاہتا تو یقین زہیب حیران ہوتا اس کے پاس جانے کی وجہ تو تھی لیکن زہیب کو بتانے والی کوئی وجہ نہیں تھی وہ کچھتے ہونٹ پھینچ کر براؤن گیٹ کو دیکھتا رہا دماغ اسے جانے سے منع کر رہا تھا اور دل جانے پر اکسار آتا آخر کار اس نے کار سٹارٹ کر دی اس نے دماغ کی بات مالی زہا اس کی منزل تک جانے والا راستہ بلکل صاف اور سیدھا تو وہ جانتا تھا اس راستے پر چل کر وہ ہمیشہ کے لئے سے پار لے گا اس نے مسکراتے پر موبائل نکال ہے اس کی ملیہ امریکہ کا نمبر ڈائل کر رہی تھی ہاں بلالہ ماں پہ انہوں بیر لے بیٹھے ہوتے تیرے وزتے تیری خواہش پوری کرنے آ جانے گئے کپڑے اس تری کرنے کے بعد اس نے انہیں بیٹھ پر پھیلا دی اور پیچھے ہٹ کر ان کا جائزہ لینے لگی کچھ دیر تک وہ موں کے ٹیڑے وڈیزائن پر نامنا کر انہیں دیکھتی لی اور ایک بار پھر وارڈروپ کی طرف مڑ گئی اس پار اس نے بلیک اور ریڈ شوٹ کے انتخاب کیا وہ سوٹ کو اپنے ساتھ لگا کر دیکھ رہی تھی جب اس نے آئینے میں سے منیب اندر داخل ہوتے دیکھا ہو گئی جناب کی صبح زوہا نے مڑ کر اسے دیکھا جو اب بھی جماعیاں لے رہا تھا وہ چلتا ہوا بستر کے قریب ہے اور اچانک اس کے پریس کی ہوئے کپڑ پر ڈھیر ہو گیا زوہا کے موسے زوردار چیخنی کلی تو وہ ہٹ بڑا کر اٹھ گیا وہ بھی بتمیز انسان پڑے مرو آنکھی کے اپنے کمرے میں رکھا ہے منیب کا تھکا دیکھ کر اس نے اپنا سوٹ دیکھا اس نے خون خواہ نظروں سے منیب کو دیکھا سوری مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں دوبارہ پریس کر دیتا ہوں منیب نے اس کا غصہ دیکھ کر جلدی سے کہا تو اس نے کپڑوں کا گولہ بنا کر اس پر دے بارہ منیب آئینڈرن سٹینڈ کی طرف بڑا تو وہ مسکر آ دی اڈڈی اڈڈا ٹیکا اڈڈا روب اڈڈا تو میرا بھی نہیں ہے کہ میرا پراہ میرے کپڑے اس طرح کاروں کے دوے رہنے تو مجھے وہ کپڑے نہیں پہننے اس کی کہنے کی دیتی وہ جلدی سے کپڑے آئینڈرن سٹینڈ پر رکھ کر دوبارہ بسٹر پر لے گیا رات کو تم کافی لیٹ آئے تھے زوہا کیو ٹیکس لے کر سوفے پر بیٹھ گی ہاں ایک بچ گیا تھا پہلے اسمان کو لینے ائرپورٹ گیا پھر وہاں سے پپو کے گھر انہوں نے کھانے میں روک لیا اس لئے دیر ہوگی ویسے پپو تمہیں بہت یاد کر رہی تھی منیب نے مسکراتے ہوئے زوہا کو دیکھا جو بڑے انہماک سے اپنے ناکنوں کو رنگنے میں مصروف تھی اسمان بھی تمہارا بہت پوچھ رہا تھا زوہا نے ناکنوں پر سے نظر ہٹا کر منیب کا چہرہ دیکھا جہاں واضح شرار چلک رہی تھی اس نے مسکرات ہونٹا پر ہی روک لی اور چہرے پر سنجید کی تاری کرتے ہو بولی تمیز سے نام لیا کر تم سے تین سال بڑھا ہے اس کے کہنے پر وہ فوراں سے اٹھ پیٹا مجھ سے تو تین سال بڑھا تم سے تو چار سال بڑھا تم کی تھی تمیز سے بات کرتی ہو میری بات اور ہے زوہا کے کہنے پر وہ موہی موہ میں بدبدا آ کر پھر لیٹ گیا میرے سے اتنا احترام نہیں ہوتا کم از کم اس کے لیے یہی مسئلہ میرے ساتھ بھی ہے زوہا کی بات سن کر وہ جلدی سے بولا ویسے اب بھی ویسے ہی سڑیل ہے سو فیصد ویسے کا ویسے مجھے تو کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی زوہا نے ایک نظر منیب کو دیکھا جو گنگر آ رہا تھے تینے نیل پالش واپس ڈرسنگ ڈیبل پر رکھتی مو بھی تاہیرہ کی آواز منیب چھٹکے سے اٹھا اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا وہ اندر آ چکی تھی حد ہوتی ہے سوستی کی بھی میں نے تمہیں کہا تھا زوہا کا چھوڑ کر مالکیٹ چلے جاؤ اور تم ابھی تک ہی بیٹھے ہو وہ کافی غصے میں تھی بس ابھی جا رہا تھا وہ ساتھ کھ جاتا وہ جلی سے باہر نگر گیا زوہا جلی سے نہیں چاہتا تو تمہاری پپو آنے والی اور اپنا ہلیہ بھی درست کر لو انہوں نے انگلیس اس کے کپڑے کی طرف اشارہ کیا جی وہ جلی سے ہاتھ میں پکڑے کپڑے لے کر باتھروں میں گھس گئی جب وہ لاؤنج میں پہنچی پہلی نظر پپو اپنی فیملی کے ساتھ پہنچ چکی تھی اس کی پہلی نظر عثمان پر پڑی جو سنجین کی سے سب کو دیکھ رہا تھا اچانک اس کی نظر دروازے کے پاس کھڑی زوہا پر پڑی ایک چاندر مسکرات اس کے چہرے پر آئی زوہا نے مسکرات کر نظروں کا زاویہ بدل لیا پپو اور انکل کا سلام کر کے وہ سونیا کے پاس پیٹ کی اس کے آتے ہی سفیان اور سبیہ اس کے پاس آگئے اور عثمان اب تمہارا کہہ رہا تھا ہے کھانے کی تینویر صاحب نے اسمان سے پوچھا تو زوہا نے پلیٹ سے نظر اٹھا کر اسمان کو دیکھا اچھا اچھا چھا میں لگ دا نا مٹے سٹے در رشتہ تیہ ہویا اسمان دی پین سونیا تو ذکر ہے نا سونیا نے زوہیب نہ لڑا اسمان دینا لڑا کوئی خاص پلاننگ تو نہیں ابھی تو بس سوچ رہا ہوں کیوں پاکستان میں جاپ کرنے کا تمہارا کوئی ارادہ نہیں اچانک تینویر صاحب نے کھانے سے ہاتھ روک لیا تو زوہیب بھی سنجینگی سے اسمان کو دیکھ لے لگا محمود دراصل آسٹریلیا میں میرے پاس ایک دو اچھی آفرز ہیں اگر وہاں سے کوئی پوزٹیو ریسپانس نہیں ملا تو پھر پاکستان میں جاپ کروں گا جواب دیکھ کرو ایک پر پھر کھانے میں مصروف ہوگا جبکہ تینویر صاحب نے سنجینگی سے زوہیب کو دیکھا جو ہی نہیں دیکھ رہا تھا میں تو سوچی ہوں اب اسمان آیا میں تو کیوں نہ نکاح کر دیا جا اور رخصتی زوہ کی گراجوشن کے بعد کر لیتے ہیں آئیشہ اسمان کے امی نے تائیدی نظر سے تنویر صاحب کو دیکھا تو انہیں نے مسکرا کر سر ہی لا دیا سفیان نے اشارے سے زوہا کو وی کا نشان دکھایا جبکہ سبیہ کی زوردار کونی بر وہ قرح کرے گی زوہا کے ابو دو بھائی اور ایک مہندے سب سے بڑے تنویر صاحب سے جس کے تین بچے تھے اور پچھلے سال زوہا نے اسمان کے نام کی گوٹھی پہنی تھی پھر سونیہ تھی جس کا نکاح تین سال پہلے زوہیب سے ہوا تھا اور پھر سوہیل تھا جو گراجوشن تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد انکل کی فیکٹری سمبھالا تھا پھر اس کے چچا تھے جو سعودی عرب میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے ان کی دو پچے تھے سفیان اور سبیہ وہ لوگ پچھلے پانچ سالوں سے پڑھائی کی زلسلے میں ان کے ساتھ رہ رہے تھے مجھے لگا تھا کہ دے ماں پہ مر گئے ہوئے سفیان تھے سبیہ دے لیکنہ رہ رہے ہیں سفیان منیبر سبیہ اس کی حمومت تھی اور ان چاروں میں اس قدر دوستی تھی کہ ایک دوسرے کے ہوتے ہوئے نے کسی دوستی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی تاہیرہ اپنے والدہ ان کی اکلوتی اولاد تھی جب تک ان کے نانا نانی زندہ رہے ان کا بھی ننیال تھا لیکن ان کی وفات کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا وہ سال پہلے دو سال پہلے منیبر سبیہ کم مگنی ہوگی تو ان کی دوستی اور گہری ہوگی اس کی اببو کو اپنے بہن بھائی سے بہت پیار تھا وہ لوگ ایک دوسرے سے اس طرح منصوب تھے کہ محبت اور انسیت ان کے درمیان ہونا گدرتیاں مر تھا سامنے رکھے پر بہت خوبصور ریپر چڑھاوا تھا جس پر ایک چھوٹا سا کارڈ لگا تھا اس نے جلی سے کارڈ پر نظرے دڑھائی My dearest sister Zoha Very very happy birthday to you وہ کھل کر مسکر آئی اس نے بڑے اشتیاق سے ریپر پھاڑ کر ڈبا نکالا مگر ہاتھ میں آنے والے سرخ اور سویے ٹیڈی بیر کو دیکھ کر اس کی اس مسکرہ ہٹ گائی ہوگی کیسا لگا اپنے پیچھے زہیب کی آواز سن کر وہ آہستہ سے پلٹی اچھا لگا نا مجھے پتا تھا تمہیں پسند آئے گا اس کا جواب سنے بغیر وہ جلی سے بولا اس نے ایک بار پھر اس کی ٹیڈی بیر کو دیکھا جبکہ اس کی رونی صورت دیکھ کر زہیب کے پیچھے کھڑے منیب کی ہنسی چھوٹ کی زہا نے منیب کے ساتھ کھڑے سفیان اور سبیہا کو دیکھا جن کے ہونٹا پر بھی دبی دبی ہنسی تھی اس نے ان پر سے نظر ہٹا کر شاپنگ سینٹر میں گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا اگر وہ اس وقت ہے اس قوامی جم کا پر بھڑی نہ ہوتی تھی یقینا رونا شروع کر دیتی ضبط کرتے کرتے بھی اس کی آنکھوں پانی تہنے لگا زہا گفت پسندی ہے زہیب نے چھک کر اس کا چہرہ دیکھا بہت اچھا ہے وہ پھار کھانے والے انداز میں بولی پچھلے دو کھنٹوں سے اس گفت کی خیداری کے لیے آپ نے مجھے خوار کا رکھا تھا آج اس کو دیکھا گفت کے نام پر جھوپے مجھے تھما دیتا ہے یہ موبی صبح سات پجے مجھے وش کرنے آئے توفیو کا پیکٹ لے گا اور یہ صفیان اس نے مجھے گڑیا دی اور سمیہ نے ڈائری مجھے تو حیرت ہے کہ آپ مجھے فیڈر کیوں نہیں گفت کرتے اس کے آخری جملے پر وہ چاروں ہنس پڑے زہا تمہیں میرا گفت پسند نہیں ہے زہیب نے اسے کنتوں سے تھام کر اس کاروں کا اپنی طرف کیا بھائی میں بچی نہیں بڑی ہو گئی ہوں کالیج گرلوں پھر بھی مجھے ایسے گفت ملتے ایسے گفت کو سکول کے بچے بھی نہیں لیتے اس نے مو پھولا کر کہا تو زہیب مسکرا دی اچھا بابا نیکس ٹائم ہم تمہیں بڑا والا گفت دیں گے خوش زہیب نے اس کا گال تھپ تھپایا تو وہ مسکرا دی بڑی کالیج بنتی ہو لیکن یہ تمہاری حرکت ہے نا آج کل سکول گرل بھی نہیں کرتی باہر نکلتے ہو منیب نے شرارت سے اس کے قریب جا کر کہا تمہیں کی تکلیف ہے حسبت وقت وہ بگڑ گئی اچھا اب بتاؤ کھانا کیا زہیب کے پوچھنے پر وہ مو پھلا کر دوسری طرف دیکھنے لگی تو منیبر صفیان نے اپنی پسند بتانے لگے اچانک اس کی نظر گزنوی پر پڑی اس نے جلدی سے زہیب کا کندہ لیا بھائی وہ آپ کے فرنڈ اس کے کہنے پر وہ چاروں بھی پارکنگ کی طرف دیکھنے لگے گزنوی زہیب نے بے سختہ اسے آواز دی گزنوی نے چونک کر پیچھے دیکھا جہاں شاپنگ سینٹر کے باہر شیریوں کے قریب زہیب کھڑا تھا اور اس کے پیچھے نظر آنے والے چہرے نے اس کے آنکھوں میں کئی دیپ چلا دیئے وہ تیری سے ان کی طرف پڑا عجیب انسانوں کہا میری جان نہیں چھوڑتے تو اب کہاں تین دن سے غائب ہو اسے دیکھتے ہی زہیب شروع گیا یہی تھا بس کچھ مصروفیت گزنوی نے مسکرا کر کہا اور باری باری صفیان اور منیب سے مسافہ کیا یہاں کیا کر رہے ہو ظاہر سی بات ہے شاپنگ کرنے آئے زہیب کے سوال پر وہ جلدی بولا اور تم گزنوی نے نظر زہیب پر ٹکاتے ہوئے پوچھا وہ حد تل مکان اس کے دائیں طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا میں ان کے ساتھ آیا تھا آج زہا کی سال گیا تھا اس کو گفت دلانے زہیب نے شرارہ سے زہا کو دیکھا جس کا موں اب بھی بھولا ہوا تھا گزنوی کی نظر خود پر خود اس کے چہرے پر جارو کی ہیپی برٹے تھانکس بڑا لٹھ مار قسم کا جواب محصول ہوا تو بڑی محضوظ ہونے والی مسکرہٹ گزنوی کی ہونٹو پر آگئی تم کے شاپنگ کے نیاب زہیب کے سوال پر گزنوی نے زہا کے چہرے سے اپنی نظریں ڈالی ایسی کوئی خاص نہیں تمہارا کے پروگرام میں میں ذرا ان کو کچھ کھا پہ لالوں کھلا پہ لالوں پھر تم بھی چلو اچانک زہیب نے اسے بھی آفر کر دی گزنوی نے ایک پل کے لیے چلے لگزنوی بھائی منیب کے کہنے پر اس نے زہا کو دیکھا جو بینیاری سے دوسری دور دیکھ رہی تھی چلو اس نے دونہ ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں ڈال دے ہوئے کہا پھر ریسٹرنٹ میں سب کے پیٹھتے زہیب نے بیٹروں کو آواز دی بیٹر نے مینیو کار جن سب کے آگے رکے میرا خیال ہے آئیس کریم ٹھیک رہے گی زہیب نے تائی دی نظر سے زہا کو دیکھا جس نے برا سموہ بنائے بھائی آئیس کریم بعد میں پہلے کچھ اور منگوائے زہا کے شاہی انداز پر زہیب نے بے بسی سے منیب کو دیکھا مریا آج آئیس کریم ہی ٹھیک ہے زہیب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کیونکہ جلدی میں وہ زیادہ پیسے نے نہ بھول گیا تھا والن میں صرف دو یا تین سور پہ تھے مجھے نہیں کچھ کھانا حس پہ توقع اس نے مو پھلا کر دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا منیب نے شنمنگی سے چور نظروں سے چور نظروں سے غزنوی کو دیکھا جو بڑی دلجسپی سے یہ سب دیکھ رہا تھا سفیان نے نظر اٹھا کر ویٹر کو دیکھا جس کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکرار تھی تو وہ بھی خیسیانی مسکرار کا ساتھ غزنوی کو دیکھنے لگا آپ کو کیا کھانا ہے اچانکھ غزنوی نے آگے چھک کر اپنے سامنے بیٹھی زہا کا مخادر کیا کچھ تھی وہ بھی روٹھی روٹھی لگ رہی تھی آج آپ کا برڈے آپ کو نراز نہیں ہونا چاہیے آپ آرڈر کریں اس طرح زہا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا جب اس کر آرہا تھا آج کی ٹریٹ میری طرف سے زہا نے پریشانہ جس سے دیکھا غزنوی زہا مزاق کر رہی ہے زہیب اب کچھ سنجید کی سے بولا زہا نے ایک نظر بھائی کا چہرہ دیکھا پھر جلی سے بولی میں بس ایسی کہہ رہی تھی غزنوی نے گوھر سے اس کا چہرہ دیکھا جہاں ہم کا برہار تھی وہ شوخن مسروم تاثر گائب ہو چکا تھا زہیب ٹریٹ میں دے رہا ہوں بل بھی میں پیہ کروں گا اگر تمہیں منظور نہیں تو مجھے زیادہ تو غزنوی ایک دم کھڑا ہو گئے اس کے سنجیدہ انداز پر زہیب کے ساتھ وہ چاروں بھی حقہ بک کر رہے گئے منیب نے کھا جانے والے نظروں سے زہا کا دیکھا کیا تکلیف ہے بیٹ جو زہیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا آپ سب اپنی اپنی پسند بتا دیں اس نے چاروں کو مخادر کیا لیکن وہ چاروں ہچ کچا رہے تھے زہیب تم کہو انہیں غزنوی نے خاموش بیٹھے زہیب سے کہا چلا بھائی وہ بیچارہ کپ کا کھڑا ہے زہیب نے قریب کھڑے بیٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خوشکوار انداز میں کہا تو ان چاروں نے سکون کا سانس لیا کھانے پینے کے بعد وہ کھڑے ہوگے غزنوی بھائی ٹریٹ کے لئے شکریہ منیب کے کہنے پر مسکرا کر ان کی طرف مڑا میری بھائی سے آپ کے کافی پیسے کرچ ہوگے زہا کا انداز شرمند کی لیے ہوئے تھا میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہم مت سمیت اس نے دل میں جواب دیا ایسی کوئی بات نہیں اصل میں آپ لوگ کے ساتھ وقت گزار کر مجھے بہت اچھا لگا اس نے مسکرا کر ان چاروں کو دیکھا صبح جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اسمان پہلے سے موجود تھا وہ اسے نظر انداز کرتے ہیں منیب کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کی اور سلائی سے ٹھا کر اس پر جام لگانے لگی اسمان نے مسکرا کر اس کے روٹ ہوئے چہرے کو دیکھا ہیپی برڈ دے اسمان کی کہنے پر اس نے گسی سے اس کی طرف دیکھا بڑی جلدی آدھ آگیا وہ تنزیہ انداز میں بولی سوری میں بھول گیا تھا وہ ابھی مسکرا رہا تھا اب یہ بھی بتا دو کہ کس نے یاد کروایا زہا نے اتنے صحیح اندازے پر وہ سرچ کھو جانے لگا سونیا نے اسمان کے بتانے پر اس نے گسی سے سرچ چکا لی زہا پلیز اسمان یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی تم نے مجھے صحیح وقت پر وش کیا ہو منیب میں سلسل سرچ چکا ہے مسکرا رہا تھا تاہینا نے آنکھوں یا آنکھوں میں سے چپ رہنے کی تاکیت کی زہا بیٹا اب اس نے وش کر دیا نا اب بس وہ تم لوگوں کو لے لے آئے جاؤ تیار ہو جاؤ تنویر صاحب جو کب سے خاموش بیٹھے دیکھ رہے تھے ذرا سخت مگر دھیمی آواز میں بولے تو وہ جی اببو گہ کر اٹھی وہ شروع سی ایسی تھی کہیں جو کسی نے ذرا سا بھی ٹار دیا تو کھپر آ جاتی بھائیوں کے چہرے پر ناگواری باپ کے چہرے پر گستہ کی معمولی شکنی اس کی ذرا سی خب کی اس کے آنکھوں میں آنسو لے آتی اب بھی کپڑے چینج کرتے ہو بار بار امرانے والے آنسو کو روکنے ہوئے وہ بے دیلی سے تیار ہوئی تھی جب تاہران دکھ آکر ہوئی انہوں نے پہلی نظر میں اس کا اتراوہ چہرہ دیکھ لے زہا اتنی چھوٹی سی بات پر دل بورا نہیں کرتے پھر اس مار ہمارا ہونے والا دماد بھی تو ہے آخری بات میں اتنا چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پر خوبصورتی مسکرہ ٹھائر کی زندے کر تاہرہ بھی مسکرہ آتی یہ ہوئی نا بات اب اچھے مٹ کے ساتھ جاؤ کیونکہ میری بیٹی ہنس تھی بھی اچھی لگتی ہے ان کے بات پر وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی باہی نکل کر اس نے سب سے پہلے سبیہ کے کمرے میں جھانک کر اسے اور سفیان کو باہر آنے کو کہا اور خود کیٹ کی طرف آگئی جب فرنٹ شیٹ پر زہے پہلے سے براج مان تھا اس کے پیٹھتے ہیں اسمان نے گردن کو پا کر پیچھے دیکھا چلے نہیں سفیان اور سبیہ آ رہے ہیں سفیان اور سبیہ کے پیٹھتے ہیں اسمان نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور پھر آئسکرین پارلر میں زہا اپنی آئسکرین کم کھا رہی تھی اور ساتھ پیٹھے سفیان اور منیب کے کپوں سے زیادہ لے رہی تھی وہ چمچ مو تک لے جانے والی تھی جب اچانک سفیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چمچ اپنے مو میں ڈالیا اور اسمان نے چہرہ جھکا کر بڑی مشکل سے اپنی ناگواری کو چہرے پر آنے سے روکا تھا اس نے نظر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا جو اب بھی اس مسکراتے وئے لڑ رہے تھے سبیہ کی بات پر اس نے زور سے کہکہ لگایا تو اسمان نے مسکراتے کے بیٹر کی تلاش میں بائین طرف دیکھا جہاں کر نے تین لڑکے بڑے گوڑ سے زہا کو دیکھ رہے تھے اسمان نے ایک بار پھر زہا کو دیکھا جو بے تہاشا ہنسری تھی اس کے ساتھ وہ تینوں بھی ہنسری تھی لیکن زہا کی ہنسی میں خوبصورتی کے ساتھ بے ساکتی اتنی زیادہ تھی کہ سننے والے سے دیکھنے پر مجبور ہو جاتا اور آج وہ لگ بھی بہت خوبصورت تھی اسمان کی نظریں اب بھی اسی پر تھی یال اور وائٹ کنٹراس کے سورٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی وہ چاروں آپس میں اس طرح مگن تھے کہ اسے بھی فراموش کر گئے اس نے ایک بار پھر کھلکا جائزہ لیا کہ جتنے بھی لوگ تھے وہ گاہیں بگاہیں انہی کی طرف مت وچھا تھے اور وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ ان کے دیکھنے کی وجہ زہا تھی اس نے ایک بار پھر بائے طرف دیکھا وہ لڑکے اب ان کے قریبہ لیڈی ایور پر بیٹھ چکے تھے اس سے اب بلچن ہونے لگی بس بھئی اب چلو دیر ہو رہی ہے وہ ایک دم سے کھڑا ہو گئے تو ان چاروں نے حیرسے سے دیکھا اسمان تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں زہا نے مسکر آئے تھے وہ اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا نہیں اب چلو اس پر وہ قدر غصے سے بولا تھا مجبور ان چاروں کو اٹھنا بڑا گالی میں مسلسل مکمل خاموشی تھی اور اسمان کو اس خاموشی کا احساس بھی ہو رہا تھا اس نے کار پیزا ہٹ کے آگے روک دی موبی صفیان پلیز تم لوگ پیزا لے ہو میں بھی چلوں گی ان دونوں کے اتر دیں زہا نے بولی زہا تم یہی بیٹھو رہو اسمان کی برہم آواز پر اس نے باہی رکھا وہ قدم دوبارہ اندر رکھ لیا اسمان بھائی میں ابھی آتی سبھیہ گھبرا کر کار سے باہی نکل گئی زہا آگے آجو اب اسمان کے لحظہ بدل گیا اس نے مسکر آ کر پیچھے دیکھا زہا نہ سمجھنے والے انداز میں سے دیکھ رہی تھی پلیس اس کے ملتجی انداز پر وہ باہی نکل آئے فرنڈ ڈور کھول کر پیٹھ کی وہ اسمان کی طرف دیکھنے کی بجائے میرا اتنا دل چاہ رہا تھا اور آئس کریم کھانے کو آنکھوں میں آئنسوک اس نے دونوں ہاتھوں سے ساپ کیا میں تمہیں اور آئس کریم کھلا دوں گا وہاں سے کیوں لے آئے تھے وہ ابھی وہی اٹکی تھی کیونکہ وہاں سب لوگ بار بار تمہاری طرف دیکھ رہے تھے زہا نے حرانی سے اس کا چہرہ دیکھا اور مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا بلکہ میرے علاوہ تمہیں کوئی بھی دیکھیں مجھ اچھا نہیں لگتا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ آسمان کے اپنے بارے میں انتہا حساس ہونے پر خوش ہو یا پریشان لیکن آسمان وہ پبلک پلیس تھا اب اگر کوئی میری طرف دیکھ رہا تو اس میں میرا کیا قصور ہے میں نے تو نہیں کہا نا کہ میری طرف دیکھوں وہ بہت پریشانی سے بولی گئی کہ اس طرح کی صورتحال سے اس کا پہلی بار سامنا ہوا تھا تمہارا قصور ہے آسمان کی انچے ہوا سے وہ مزید پریشان ہوگی تم اتنا انچا ہستیوں تمہیں خود بخود متوجہ ہو جاتے تمہیں خود اس بات کا خیال کرنا چاہیے اب تم بچی نہیں ہو تم تمہارے گھر والوں نے تمہیں زیارے چھوٹ دے رکھیا وہ اسے ٹرانٹ رہا تھا زہا نے خائف نزو سے اس کا قصہ دیکھا آسمان میں جان موز کر تو ایسا نہیں کرتی نا وہ دھیمی آواز میں سر چھکا کر بولی وہ تو ہمیشہ سے ایسے ہنس دیتی لیکن آج آسمان کو اس کے ہر بات پر اعتراض کیوں ہو رہا تھا وہ اس کی نراز کی ایک فیضہ سمجھ نہیں باہی تھی اس کی آنکھ میں آیا سو اس کی گود میں گینے لگے تو اس مانکم نے سخت لحظے کیسا آس ہوا دیکھو زوہ مجھے غلط مت سمجھو تم مجھے اچھی لگتی ہو یہ میں نہیں چاہتا تم میرے علاوہ کسی اور سے بات کرو تم اسے میری شدت پسندی سمجھ لو وہ ایک لمحے کے لئے رکا اب تم بڑی ہوگی اپنے اندر امیچورٹی پیدا کرو کچھ دینوں بعد ہمارا نگاہ اور تم ابھی تک بچوں کی طرح بیہیو کرتی ہو چھوٹ چھوٹی باتوں پر موں پھلا لیتی ہو ہر کسی سے فری ہو جاتی ہو انچی آواز میں کہکے لگاتی ہو یہ سب مجھے بالکل پسند نہیں مجھے سوبر اور مچور لڑکیاں اچھی لگتی ہیں تم خود کو میری پسند کے مطابق ڈھالو کیونکہ تمہیں زنگی میرے ساتھ گزار نہیں ہو میں زنگی کو بڑی سنجید کی سے لیتا ہوں چاہتا ہوں کہ تم بھی اسے سیریز لو زوہا سرچکائی سے سن رہی تھی عثمان نے اب سامنے سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا زوہا عثمان نے اپنا ہاتھ اس کی کندے پر رکھا تو اس نے بھینگی نظروں سے اسے دیکھا کیا وہ میری بات اچھی نہیں لگی تیری گلام تن جتگی نے ہار پانے چاہیے دینیا چاہیے لگ رہی ہیں کیا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا وہ خاموشی سے دیکھتی میری بات پر عمل کرو گی کوشش کروں گی وہ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتے ہوئے بولی اور رکھ مون کر باہر دیکھنے لگی جہاں سے وہ تینوں پیزا لیے ہدھتے ہوئے آ رہے تھے لوہ سوپ پی لو سبیہ کے باؤلا کے کرنے پر اس نے برا سا مو بنا آج صبح ان تینوں کے سر کرکٹ کھیلتے پر وہ گر کی تھی بازو پر معمولی خراشی آئی لیکن اس نے رو رو کر سارا گھر سار پر اٹھا لیا زہیب گھر پر تھا وہ اسی وقت اسے گھر ڈاکٹر کے پاس لے گیا زہیب کی پریشانی اس کی پوری طرح رونے پر ڈاکٹر نے حیرس سے معمولی خراشوں کو دیکھ کر ان دونوں کو دیکھا پھر افسوس کرنے والے انداز میں سر ہلا دیا اور صبح سے وہ تینوں مسلسل انٹی سی بات کر کے سے بہل آ رہے تھے جس وقت عثمان نے داخل وہ بے تہاشہ ہنسری تھی اور صفیان اس کے قریب پیٹھا اس سے کچھ کہہ رہا تھا اسے دیکھتے زہیب کی پریشانی سے تو مجھے لگا تھا تمہیں کافی سیریس چوٹ لگی ہے اسمان بڑے گارس اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا ان کے دیکھنے سے موپے آ جاتی ہے جو رونہ کو سمجھتے بیمار کا حال اچھا ہے صفیان کی شرارتی انداز پر شیر پڑھنے پر زہر نے مسکراتی نظروں سے سزیدہ کھڑے اسمان کو دیکھا اسمان بھائی اب بیٹھے نا سبیہ نے کرسی کی طرف اشارہ کر کے کیا تو اس نے ایک نظر بستر پر بیٹھے صفیان کو دیکھا اور کرسی پر بیٹھ گیا تمہارے وقت زہا کے گردی منٹ لاتے رہتے ہو اسمان نے براہ راست صفیان سے مخاطب ہوا کیا کروں اکیلے میرا دلی لگتا اور جس طرح یہ رو رہی تھی میں آرام سے اپنے کمرے میں تو نہیں بیٹھ سکتا تھا صفیان کی بات پر زہا مسکر آ کر اسمان کو دیکھنے لگی دیکھ لو اسمان ایک پار بھی تمہارا حال نہیں پوچھا جبکہ میں صبح سے تمہاری تمہار داری کروں اس لئے کہتا ہوں کہ تمہاری منگنی مجھ سے ہونا چاہیے تھی اسمان چاؤں گیا لیکن میں تم دونوں کے درمیان آگئے اس کا لحظہ عجیب ستا اور نہیں تو کیا صفیان کی اموہ بنانے پر زہا کھل کھلا کر ہنس پڑی تبھی آئیشہ پہ کا مندر دا کریوی چوڑ تو کافی ستا لگتی ہے اس کے قریب اٹھتے ہیں انہوں نے شرار سے اس کا آبازو دیکھا تو ایک پر پھر ہنس پڑی اب جلی سے ٹھیک ہو جو پرسو زہیب کی مہدی ہے پرس ساری رونکت تمہاری وقت سے ہونی ہو اور بیسی بھی ایک ہفتے بعد تم دونوں کا نگاہ بھی تو ہے ان کے کہنے پر اس نے اسمان کی طرف دیکھا وہ بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرار تھا جلی سے ٹھیک ہو جو اسمان نے اس کے نزدیکھ کھڑے ہو کر کارو آئیشہ بیگم کے ساتھ باہی نکل گیا دائے بھائے گاڑیوں کی لمبی کتار لگی بھی تھی بڑی مشکل سے اس نے کار پارک کرنے کی جگہ ڈھونڈی کار پارک کر کے وہ کلپ کے لون کی طرف پڑھا جہاں زہیب کی مہدی کا فنکشن تھا اندر رنگوں پو کا سلاب امڑایا تھا گزنیوی نے ابروچ کا ایٹ کیٹ کے جائزہ لیا فنکشن ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا لیکن فل والیم میں بجتے گانوں نے کافی حلچر مجھا رکھی تھی گزنیوی بھائی آپ اب آرہے بھائی کب سے آپ کا انتظار کریں وہ کھڑا زہیب کو ہی ڈھونڈ رہا تھا جب منیب اس کے پاس آ گیا منیب سے مل کر وہ زہیب کی طرف آ گیا کہا تھا یار کب سے انتظار کروں اس کو دیکھتے ہی زہیب شروع ہو گیا آج تو بڑے آفت لگ رہے ہو زہیب نے پیچے ہٹ کر اس کے جائزہ لیا جو بلیک شلوار کمیز پر براؤن شیال لیا واقعی بہت ہنڈسم لگ رہا تھا گزنوی نے مسکراتے ہوئے اٹ کیٹ کا جائزہ لیا جہاں تقریبا سب نے سفید شلوار کمیز پر پیرے پٹ کے لے رکھے تھے سونیا کو سٹیج پر لانے پر سب کی توجہ اس طرف ہوگی تو اس کی نظرے بے چینی سے سٹھونڈ لگی جس کی لئے وہ پہلی بار اتنے حتمام سے تیار ہوا تھا اچانک اس کی بے چین نصر کو قرار مل گیا لڑکیوں کی چھوڑمٹ میں ایک ہاتھ میں مہدی کی پلیٹ پکڑے دوسرے ہاتھ سے دپٹہ سنبھال دی وہ سٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی اور کتنا حسین اتفاق تھا آج وہ بھی بلیک ڈرس میں تھی موتیوں سے چک مکاتی بلیک کمیز پجاما اور بڑا سنیٹ کے دپٹہ جس کو سنبھالنے میں وہ ہلکان ہو رہی تھی گزنوی کی نظر میں سلسل اس کے چہرے پر چمی تھی سبیہ نے سیفٹی پین سے دپٹے کو اس کے گندے پر ٹکایا تو بڑی خوبصورت مسکان اس کے چہرے پر آئی اور اسی رفتار سے گزنوی کے ہاتھ میں پکڑا کیمرہ ہرکٹ میں آیا وہ مظہر ہمیشہ کے لیسے نے قید کر لیا گزنوی کو یہ رونک بہت اچھی لگ رہی تھی سونی اور زہیب کو سب باری باری مہندی لگا رہے تھے اس نے کئی دبی دبی سرگوشیاں سنی جنیفنیرس کے لیے ستائش تھی لیکن اس کے موں سے سننا چاہتا تھا یا جس کے چہرے پر اپنے لئے ستائش دیکھنا چاہتا تھا اس پر ابھی تک نہیں دیکھا تھا کافی دے تک اللہ گلہ کرنے کے بعد کھانا لگنے پر ان لوگوں نے سکون کا سانس لیا دیکھو مو بھی کتب بتمیز ہے اتنی زور سے بازو پکڑا میرے دو چوڑیاں توڑ دی زہا اپنی ٹوٹی ہوئی چوڑی دیکھ کر سبیہ سے بولی جو میں سلسل سامنے دیکھ رہی تھی اس نے بھی سامنے دیکھا جہاں منیبیز کی آنٹی نگمانا اور ان کی بیٹی کے ساتھ کھڑا تھا اپنی طرف اسمان صفیان کو آدھا دیکھ کر اس نے بھی دوجہ ان کی طرف کر دی اسمان کی مسلسل ہاموشی پر اس نے دو تین بار اس کی طرف دیکھا وہ منتظی تھی کہ وہ اس کی تعریف کر رہی لیکن آخر کار وہ خود بول پڑی اسمان آج تمہارا ڈریس بہت اچھا لگ رہا اچھا وہ مسکر آیا تو زہا نے مورا سا مو بنایا زہا آج تم بہت اچھی لگ رہے سفیانے سے دیکھ کر ستائیشی انداز میں کہتا ہوں وہ خوش ہو گئی تمہیں دیر سے وہاں کیا کر رہے تھے منیب کے قریب پہنچتے سبھی ہا غصے سے بولی یار میں تو پھنسی کی آنٹی نے تو برا انٹریویو لینا شروع کر دیا تمہارے بارے میں سفیان حیران ہوا میرا خوام کا گزنوی بھائی کے بارے میں بڑی پوچھ کچھ کر رہی تھی آج ہر دوسرا بندہ ان کے بارے میں پوچھ رہا ہے سفیان بھی حیران ہوا لگتا ہے کالے رنگ میں بڑی کشش ہے آج دو لوگوں نے کالے رنگ پہنے گزنوی بھائی اور زہا اور دونوں ہی محفی پر شائم ہے زہا اپنی تحریف پر کھل کر مسکرائی گزنوی نے ایک نظر دور کھڑی زہا کا دیکھا جو اپنے گزنز کے ساتھ کھڑی تھی وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا جس کی نظروں کی تپشتیں بلکل بے خبر تھی اس نے گہرہ ساس لے ڈھلتی بھی رات کے ساتھ سردی بڑھ رہی تھی اس نے گھڑی پر نظر دڑائی جہاں رات کے ڈھائی بجھ رہے تھے کافی لوگ جات چکے تھے زہا نے حال پر نظر دڑاتے ہوئے سبیہا سے کہا چائے پی ہوگی منیب کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سائل لا دیا تو وہ واپس مر گیا تب ہی سفیان بھاگتا ہوا ہے تمہیں کیا ذرا سردی لگ رہی ہے اسے شالوڑے دے کر زہا نے حیرت سے پوچھا اجانک اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی افشاہ اس کیو پر پھینکی ایک پل کے لئے تو وہ کچھ سمجھی نہ سکی سبیہ اور سفیان کے کہکے پر اس نے اپنے بالوں کو چھو کر اپنا ہاتھ دیکھا جو اس نہر زراد سے چمکنے لگا تھا وہ اس کے پیچھے بھاگی راستے میں سے اس نے مہنڈی کی پلیٹوں میں سے دونوں ہاتھوں میں مہنڈی بھر لی لون میں پہنچ گئے اس نے متلاشی نظر سے دیکھا جہاں زہیب کچھ لوگ کے ساتھ کڑا تھا جبکہ کرسی پر کشوالوڑے بیٹھا تھا زہا نیچلا ہو دانتوں میں دبائے دبے پاؤں اس کی طرف پڑی ابھی وہ ہاتھ اس کے چہرے قریب لے کر گئی تھی کہ جب وہ بیٹھا ہوا شخص اٹھ کھڑا ہوا اس نے حیرہ سے اس لمبے چھوٹے سرابے کو دیکھا وہ یقیناً سفیان نہیں تھا اس نے تیری سے اپنے ہاتھ کھینچے چونیے کی کھنک پر گزنوی چونکا پلٹا اور اس کے پلٹتی زہا خبرا کر پیچھے اٹھی لیکن پاؤں الٹا پڑنے سے وہ لٹ کھڑا گئی اس سے پہلے کہ وہ گٹتی گزنوی نے ایک دم اس کا بازو تھامہ سنبھلتے بھی اس کا ہاتھ گزنوی کے سینے پر جا لگا کچھ شال اور کچھ کمیز پر مہدی اپنے نقشنگار بنا گئی کمیز پر لگا داک دیکھ کر بہت کھپرا گئی گزنوی ایک دپ اس کا کھپرایا روپ دیکھ رہا تھا اس کی مسلسل خاموشی پر زہا کی حمد نہیں ہوئی تھی اس کی طرف دیکھے اس نے کھپراڈ میں ہاتھ سے مہدی کو ہٹانا چاہا لیکن داک بچا ہٹنے کے اور بڑا ہو گیا وہ نیچ لہون دادہ میں دبا کر پریشان نظر سے مہدی کو دیکھنے لگی جبکہ گزنوی کے دل چاہ رہا تھا کہ وقت تھم جائے اس وقت اس کی آنکھوں میں اتنے رنگ اترے کے ایک بار رکر وہ آنکھوں میں دیکھ لے تو اپنی ساری لاپروائی کے باوجود تھی ٹکتی ضرور I'm sorry اس کی بھیکی آواز پر غزنوی کی مہبی ٹوٹی اٹھ سوکے اس کا رونے کا پروگرم دیکھ کر وہ جلدی سے بولا میں نے گلتی سے میں سمجھی اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اسے سمجھ نہیں آنا وہ کیا کہے کوئی بات نہیں وہ مسکر آ کر گہری نظر اس پر ڈالتے ہو وہاں سے ہٹ گیا یار کچھ در رکو نا زہیب کے سٹار پر اس نے کلائی پر پندھی گھڑی میں اس کے آنکھوں کی آنکھیں کی رات کے تین بجھ رہے اگر خلوے میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ساری رات ہی باہر ہی گزار دوں وہ مسکر آتے ہوئے گیٹ کی طرف پڑھا یہ مہنی کیسا لگی ہے چالانکہ زہیب کی نظر اس کی کمیز پر لگے داگ پر پڑھ کے پتہ نہیں وہ سرسیز انداز مولا اچھا پھر کل جلدی آ جانا زہیب نے گلے ملتے ہوئے اسے یاد دہا نہیں کروای تو وہ مسکر آتا وہ باہی نکل آیا گاڑی میں پڑھ کر اس نیک نظر کمیز پر لگی اس نشان کو دیکھا اور اپنا دائے ہاتھ وہاں رکھ کر اس لمس کو محسوس کرنا چاہا اور پھر اپنی پاگلپن مسکر آتے ہوئے کار سٹارٹ کر دی سونیا باجی اور زہیب بھائی کتنے اچھے لگ رہے ہیں زہا نے ساتھ پٹھی سبیحہ کو دیکھا جو سامنے سٹیج پر دیکھنے کی وجہ اپنے دائے طرف دیکھ رہی تھی صوبی اس کی ادن دچسپی دیکھ کر زہا نے اس کا کندہ لائے کہاں گم ہو زہا تمہیں نہیں لگتا اور اسمان بھائی کافی چپ ہے سبیحہ کے کہنے پر اس کی نظر بیک تیار ان کی طرف اٹھی لگ تو رہا ہے وہ سیدھی ہوگی تو تمہیں پوچھنا چاہیے تھا سبیحہ نے اسے سنجیدگی سے مشورہ دیا کیا پوچھتی ان کی کوئی بات ہوگی ویسے بھی میں اسمان سے ناراض ہوں کر اس نے میری تعریف نہیں کی اس کی اس پچکانہ ناراض کی پر سبیحہ اپنا سر پیٹ لیا اچھا اسمان بھائی سے نہیں تو کم از کم مپو سے پوچھو کیا پوچھوں کیا آپ چپ چپ کیوں ہے ڈفر ان کا حال پوچھو سبیحہ کے غصے سے بولنے پر وہ مو بنا کر اٹھ کے ان کی ٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے چل رہی تھی جب سامنے سے آتے ہوئے شخص سے ٹکراتے ٹکراتے بچے اگر سامنے سے آنے والا شخص ایک طرف نہ ہوتا تو یقین ہے اس سے ٹکراتے ہوئے سامنے دیکھتے شخص کو دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرائے اس کی مسکران پر غصنوی کی ہارٹ بیٹ میس ہوئی کل کل اب آگیا دونوں کے ذہن میں تازہ ہو گیا غصنوی نے مسکرائے کر حادثے سے جانے کا اشارہ کیا وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے جو اسے ہی دیکھ رہا تھا بڑے وقت پر آیا اب بھی نہیں آنا تھا زہیب کے تنزیہ انداز پر اس نے مسکراتے ہوئے سے بکے پکڑایا تم دلہ بھن کر بھی تنز کرنے سے باس نہیں آئے لاکہ جو ہوا یہ بتانے کی ضرورت نہیں وہ مسلسل مسکرائے تھا اس وقت وہ منیب سے باتیں کر رہا تھا زہیب کے بلانے پر موڑا میں پندرہ منٹ سے نوٹ کروں کہ تم بات کم کر رہے اور کہہ کے زیادہ لگا رہے تمہیں آج بھی کوئر سے دیکھنے کے لئے تمہیں آج بھی کوئر سے دیکھنے کے لئے میں ہی ملا ہوں گزنوی نے سونیو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سے دیکھا آج بڑے جواب آ رہے ہیں تو پہلے کیا میں گھونگا تھا گزنوی کے جواب پر زہیب نے مسکراتے ہوئے عبروچ کا داد دی اب چلی سے بتاؤ بات کیا ہے زہیب کے دھمکی دینے والے انداز پر گزنوی نے ہنستے ہوئے سے دیکھا آج تم بہت زبردست لگ رہے ہو پتہ ہے مجھے اور پاتھ کھمانے کی کوشش مت کرو جلی سے بولو زہیب نے اس کی تعریف سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا آج ممی پاپا آ رہے ہیں یہ خوشی کی بات ہے لیکن وجہ کچھ اور ہے گزنوی نے مسکراتے ہوئے حال پر نظر دھڑانا شروع کر دی گزنوی میرے سبر کا امتحان مت لو کول ڈاؤن یار گزنوی ہنستے ہوئے روخ اس کی طرف موڑا دراصل میں شادی کرنا چاہا رہا ہوں what گزنوی کی بات پر اسے چھٹکا لگا کس سے وہ پوری طرح اس کی طرف مت وجہ بھی لڑکی سے گزنوی نے اس کی کیفیت سے مسا لیا گھٹی آدمی یہ تو مجھے بھی پتا ہے پر ہے کون وہ اتنی زور سے بولا تو پیچھے کڑے تنویر صاحب اور تاہیرہ بھی ان کی طرف مت وجہ ہوگے وہ اکتم کھڑا ہوا تو زہیب بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوگے کیا ہوا تنویر صاحب نے پریشانی سے دونوں کو دیکھا کچھ نہیں انکل اس نے مسکرا کر انہیں مطمئن کیا زہیب بیٹ جو تمہاری مووی بن رہی ہے وہ تھیمی آواز میں گر رہا ہے پہلے مجھے بتاؤ وہ کون ہے تمہیں پتہ ہے اکثر اس لڑکی پر رش کرتا تھا جس سے تم محبت کرو گے گزنوی نے اور سے اس کا چہرہ دیکھا جو واقعہ بہت خوش تھا وہ زہیب کو مناستے وقت پر زہیب کا نام بتانا چاہتا تھا ابھی نہیں پھر بتاؤں گا ابھی میں ائرپورٹ جا رہا ہوں آدھے گھنٹے پر ممی پاپا کی فلائٹ آ رہی ہے گزنوی کے بھاگنے کا راتہ دیکھ کر زہیب نے اس کا ہاتھ پکڑ لے زہیب آئی پرامس میں سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گے لیکن آج نہیں زہیب کی کلے ملتے ہوئے اس نے یقین دہانی کروائی تو مسکر آتے ہوئے ایرپورٹ پر کھڑا وہ بے چینی سے حجوم میں سے اپنے ممی پاپا کو تلاش کر رہا تھا اس نے انہیں زہا کے بارے میں بتا دیا تھا وہ زہا کو اپنے گھر لانے کے لئے سے زیادہ بیچائیں تھے حفظہ نے دور سے ہی اسے دیکھ لیا اور بڑی تیری سے درمیانی فاصلہ بھول کیا نے دیکھتے گزنوی نے اپنے باہر پھیل آ دی اوہ گزنوی میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں انہوں نے کدھ رکے الگ ہو کر اس کا مسکراتا وہ چہرہ دیکھا جب آپ نے بیٹے کی شکل دیکھو مسکرات تو ہونٹوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی کمال صاحب ہی ٹرالی کھڑی کر کے اس کے گلے لگے بڑے سج سور کر آیا کمال صاحب نے سرہتی نظر سے ٹوپیس میں ملبوسز کا سراپے کو دیکھا پاپا آپ تو ایسے بات کریں جیسے میں نے پہلی بار یہ ایسے کپڑے پہنے وہ مسکراتا ہے نہیں بیٹا جی آج کی تیری کچھ خاص لگ رہی ہے زہیب کی شادی سے آ رہا اوہ ان دونوں کی اوہ پر اس کا کہکہ بے ساختہ تھا دیکھ لو تمہارا بیٹا ابھی سے میری بہو کے عشق میں گوڑے گوڑے ڈوب گیا کمال صاحب نے مسکراتے ہوئے حفظہ کو دیکھا آپ کی بہو ہے ہی اس قابل وہ بے ساختہ بولا اتنے بے ساختہ ان دونوں کا کہکہ تھا میں سارے راستے سوچتے رہی میری بہو کیسی ہوگی پھر سوچا میرے بیٹے کو اگر محبت ہوئی تو یقینی بہو لڑکی بڑی خاص ہوگی حفظہ بہت پیار سے اپنے بیٹے کا پر مسارت چہرہ دیکھ رہی تھی واقعی وہ لڑکی دیکھنے کے قابل جس نے اس دل پر دستک دی بگیر بڑے دھرہلے سے کبھ سا جمع لیا کمال صاحب نے ہنستے ہوئے گس نوی کی چہرے پر انگلی رکھی پاپا وہ ہمیشہ سے یہی تھی بس پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے اب چلیں کمال صاحب کے کہنے پر اس نے سوٹ کیس اٹھا ریا یہ تھی صبح صبح کہاں کی تیاری ہے کس نوی کا تیار دیکھ کر کمال صاحب نے حیرہ سے پوچھا صبح کہا پاپا بارہ بج رہے ہیں اور پاپا میں دو دن کے لئے سیالکورٹ جاروں پیکٹوری کا کچھ مسئلہ ہے آپ اور ممی آپ زہیب کے ولی میں پر ضرور چلے جائیں گے اور میری طرف سے معذرت کر لیجئے کہ جب میں آؤں گا تو آپ کو زہیب کے گھر چلنا میرے ساتھ بیٹے یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے حفظہ نے مسکرائی لیکن اس سے واپس آنے میں ایک ہفتہ لگی آتے اس نے زہیب کو فون کیا تو مگر وہ ہنیمون کے لئے جا جو گا تھا وہ مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا ممی آپ زہیب کے خروالہ سے ملتا چکی ہیں میرا نہیں خیال کوئی پرابلم ہوگی گاری ٹرائب کرتے وہ بولا تو وہ مسکرائے ممی آپ کو زہا کیسی لگی حفظہ نے شرارت سے سر گھما کر اسے دیکھا جو انہیں دیکھ رہا تھا بہت 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 پیاری ان کے ہٹ لفظ کے ساتھ اس کی مسکرہت گہری ہو دی جاری تھی اور پاپا آپ کو کیسی لگی اس نے ذرا سا رکھ موڑ کر انہیں دیکھا بہت پیاری خوبصورتی شرارت اور ماں سومیت کا حسین انتظار جائے کمال ہے اتنی اچھی طریف کبھی آپ نے میری تو نہیں کی آپ کی بہو تو آپ کو تریف کرنا بھی سکھا دیا واہ بھائی انہوں نے بے ساحتہ داگ تھی تو گزنوی کہکہ لگا کہہنس پڑا میری بیٹی ہے ہی ایسی انہوں نے بڑے پیار سے کہا ایسے پیار سے آپ لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں مجھے لگتا ہے میری حسرت ہی رہا جائے گی کہ میں گھر آؤں تو آپ لوگ کی شکایت لگائے اس کر گی تو فضا تو ساس بہو کی تقرار سے محروم رہ جائے گی اس لہجے میں کافی شرارت تھی بیٹا ہمارا تو کوئی رادہ نہیں لیکن لگتا ہے کہ تم پھوٹ ضرور ڈلواؤ گے کمال صاحب کے کہنے پر ان دینوں کے گھر کی گاڑی میں گوشن لگے ان لوگوں کو زہیب کے گھر چھوڑ کر وہ گھر واپس آ گیا اسی یقین تھا زہا اسے ضرور ملے گی وہ ہر لحاظ سے اس قابل تھا کہ اسے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا اس نے مسکر آ کر ہاتھ میں پکڑی زہا کی تصویروں کو دیکھ اور انہیں دراز میں رکھ کر لاؤنچ میں آ گیا ممی باب کو ان لوگوں کے ہاں کے آدھا گھنٹہ ہوا تھا لیکن اس سے لگ رہا تھا وقت جیسے تھم گیا ہے اس نے ٹھک کر ٹی وی لگا لیا اور تھوٹی دیر بعد حفظہ اور کمال صاحب کو اندر آتا آخری لو تو دیکھ کر اس کی نظریں بیس ساختہ گھڑی کی طرف گئی جہاں ایک گھنٹہ ہونے میں پندرہ میل پاکی تھے آپ لوگ کتنی جلدی آ گئے وہ جلدی سے کھڑا ہوا تو وہ لوگ خاموشی سے صوفے پہ بیٹھ گئے ان کی خاموشی نہیں سے اچھا خاصا پریشان کر دی لیکن یہ زیادہ المکان اپنے دارسرات کو نورمال لکھا پاپا کیا ہوا ہے اس کی مسلسل خاموشی پروفر حفظہ کے سامنے بیٹھ گیا ممی کچھ بولنے تو اب پریشانی اس کے لہجے کے ساتھ چہرے سے بھی چھلکنے لگی تھی حفظہ نے خاموش بیٹے کمال صاحب کو دیکھ کر گزنوی کو دیکھا جو منتظی نظروں سے نے دیکھ رہا تھا انہوں نے گہرہ ساس لے کر خود کو بولنے کے لئے تیار کیا تنمیر صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے ہاں رشتے فیملی کے باہر نہیں کرتے اس نے کمال صاحب کی گسیلی آواز سنی لیکن وہ اب بھی حفظہ کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی چہرے پر نظر آنے والی امید کی کرن نے انہیں نظرے چھکانے پر مجبور کر دیا ہم نے ابھی بات نہیں کی لیکن شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا اس سے پہلے کہ میں تمہارا پرپوزل دے دی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے رکھ کر گزنوی کو دیکھا جب بلکل ساکھ تھا زہاکی منگنی اس کے کزن سے ہو چکی ہے وہ اگدم پیچھے اٹھا سچاروں کے گھٹنے پر رکھا اپنا ہاتھ اس نے اٹھا لیا چار دن بار اس کا نگاہ ہے وہ بے اکتیار کھڑا حفظہ کے ساتھ کمال صاحب نے بھی چونک کر اسے دیکھا اس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثر آتے وہ ایک ٹکی نے دیکھ رہا تھا گزنوی پیٹا کچھ بولو حفظہ نے گھبرا کر اس کا بازو تھاما وہ بولنا چاہتا تھا لیکن اسے لگ رہا تھا اس کی گوھتے گویا سالہ بوجھو کیا سامنے کا مظر اس کی آنکھوں سے اوچھو رو رہا تھا وہ اپنا بازو چھوڑا کر مڑا حفظہ اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی لیکن کمال احمد نے اس کے ہاتھ پکڑ کر انہیں روک دیا کمال انہیں روتے پر بڑی بے بسی سے اپنے شہر کا چہرہ دیکھا اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے اس نے دروازہ بند کر دیا کھالی کاری نظروں سے کمرے کے درو دیوار کو دیکھنے لگا یہ تھی گھٹن کیوں ہے اس اپنا ذہن سون ہوتا محسوس ہو رہا تھا یہ تھی گھٹن کیوں ہے کافی دیر بعد اس سے جو پہلا احساس ہوا وہ گھٹن کا تھا اس نے آگے بڑھ کر کھڑکیاں کھول دی لیکن کھٹن پھر بھی کم نہیں ہوئی وہ تیر سے ٹریلس پر نکل آئے ٹریلنگ پر دونوں ہاتھ ٹکا کر وہ نیچے دیکھنے لگا آہستہ آہستہ ہر چیز سندھ لانے لگی وہ سالوں تک ایک دھونی لیکس سے محبت کرتا رہا تھا وہ اکس زوہا کا تھا زوہا کا تھا زوہا کے روپ میں حقیقت بن کر اس کے سامنے آئے ان چند دینوں میں اس نے نو سالوں کی محبت جی تھی اپنی ساری سنگی کے خواب اس سے بستہ کر دیئے تھے وہ جس بات کو بہت آسان سمجھتا رہا وہ اس کے لئے نممکن بن گی جس کے حصول کے لئے اس نے اتنا انتظار کیا وہ اس کے لئے احلاح حاصل ٹھائری اب جب وہ سمجھ رہا تھا کہ منزل میرے سامنے آئے تو اس سے پتا چلا کہ وہ تو راستہ بھی اس کے نہیں وہ زمین پر بیٹ گیا اس کی نظریں بے اسمان پر شکوہ کرتی ہو فریاد کرتی ہو سفر کی تکان اتنی تھی کہ گھر آتے ہی وہ سو گئے شاور لے کر جب وہ لاؤنج پر پہنچا تو حصب معمول زہا اور اس کی ٹولی وہاں موجود تھی وہ مسکراتے ہوئے تنویر صاحب کی طرف آگئے تمہارا ٹرپ کیسے رہا تاہرہ نے مسکراتے ہوئے دیکھا اچھا تھا وہ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا امی گزنوی کا کوئی فون آیا تھا وہاں بھی اسے گزنوی کا ایک خیال تھا کہ اسے اس لڑکی سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا دو دن پہلے اس کے پیرنٹس آئے تھے تنویر صاحب کی بات سے زیادہ ان کے لہجے پر حیران ہوا انہوں نے واضح بات تو نہیں کی لیکن مجھے لگا کہ وہ زہا کے لیے آئے بہت غصہ آئے مجھے میں نے انہیں بات کرنے کا موقع نہیں دیا اور صاحب بتا دی کہ پرسو زہا کا نکاح ہے وہ انہیں ایسے دیکھ رہا تھا جسے وہ سمجھ نہیں سکا یا اسے سننے میں گلتی ہوئی ہو پھر وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا کہاں جا رہا ہے چاہے تو پیلو سونی نے حیرسے سے دیکھا لیکن وہ تیری سے باہر نکل آئے گزنوی کی خر کی طرف چاہتے ہو اس کے ذہن میں مختلف وقت میں گئی ہو اس کی باتیں گوجھنے لگیں اس کو دیکھتے گن میں نے گیٹ کھول دیا لاؤنج میں داخل ہوتے سے گہری کاموشی کا احساس ہوا اسلام علیکم افسہ کو دیکھا وہ جلی سے بولا والیکم اسلام آو بیٹا بیٹھو انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا زوہیب نے گوھر سے ان کا پریشان چہرہ دیکھا آنٹی گزنوی اس کے سوال پر اس کے چہرے پر ان کے چہرے پر تاریخ سسائے لے رہا ہے وہ واپس امریکہ چلا گئے اتنی زلدی پکیر بتائیں وہ حیران ہوا ہاں بس کچھ کام تھا تم کچھ لو نا سلیم ساتھ انہوں نے ملازم کا آواز دی اس کے اسمانہ کرنے سے پہلے ہی سلیم جیس لے کا پہنچ گیا زوہیب کی پر سوچ نظریں سامنے رکھے سوٹکیس پر چمی تھی ہفسہ نے نظر اٹھا کر اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا اور محول کی خاموشی سے بری طرح محسوس ہو رہی تھی بیٹا گھر میں سب کیسے ہیں ٹھیک ہے آنٹی وہ مسکر ہے آنٹی گزنوی مجھے بتا رہا تھا کہ وہ اسے لڑکی وہ مل گئی ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے زوہیب نے واضح طور پر ان کے چہرے کے رنگت بدلتی محسوس کی اس نے آپ کو اس لڑکی کے پارے میں بتایا وہ اب بھی بڑے گارسن کا چہرہ دیکھ رہا تھا نہیں مجھ سے تو ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے بے ساختہ اس سے نظر چھوڑے آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں کچھ دیر کی خاموشی کے بعد زوہیب کی آواز سنائی دی امریکہ جا رہے ہیں لیکن انٹی آپ لوگ تو یہاں سیٹل ہو رہے تھے ساری باتیں سے حیران کر رہی تھی بس گزنوی واپس چلا گیا ہم تو اس کے لیے یہاں تھے اب وہ واپس ہے وہاں ہے تو ہم یہاں رہ کے کیا کریں گے انہوں نے پھیکی سی مسکرہت شہرے پر سجا کر زوہیب کو دیکھا اچھا انٹی چلتا ہوں گزنوی سے میں پون پر بات کر لوں گا میں ان سے مل کر تیری سے باہی نکلا گزنوی کے خرچاتے وگر اس کے دماغ میں صرف اس کی باتیں تھی لیکن واپس پر اس کا دماغ بہت سے سوچوں کی عماج کا بنا ہوا تھا آنٹی کے اندازے سے بہت کچھ سمجھا رہے تھے لیکن پھر بھی کوئی حتمی انتیجہ خص نہیں کر پا رہا تھا اس نے ذہن پر بہت زور ڈالا لیکن کہیں کوئی ایک لمحہ اس کی گریفت میں نہیں ہے جب گزنوی نے زوہ کے لیے کسی خاص جذبے کا اظہار کیا ہو کوئی ایک لمحہ سگنل پر گاڑی روکتے اس نے اپنا سر دبایا سگنل کھلتے جہاں گاڑی دروا ہوئی تھی وہیں اس کی سوچیں بھی کیا بکر شخص آئی تھا کیا آنٹی جانتی تھی کہ اس لیے مجھے دیکھ کر پریشان ہوگی کیا گزنوی نے اس لیے مجھے نہیں بتایا کہ کئی سوالی نشان اس کے سامنے کھڑے تھے کہاں چلے گئے تھے لاؤنج میں داخل ہوتے سونی اس کے قریب ہے کچھ ضروری کام تھا اس کی نظرے سامنے بیٹھی زہا پر جمی تھی جو نگاہ کے سور سامنے رکھے ہنسری تھی اس کے چہرے پر اسی اگزلی شوق کی اڑلا پروائی تھی کیونکہ واقعی گزنوی زہا سے اس نے ہوت بینچ کر سوچا ہو اس وقت سب کے درمیان بیٹھا لیکن اس کے چہرے پر سوچ کی پرشائیم بہت واضح تھی دروازہ کھٹ کھٹ آنے کی کافی دیر تک جب کوئی جواب نہیں ملا وہ دروازہ کھول کے خود اندر آگئی وہ کمپیٹر کے سامنے بیٹھا تھا گزنوی ان کے پکارنے پر بھی اس کی نشست میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اس کی نظرے میں سلسل کمپیٹر سکرین پر تھی گزنوی وہ اس کے قریب چاہ کر زور سے بولی اس نے چونکرینے دیکھا تم سے کوئی ملنے آیا جی وہ اٹھ کر باہی نکل گیا وہ سرسری نظر سے اس کا کمرہ دیکھ رہی تھی چلتی بھی وہ اسی کرسی کے پاس آگئی جہاں وہ بیٹھا تھا پھر کمپیٹر سکرین پر نظر پڑھتے انہیں چھٹکا لگا ہفظہ تم یہاں پر ہو میں اپنے روم میں ٹوم میں ڈھونڈ رہا تھا کمال ہے میں نے اندر چھانکہ دیکھا کیا ہوا انہیں روتا دیکھ کر وہ چونکر پریشانی سے ان کی طرف پڑھے ان کی کمپیٹر کی طرف اشارہ کرنے پر وہ اس طرف ملے تو کچھ دیر تک مولنے کے قابل نہیں دے میں جب اندر آئی تو یک ٹک سکرین کو دیکھ رہا تھا انہوں نے برستی آنکھوں سے ایک پر پھر سکرین کو دیکھا جہاں زوہا کی تصویر سا جیتی بے تہا شانستے ہوئے یہی ہمیں امریکہ وید قبریب بن دو سال ہو چلے ایک لمبہ آرسہ ہوتا دو سال میں جتنا جانتی ہوں اسے بھول جائے میں جتنا چاہتی ہوں اسے بھول جائے وہ اتنا اسے یاد کرتا ہے میں کیا کروں کیسے اس کے حال پر چھوڑ دو کمال ہمارے ایک لوتا بیٹا ہے ہمارے جینے کا مقصد ایک لڑکی کے لئے خود کو برپاد کر رہا ہے لوگوں سے ملنا اس نے چھوڑ دی اور جن سے ملنے تھے اگری تفاہ وہ مجھ سے پوچھتے گزنوی کو کیا ہوا کیا ہے میں مانتی ہوں بہت باتیں وہ پہلے بھی نہیں کرتا تھا لیکن نورمل تو تھا اس کے ہر انداز سے زندہ دیری تو چھلگتی تھی حفظہ وہ زہا سے محبت کرتا ہے زہا کے ملنے سے پہلے بھی تم اس کے خیالات جانتی تھی اور زہا کے ملنے پر اس کا رد عمل بھی تم نے دیکھا تھا اب اتنے سالوں تک اس نے اسے سوچا چاہا ہے تو تم چاہتیے کہ دو سال میں وہ سب بھول جائیں وہ بڑی رسانی سے سرے سمجھا رہے تھے کمال آپ ہمیشہ اس کی ہرولٹی سری بات میں درفتاری کرتے ہیں میں نے پخت پرداش کی آج لیکن آج میں اسے صاف ساتھ بات کروں گی یہ نے اپنے آسوں صاف کیا وہ خاموشی سے باہر نکل گئے غصنوی حفظہ کو ابھی تک اپنے کمرے میں موجود دے کر ایک پل کے لیے حیران ہوا ممی آپ یہاں اکیلی کی بیٹھیں ہیں وہ مسکراتے ہوئے کمپیٹر کی طرف آگے انہیں بڑے دکھ سے اس کی کھوکلی مسکرات دیکھی غصنوی تو اپنی سنگی کے بارے میں کیا سوچ ہے ان کے سوال پر اس نے مسکرا کر ان کا سنجیدہ چہرہ دیکھا سوچنا کہ ممی موزے سے گزر رہی ہے اس کی انگلیاں تیری سے کی بارڈ پر چل رہی تھی غصنوی تو میں معلوم ہے اگر امید نہ ہو تو صدیوں کا سفر بھی لاحاصل رہتا ہے اس کی دیوات پر تیری سے چلتی بھی ان کی انگلیاں رک گئی میں سمجھا نہیں اب کی بار اس کے ہونٹا پر مسکرات نہیں تھی تم اس لیے نہیں سمجھے کیونکہ تم سمجھنا چاہتے نہیں زہا کا انگاہ چکا غصنوی اور اب تک اس کی شادی بھی ہوگی ہوگی اب کس چیز کا انتظار کر رہے ان کے سخت لہجے پر اس کی چہرے پر تکلیف کے اتحار نمائی ہوئے اور وہ تکلیف حفظہ کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی ان دو سالوں میں اس کی تکلیف کے پیشے نظر انہوں نے ہمیشہ اس سے موضوع سے گریس کیا تھا لیکن آخر کب تک پوٹ کر اس کے پاس آگی غصنوی کچھ ترس کھاؤ ہم پر کیا تم سے وابستہ کسی خوشی پر ہمارا حق نہیں کہ تمہاری شادی کی خواہش لی میں قبر میں اتر جاؤ ان کے بری طرح رونے پر وہ بے چینی سے کھڑا ہوا میری خوشیوں پر ہی نہیں مجھ پر بھی آپ کا پورا حق ہے تو تم شادی کر لو وہ جلی سے بولی وہ کچھ تیرین کے چہرہ دیکھتا رہا مجھے تھوڑا ٹائم دے غصنوی وہ بے چینی سے سے دیکھنے لگی پھر ایک تم اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی تو اس نے اپنے باز ان کے گردہ مائل کر دی غصنوی سنگی کبھی کسی پر ختم نہیں ہوتی اس کی گزارنا پڑتا اور یہ ہم پر منحصی رہا کہ ہم کیسے گزارتے ہیں خوشی سے یا غم سے زہا تمہاری قسمت نہیں تھی اور قسمت سے لڑا نہیں جا سکتا تم بہت جلی سے بھول جاؤ گئے ان کی بات پر وہ مسکراتے قسمت میں نہیں تھی اس جہاں سپان کو دیکھتے ہوئے سوال کے پھر گہرہ سانس لیتے ہوئے کمپیٹر کی طرف آئیے تایہ ابو آپ اسے سمجھائیں کہ ایڈمیشن لے لے سبیہ نے آرام سے ناشتہ کرتی زہا کو دیکھ کر تنمیر صاحب سے کہا کیوں بیٹا سو بھی اتنا کہہ رہی تو لے لو ایڈمیشن ویسے بھی تم فارغ ہو ابو میرا دل نہیں چاہتا اس کی بات پر زہیب نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تمہیں ایڈمیشن ضرور لینا چاہیے کل تمہارا فارم لے آن لے آؤ اس نے سبیہ کی طرف دیکھا جو شرار سے مسکر آ رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی وہ بھول بھائی کی بات نہیں جا سکتی اپنی منوا کر کافی خوش نظر آ رہی ہو لون میں بیٹھتے ہیں زوہا نے اسے گھورا تو وہ کہکہ لگا کر ہنس پڑھی تو کیا کرتی تم سے تو کہکہ کر تھک گئی نہ تم سفیان کی سن رہی ہو نہ مو بی کی مان لی تھی مجبور ہے مجھے بڑی عطالت میں یہ مسئلہ لے جانا پڑا جانتی ہو تمہارے بگر ہم تینوں کو مزا نہیں آتا چلو ایک کلاس نہ سہیے کہ انیورسٹی سے سبیہ کے اتنی نان بھرے انداز پر وہ گہرہ سانس لے کر آگئی جاؤ سونیا بھابی سرے سالہ لے آؤ اندر پھپو آئی ہوئی ہے سبیہ نے گستہ سے سے دیکھا کھا جائیں گی تمہیں تم لے آؤ وہ خاموشی سے اٹھ گئی ابھی میں تو سخت پریشان ہوں اگر مامو نہ ہوتا زہیب میرا جینا حرام کر دے ہر وقت زوہا زوہا اس کے علاوہ سے دنیا میں کچھ نظر ہی نہیں آتا پس وہی دنیا کی لاتلی بہن ہے سونیا کے گسیلے لنداز پر اس کے چہرے نے تیرے سے رنگ بتلا کسی کے کیے کی سزا کسی کو دے رہا ہے اسے کبھی اپنی بہن کی گلتی نظر نہیں آئی وہ ہمیں گسوروہ ٹھہراتا اور اب سوہیل کا نام لے کر آپ میرے لئے اور مسئیبت کھڑی کر رہی ہیں سونیا کے آواز میں بھستے کے ساتھ سجنچ رہا ہٹ بھی تھی بے وقف تمہارے لئے کہہ رہی ہوں اس کی بہن وہاں ہوگی تو وہ بھی کابو میں رہے گا عائشہ بے کیونکہ کہنے پر اندر خاموشی چھاگی تو دھوان دھوان تو چہرے کے ساتھ وہاں سے ہٹ گئی اور باہر سبیہہ کی طرف جانے لگی جانے کی بجائے اپنے کمرے میں آگئی اسے اکثر وہم ہوتا تھا کہ سب اس سے بہت سمجھ رہا اور اس وہم کو تقویت اکثر سونیا کا رویہ دیتا تھا وہ دونوں ہاتھوں میں جمون چھپا کر رونے لگی وہ یہاں آنا نہیں چاہتا تھا یہاں کی ہوا میں دوبارہ سانس لینا نہیں چاہتا تھا جہاں اس کی خواہش حقیقت بنی اور اس حقیقت کا ادراک اس کا سب کچھ بہا کر لے گیا مگر وہ مامی کے آنسوں کے آگے ہار گیا تھا وہ جانتا تھا آج ان کا زب ٹوٹا تو وہ اس طرح روئی ہے برنہ ان دو سالوں میں انہوں نے کبھی بھی اس موضوع پر بات نہیں کی تھی وہ اپنوں کی خاطر قسمت سے سمجھوتا کرنے کو تیار ہو گیا وہ اپنی خوشی حاصل نہیں کر سکا تو اپنے ماں باپ کو تو دے سکتا تھا نا لیکن دو سال کے عرصے میں پہلی بار اسے لگا کہ زہا کی تصویر اسے مخاطب ہے وہ رو رہی تھی اس سے پوچھ رہی تھی کیا تم مجھے بھول جاؤ گے وہ ساکت ہو گیا کیا وہ اسے بھول سکتا ہے اس نے خود سے سوال کی اس سوالیں اس کے اندر اتنی وحشت پھر دی اس کا دل جاہاں سب کچھ چھوٹ چھڑ کر بھاگ جائے اور وہ گھر سے نکلا ہے منزل کا تائین کیے بغیر ہر بار وہ حقیقت سے نزلے چھڑا کر بھاگ نکلتا تھا اب بھی مامی پاپا کو بتائے بغیر وہ پاکستان آگیا وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا اس کے دل نے ایک بار پھر سمچھوتا کرنے سے انکال کر دیا وہ ہوتل میں داخل ہونے والا تھا جب کسی نے اسے پکارا اس آواز کو وہ بہت اچھی طرح پہچانتا تھا اس کے قدم زمین نے جگر لی اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر ایک بار پھر حقیقت سے موہو ہونا چاہا لیکن اس بار آواز بہت قریب سے ایک قسمت ہر بار مجھے اسمائش میں کیوں ڈال دی اس نے بیبیسی سے پیچھے کڑے زہیب کو دیکھا دو سال میں شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جب میں نے تمہیں کوئی ایمیل نہ کی ہو اور میری کسی میل کسی فون کا تم نے کوئی جواب نہیں دیا وجہ جان سکتا ہوں زہیب بڑے گستے سے سامنے بیٹھے گزنوی کو دیکھ رہا تھا جو خاموشی سے سامنے رکھے کلاس کے کناروں پر انگلی پھیر رہا تھا اب بھی خاموش رہا زہیب نے موبائل کی بپ پر گزنوی سے نظریں ہٹا لی تو اس نے زہیب کو دیکھا میں اب تمہیں کھونا نہیں چاہتا گزنوی نے اسے دیکھتے ہو اپنی کسمت سلطہ چاہ کی ہاں تم فکر نہ کرو تمہارا اور زہا کا فارم جمع کروا دیا گزنوی نے چونکری سے دیکھا جو موبائل آف کر رہا تھا گھر میں سب کیسے ہیں گزنوی کے سوال پر زہیب نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہوں کہ اب آرے ہیں آلائن پر سب ٹھیک ہیں تمہاری سسٹر کی شادی ہوگی اس نے نیچی نظروں کے ساتھ جھجکتے ہوئے پوچھا نہیں نکاح سے ایک دن پہلے اس کی بات ختم ہوگی تھی گزنوی کو لگا قسمت اس پر مسکرائی اس کے چہرے پر آنے والے تاثرات ہیں زہیب کے اندر کی دو سالوں کی کش مکش کو ایک سیکنڈ وہ ختم کر دیا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا گزنوی تم میرے ساتھ ایسا کرو گے ہماری دوستی میں گریز کو کیوں ہائل کیا کہ ہونے دیا تم نے ہم تو دل کی ہر بات ایک دوستی کے ساتھ کہتے تھے پھر تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی زہیب میں نے کوئی بات نہیں چھپائی اس نے نظرے چرواتے میں کہا گزنوی یہ میری تمہاری لاسٹ وارننگ ہے تمہیں میرے ساتھ جھوٹ مت بولنا ورنہ یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی زہیب کے حتمی انداز پر اس نے پریشانی سے زدیکھا پہلی بات تو یہ کہ میں جانتا ہوں وہ لڑکی کون ہے گزنوی کے چہرے کا رنگ تیزی سے بتلا لیکن پھر بھی میں تمہارے موز سننا چاہتا ہوں زوہا وہ جیسے تھک ہار کر بولا زہیب نے بے ساختا گہرہ سانس لے کر کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگا لی بیٹ کراؤن سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں بند کر لی گزنوی کو تسلی دیتے وقت تو بہت مطمئن تھا لیکن وہ سب پوچھتا آسان سمجھ رہا تھا اتنا آسان تھا نہیں تین دن مسلسل بحث کے نتیجے میں سوائے مایوسی اور تھکن کے اور کوئی اچھات نہیں آیا سب کھر والے ایک طرف تھے اور وہ اکیلا ان کو کائل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے سونیا اندر داخل ہوئی تھی اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی زہیب تم نے کیا سوچا ہے سونیا کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا کس بارے میں سوہیل کے بارے میں سوہیل کے بارے میں کیا سوچوں وہ اب بھی سپارٹنر جو اسے سے دیکھ رہا تھا وہ تل ملا کر رہے گی جو تم چاہتے ہیں وہ مامون ہی مانیں گے تو کیا بہتر نہیں کہ ہم زہا کی شادی سوہیل سے کر دیں یہ تمہارے لئے بہتر ہو سکتا ہے میرے لئے نہیں میں زہا کیلئے بہترین چاہتا ہوں غزنوی سے بہترین اور کوئی نہیں اور تم کیا چاہتی ہو اب اس کی آنکھوں میں غصے کی لالی چھلکنے لگے میں اپنی بہن کو میں اپنی بہن کو اس خر میں بھیج دوں جہاں وہ پہلے منصوب تھی جس شخص نے میری بہن کی معصومت پر انگلی اٹھائی اس نے مٹھی بھیج کر اپنے غصے کو کابو کرنے کی کوشش کی بہرحال میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تم جانتے ہو زہا کی شادی خاندان سے باہر نہیں ہو سکتا تو اگر سوہیلی تو پھر صفیان ہی بجتا اور میرا خیال ہے زہا کی خوشی بھی اسی میں ہوگی وہ ایڈیو کے بلیس کی طرف گھوما زہا کی خوشی قسمیں آئیے میں تم سے بہتر جانتا ہوں اور اپنے بھائی جیسی گھٹیا سوچ کا استعمال رکھ کے زہا سفیان کے رشتے کو خراب نہ کرو تم لوگ کی غلط الزامات نے میری بہن کی ہنسی چھیلی مگنی ٹوٹنے کو تم لوگوں نے اس کے لئے ناقابل معافی جرم بنا دیا عثمان کی غلط ذہنیت کی ورس جس انکار کو تم لوگوں نے میری بہن کی بدقسمتی بنایا نا میں اسی انکار کو کام گئی تھی جبکہ وہ ایک تیز نظر اس پر ڈالتے ہوئے باہر نکل گیا کاش گزرا وقت واپس آ سکتا کاش خوشکن لمحات ہمیشہ برکرا رہتے آلبم کے صفحے اُلٹتے ہوئے وہ مسلسل سوچ رہی تھی زندگی کتی خوبصورت تھی ہر طرف بے فکری تھی جب فرس ٹرے کے ایکزام سو دی پھوپونی سے اسمان کے نام کی انگوٹی پہنا دی وہ ہر لحاظ سے اچھا تھا سب سے بڑی بات وہ زہا کو پسند کرتا تھا نا پسند تو وہ بھی نہیں کرتی تھی لیکن منگنی کے بعد پسند کرنے لگی تھی منگنی کے ایک سال بعد جب اسمان واپس آیا تو وہ بخت بدل گیا تھا اس سے کبھی کسی نے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی لیکن وہ اسمان کی ہر سخت بات بھی برداشت کر لیتی اس کی تنگ نظری کو بھی اس نے اپنے لئے محبت کی شدت سمجھتی رہی وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کی اس کا بچپنا اس کے لئے عذاب بن جائے گا اسمان کے مزاج کے کھچاؤ کو وہ اس کی سنجید کی سمجھتی رہی لیکن نگاہ سے ایک دن پہلے اس نے سب کے سامنے اس کے کردار کی دھچیاں اڑا دی اس پر وہ الزامات آئیت کی جو کرنا تو دور کی بعد وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کا کہنا تھا وہ سفیان کو پسند کرتی ہے اس کی ہر بات پر سفیان کو ترجیح دیتی ہے وہ اس کی عزت نہیں کرتی اور وہ زہر سے شادی کر کے اپنی زندگی عذاب نہیں بنانا جاتا اس وقت اس سمجھ سب اتنے شاکٹ ہوئے کہ کچھ کہنے کے قابلی نہیں رہے اسمان واپس چلا گئے پپو بہت شرمندہ تھی انہیں اپنی بیٹی کا مستقبل خطرے میں نظر آرت اور ہمیشہ کی طرح اپنی بہن کے آنسو دیکھ کر تنویر صاحب بگھل گئے انہوں نے انہیں ماف کر دیا لیکن نہ وہ پھولی تھی اور نہ اس کے بھائی صدی تو وہ کبھی بھی نہیں تھی اب کچھ اپنے کی محبت نے اسے بستل بنا دیا تھا وہ انہیں انظامات پر گمسم ہو گئے اس کے بھائی پہلے سے بڑھ کر اس کا خیال لکھنے لگے اور یہی بات سونیا کے ساتھ پپو کو بہت کھٹکتی تھی وہ جتی کوشش کرتی تھی اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ اتنی وہ وجہ تنازہ بنتی تھی جب سے زہیب نے گز نوی کا پروپوزل گھر میں رکھا تب سے گھر میں عجیب ٹینشن پھیلی تھی زوہا تاہیرہ کی آواز پر اس نے چونکر آلبم بند کر دیا کیا کر رہی ہو وہ مسکر آ کر اس کے قریب پیٹ کی بھائی کی شادی کے آلبم دیکھ رہی تھی اس نے آلبم واپس رکھ دیا بیٹا میں تم سے کچھ بات کرنے آئی ہوں گھر میں آج کل جو ہو رہا تم جانتی ہو ان کی بات پر وہ نظرے چکا کر اپنے ہاتھ دیکھنے لگی میں اس ٹینشن سے تنگ آکھ ہوں تمہارے اب پوچھاتے تمہاری شادی صفیان سے ہو لیکن زہیب نہیں مانتا وہ زہیب کا کہتے تو وہاں بھی وہ تیار نہیں ایک ہی زد پکڑ کر بیٹھ اپنے دوست سے تمہاری شادی کروائے گا وہ خاموشی سے ان کو سنتی رہی پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ تم بتا دو کہ تمہاری مرسی کیا ہے آپ کو لگتا کہ میری کوئی مرسی ہو سکتی ہے وہ سوال یہ نظر سے نہیں دیکھنا لگی پھر بھی بیٹا انہوں نے اس کے بالوں کو سہلایا تو انہوں نے تیری سے ان کا ہاتھ تھام لیا امی شادی کرنا بہت ضروری ہے اس کے معصومانہ انداز پر وہ بے ساختہ مسکرائیں بیٹا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور پھر یہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے جہاں عورت کو ہمیشہ ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تلاش رہتی ہے امی میرے پاس بہت سہارے ہیں آپ اور ابو ہیں میرے بھائی ہیں وہ سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اللہ کرے تمہارا مان سلامت رہے لیکن بیٹا ماں باپ صدا سلامت نہیں رہتے بھائی بہت شک تمہیں بہت پیار کرتے ہیں لیکن جب اپنی فیملی ان کے بچے ہوں گے تو پھر وہ بات نہیں رہے گی امی زہیب بھائی کی فیملی ہے وہ تو سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں ہاں اس میں شک نہیں لیکن پھر بھی بہرحال اس بات کو چھوڑو تم بس مجھے یہ بتاؤ کیا چاہتی ہو ان کے سوال پر وہ ذرہ کی ذرہ رکھی امی صفیان کو اپنے میں نے ہمیشہ موبی کی طرح سمجھائے اس کے بارے میں میں مر کر بھی ایسا نہیں سوچ سکتی اور باقی جو آپ کو بہتر لگے وہ بہت دھیمی آواز میں بولی تھی تب ہی باہر ساتھی میں داخل ہوتے ہیں اس نے زہیب کی آواز سنی چلو مان لیا پر زہیل پر کیا اعتراض ہے تمہیں تنویر صاحب غصے سے زہیب کی دیکھ رہے تھے مجھے زہیل پر کوئی اعتراض نہیں میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ غزنوی میں کیا کمی ہے وہ ہر لحاظ سے بہتر ہے زہیل اگر اچھا تو غزنوی بہترین ہے تلیم شکل اکل عادت ہر لحاظ سے زہیب نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا جبکہ سونی ہم سلسلی سے غصے سے دیکھ رہی تھی چلو یہ بھی مان لیا کہ غزنوی ارلی حاظ سے اچھا ہے پر ہے تو گیر نا جبکہ سہیل امارا اپنا ہے ہاں اپنا زہیب اس تزائیہ انداز میں مسکر آیا آپ کے اپنوں نے تو یہ دن دکھایا زہیب کے تنزیہ انداز پر سونی نے تل ملا کر پہلو بدلا جبکہ تنمیر صاحب غصے سے کھڑے ہو گئے باقی سب کے چہروں پر ہوایاں اڑنے لگی تمہارا کہنے کا مطلب میں زہا کا دشمن ہوں ضابط کے مارے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا طاہرہ نے دونوں کو پریشانی سے دیکھا ابو میری بات سمت نہیں کہ کوشش کریں زہا غصنوی کے ساتھ بہت خوش رہے گی اس کی گرنٹی میں آپ کو دیتا ہوں تم جانتے ہیں زہیب ہمارے خاندان میں کبھی غیروں میں لڑکی نہیں دیتے اس پار ان کا لحظہ دھیما تھا ابو جی میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کہاں لکھا ہے کہ خاندان سے باہر گیر برادی میں شادی نہیں ہو سکتی شادی کے لیے یہ کافی نہیں کہ وہ مسلمان ہے اب اس کا انداز سنچلائے ہوا تھا کیا آپ سب سمجھتے کہ میں زہا کا برا کروں گا کیا آپ سب کو بھی غصنوی کی گیر ہونے پر اتراز ہیں زہیب نے جیسے تھکر سب کو مخاطب کیا سب سے پہلے منیب چلتا ہے اس کے ساتھ آ کر کھڑا اس کے پیچھے سفیان صوبی تاہیرہ نے بھی ایک نظر شہر کا دیکھا اور مسکراتے ہوئے اس کے گندے پر ہاتھ رکھ دیا تنویر صاحب نے حیرت سے ان لوگوں پر نظر ڈالی ان سب کی رائے ان کے سامنے تھی زہا حیرت سے اپنی قسمت کا فیصلہ ہوتے دیکھ رہی تھی بے قرار دھڑکنوں کو قرار کیسے ملتا ہے اس کا اندازہ سے ابھی ابھی ہوا تھا جب اس کی زنگی کو اس کے پہلوں میں لاکر بٹھایا گیا نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے سے لگا ہم جائے اسی دن زہیب کی کہنے پر اس نے ایک بار پھر ممی باپا کو بلالیا ایک بار پھر اس نے ڈرتے دل سے اس کے آنے کا انتظار کیا ایک بار پھر انتظار اس کے حصے آیا لیکن اس پار اسے امید تھی دوست کا بھروسہ اور اللہ کا یقین شامل حال تھا انہوں نے جواب دینے کیلئے دو دن مانگے تھے لیکن ایک ہفتہ ہو گیا اور ایک ایک پل اس پر گران گزر رہا تھا وہ روز زہیب سے ملتا اور اس کی چہرے پر چھلکتی پریشانی سے کچھ پوچھنا سے روک دیتی لیکن اس پار اس کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا ان لوگوں نے ہاں کر دی وہ لوگ شادی کی بجائے منگ نہیں کرنا چاہتے تھے جبکہ وہ کوئی رسک لینے کو تیار نہیں تھا اور آج جو زہا کے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑا تھا اور یہ سب زہیب کی برا سے تھا وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ اس کی خاطر سے کتنی پریشانی اٹھانا پڑی ہوگی وہ اپنے دوست پر اس کی دوستی پر جتنا بھی فخر رہتا کم تھا سب کچھ اتنی جلدی اور اچانک ہوئے وہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکی صرف ایک پل میں زنگی کا سب سے اہم اور گہرہ رشتہ اس شخص کے ساتھ جھوڑ گیا تھا جو اس کے لئے قطعی اجنبی تھا جس کے بارے وہ اتنا جانتی تھی کہ وہ اس کے بھائی کا بیس فرینڈ ان کی فاملی میں شادیاں ہمیشہ آپس میں ہوتی تھی اس لئے سب ایک دوستر کو جانتے تھے جبکہ یہاں کا معاملہ بلکل اُلٹ تھا جبکہ یہاں معاملہ اُلٹ تھا ایک ماہ گزہ جانے کے بعد بھی اس قدیل اس رشتے پر امادہ نظر نہیں آ رہا تھا تم یہاں کیا کر رہی ہو سبیہ اور منیب دونے اس کے سامنے گھاس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ کے دھوپ کے وہ مزہ لٹے جا رہے ہیں سبیہ کے کہنے پر مسکراتے ہوئے نے دیکھنے لگی زہا تمہیں پتہ اب منیب کے شرارت پھرے انداز پر وہ سپارٹ چہرے کے ساتھ ہاتھ میں پکڑے میکزین کے صفحے اُلٹتی رہی وہ ہم چاروں کو بلا رہے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اب کی پر تمہاری شمولیت کے بغیر ہمیں ڈنر نہیں ملے گا سو بھی میرا دل نہیں چاہ رہا اس نے اکتا کر میکزین پند کر دی اس کے انداز پر منیب نے سبیہ کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے زہا کی طرف متوجہ تھی زہا تم بہت غلط کر رہی ہو اتنی دفعہ کا اسنمی بھائی نے ہمیں بلائے تم ہر بار نہیں جاتی کتنی پوری بات ہے پہلے تمہیں باہر جانا شرارتیں کرنا کتنی اچھا لگتا تھا اب تم اتنی بور کیوں ہو گئی ہو منیب کے کہنے کی دیتی وجہ سے پھٹ پڑی مجھے نہیں اچھا لگتا کہیں بھی جانا میرا بولنے کو دل نہیں جاتا میرے پاس کہنے کو کچھ بچائی نہیں ہے نہ مجھے ہنسی آتی کیونکہ ہنسنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اب سب مجھ پر ہنستے ہیں سب اپنی اپنی مرسی کرتے ہیں میری جنگی کا فیصلہ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں اور بھگتنے کے لیے مجھے چھوڑ دیتے ہیں اس کے لحظے میں دکھ کے ساتھ عجیب یاسیہ تھی منیب حقابقہ اس کی شکل دیکھتا تھا زہا ایسا کچھ نہیں ہے منیب نے اس کی آنسوں صاف کی ایسا یہ سو بھی اسمان تو مجھے اچھی طرح سے جانتا تب پھر بھی اس نے سفیان اور میرے دوستی کو کتنا غلط رنگ دیا جبکہ وہ تو مجھے جانتے بھی نہیں انہیں تو یہی لگے گا نا کہ اب سبیہ سے برداشت نہیں ہوا اس کی بات پوری ہونے سے پہلی وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی ان دونوں نے کافی حیرسے سے دیکھا زہا تم انہیں کہہ کر بات کیوں کر رہی ہو گزنوی بھائی کا نام بھول گیا یا زارہ مشکل لگ رہا سبیہ کی شرارتی انداز پر منیب کے ہونٹا پر بھی مسکرہ ہٹائی جبکہ زہا نے خاموشی سے سر چکا لیا کیا ہو اتنی حواس پاختہ کی ہو رہی ہو وہ کتابے کھولے بیٹھی تھی جب سبیہ تیری سے اندر داخل ہوئی وہ گزنوی بھائی اپنے والدن کے ساتھ آئے ہیں کیوں اس نے پریشانی سے سبیہ کا مسکراتہ چہرہ دیکھا مائی ڈیر رخصتی کے لیے تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس کرنے زہا کے شکل پر اڑتی ہوایاں دیکھ کر سبیہ کو ہنسی کا دورہ پڑ گیا اس نے جلدی سے کتاب بستر پر پٹک کر باہر کی طرف دور لگا دی سبیہ بھی حیرانی سے اس کے پیچھے بھاگی میں تمہارے پاس کیا آ رہا تھا زہیب نے مسکراتے ہو اس کی طرف آئے بھائی میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ مسکر آیا زہا شادی ابھی تھوڑی کر رہے دو تین ماہ تو لگیں گے نہیں میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں اچانک وہ دونوں ہاتھوں میں مون چھپا کر رونے لگی زہیب نے کچھ پریشانی سے اس کو دیکھا اوکی گوڑی اب رونا بند کرو جب تم کہو گی تب ہی شادی ہوگی زہیب نے اسے پیار کے چلو پنکر آنٹی سے مل لو زہا بری بات اس کا انکار کرنے کا موٹ دیکھ کر اسے ٹوکنا پڑا وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی سبیحہ اس کے ساتھ آئی تھی حفظہ اور کمال احمد کو سلام گھر کے بن کے پاس بیٹھ گئی جتے دیر وہ بیٹھی اس کی نظر میں سلسل چھوکی رہی ممانی آپ کو نہیں لگتا حفظہ آنٹی کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن غزنوی کے اشارہ کرنے پر چپ ہو گئی وہ لوگ کھانے کے بعد ٹی وی دیکھ رہے تھے جب سونیا نے طاہرہ کو بتا ہاں محسوس تو میں نے بھی کیا تب ہی سے گھپراہٹ ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا بات تھی کیا پتہ کیسے مزاج کی ہیں زہا نے طاہرہ کی شکل دیکھی جو کافی پریشان تھی اس نے ہونٹ چباتے ہوئے سبیحہ کی طرف دیکھا جو گستہ سے سے دیکھ رہی تھی میں نے زہیب سے بھی بات کی تو وہ میرا وہم کہہ کر ٹال گیا اب خدا ہی بہتر کرے ان کے کہتے ہیں زہا کھڑی ہو گئی سبیحہ اس کے پیچھے کمرے میں زہا اس طرح تائی جان کو پریشان کر کے تمہیں کیا ملا سبیحہ تمہیں پتہ تو ہے کہ میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں جھوٹ مت بولو ابھی کچھ دن پہلے تمہارے تم سیرے سے ایڈمیشن لینے کو تیار نہیں تھی اب اچانکہ تم پر پڑھائی کا بھوت سوار ہو گیا وہ تھوڑا رکی زہا بھول جاؤ اسمان بھائی کو اور ان کی باتوں کو سبیحہ کتنے صحیح انتاظے پر وہ ایک پل کو حیران ہوئی اور اگلے ہی پل اس نے سر چھکا دیا نہیں بھول سکتی سو بھی اس نے اتنی کھٹیاں باتیں کیے میں چاہتے ہوئے بھی نہیں بھول سکتی وہ مجھے ڈانٹا رہا میں اس کا پیار سمجھ کر اگنور کر دی رہی لیکن پیار ایسا تو نہیں ہوتا میں صرف اس کی وقتی پسند تھی وہ میرا مجھ پر سے ہی اعتماد ختم کر گیا مجھے اب خود پر غصہ آتا ہے کہ میں کیوں اس کا موں نہیں توڑ سکی وہ اب رو رہی تھی میں مانتی ہوں زہا یہ باتیں بھولنا تمہارے لئے آسان ہی لیکن تم کوشش تو کر سکتی ہو تمہیں تو دفعہ دور کہہ کر عثمان بھائی پر دو حرف پھیجنا چاہیے تھے تم ان باتوں کو دل سے لگا بیٹھی ہو اس طرح تم خود کو بھی تکلیف دیتی ہو اور غصنوی بھائی کے ساتھ بھی خیانت کر رہی ہو بہرحال تمہیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ تم عثمان بھائی کی منگیتنی غصنوی بھائی کی بیوی ہو وہ خاموشی سے ہونٹ کارتی رہی آج ان کے مم پاپا پوچھ رہے تھے زہا بہت بدل گئی ہے تو جب انہوں نے یہ بات محسوس کی تو سوچو گا غصنوی بھائی نے میں محسوس نہیں کی ہوگی وہ یہی سمجھے گی نا کہ تم ابھی عثمان کو پسند کرتی ہو وہ حقیقت تو نہیں جانتے نا اگر عثمان بھائی کی طرح ان کے دل میں بھی شک پیٹ گیا تو زہا نے پریشانی سے سے دیکھا سو بھی مجھے بہت ڈر لگتا کہیں انہیں بھی میرے ہنسنے پر میرے بولنے پر سفیانی عثمان کے حوالے سے اتراز ہوا تو سبیہ بڑے گوھر سے اس کا خوف ترہ چہرہ دیکھ رہی تھی اس نے ایک دم اس کا ہاتھ تھام لیا زہا تم فضول میں اندیشے پا لیو گا اس نے بھی بھائی بہت اچھے ہیں کہ اب تک تمہیں اندازہ نہیں ہوا انہوں نے تم سے ملنا چاہا لیکن اب ہم سب کے ساتھ تم کبھی نہیں گئی مگر انہوں نے کبھی برا نہیں مانا تمہارے نکاح کو تقریباً ڈیڑھ ماں ہو چکا تم نے کہا تم بات کرنا نہیں چاہتی انہوں نے کبھی تمہیں فون نہیں کیا اب اگر انہوں نے اس چیز کی سنجید کی سے لیا تو جانتی اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے زہا نے روتے ہوئے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا سو ابھی مجھے اسی بات سے تو ڈر لگتا ہے پر میں کیا کروں میں دل نہیں مانتا اس کے لحظے میں بڑی بے بسی تھی دل تو تب مانے گا نا اب تم ان سے ملو گی ان کو دیکھو گی گزرمی بھائی کا نام سنتے تمہارے چہرے پر ہوایاں انہیں لگتی ہیں سبیہ کے شرارتی انداز پر وہ ہلکا سا مسکرائی ویسے زہا تمہیں ایسے رخصتی کے لئے منع نہیں کرنا چاہیے تھا زہا اسے محض دیکھ کر رہ گئی اندر آئے نا ممی حفظہ کا دروازے پر کھڑا دیکھ کر اس نے فائل بن کر دی بیزی ہو انہوں نے صوفہ پر بیٹھتے ہو اس کا چہرہ دیکھا تھا پر اب نہیں اس نے صوفہ پر سے ٹیک لگا لی ہم رخصتی کی بات کرنے گئے تھے تم نے منع کیوں کر دیا وہ گہرہ سانس لے کر مسکرائی اب وہ انہیں کیا بتا تھا کہ زہیب نے منع کیا اور وہ جانتا تھا اسے کس نے منع کیا ممی زہیب کہہ رہا تھا کہ ابھی کچھ عرصہ ٹھہر جائیں لیکن اس کی کیا ضرورت انہوں نے رکھ کر اس کا چہرہ دیکھا خیر کوئی بات نہیں رخصتی جب بھی ہو اب دل کو تسلی ہے زہا ہماری ہے انہوں نے مسکرائی اسے دیکھا جو گہری سوچ میں گم تھا کیا سوچ رہو اسے مسلسل خاموش دیکھ کر انہوں نے اس کا کندہ ہی لیا ممی پچپن سے لے کر اب تک میں نے جو چاہا حاصل کیا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کچھ چاہا اور مجھے نہ ملا مجھے خود پر بہت گرور تھا جب میں نے پہلی بار زہا کو دیکھا تو مجھے لگتا تھا خوشی کہ مارے پاگل ہو جاؤں گا اسے پانا مجھے بہت آسان لگا مجھے لگا میں ہر لحاظ سے اچھا ہوں مجھے کوئی درد نہیں کر سکتا ویسے بھی انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ جب اسے سب کچھ بغیر کسی مشکل کے ملتا تو اسے اپنا ہی کمال سمجھتا ہے اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا میں بھی اپنی کامیابی اپنا کمال سمجھتا رہا میں اچھے گھر میں پیدا ہوا میرے پاس بہت اچھا دماغ ہے میری شکل اچھی ہے میرے دماغ نے دھندلا سا اکس بنایا میرے دل نے اس اکس کو بے پنا چاہا وہ اکس حقیقت کا روپ تھار کہ میرے سامنے آئے وہ سب میں اپنا کمال سمجھتا رہا لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے وقات یاد دلانا چاہتے ہیں تو اسے بے بس کر دیتے ہیں شاید میری خود پسندی زیادہ بڑھ گی تھی انہوں نے مجھے میری وقات یاد کروانے کے لئے میری زندگی سب سے بڑی خواہش کو میرے سامنے کھڑا کر کسے چھین لیا اور میں نے اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کی میں نے بے اختیار اللہ کو یاد کی لیکن وقت گزنے کے ساتھ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں اللہ سے شکایت کرنے کا حق رکھتا ہوں کیا کسی وقت بھی میں نے اس کی دیوی بے شمار نعمتوں کا شکریہ ادا کیا اگر میں ایک امیر خرانے میں پیدا نہ ہوتا میرے دماغ اچھا نہ ہوتا یا میں بدصورت ہوتا تو میں کیا کر سکتا تھا کچھ بھی نہیں اب وہ مسکرا کر ان کی طرف مڑا اس دن سے ممی میں نے اللہ سے شکایت کرنا چھوڑ دی میں نے سنا تا دعا تقدیر بدل دی میں نے دعا کو اپنا ہتھیار بنا لیا اب جب بھی میری آنکھیں اسمان کی طرف اٹھتی ہیں اس میں صرف التجاہ ہوتی ہیں میں سمجھتا تھا میں زہا کو کھوڑ چکا ہوں لیکن پھر بھی میں اسے مانگتا تھا وہ اب تمہاری ہے ففظہ نے بے اختیار اس کے چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تو وہ تمانیہ سے مسکرا دیا بے شک وہ میری ہے پھر ذرا ٹھہر کر بولا پتہ ہے ممی میں اب بھی خود کو بہت نصیب والا سمجھتا ہوں لیکن اب میں اسے اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ تعالی کا کمال سمجھتا ہوں کہ میری اتنی نافرمانیوں ناشکریوں کے باوجود وہ مجھے مسلسل نماز رہے اگرچہ اللہ تعالی نے مجھے میری سب سے بڑی خواہش سے آزمایا لیکن میری توبہ قبول کر کے میری التجابی اللہ نے سنی ہے وہ ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا حفظہ نے مسکرا رہا تھا اس کی پیشانی چومی ہم بہت کچھ قسمت ہے نصیب ہے کہ ہمیں تم جیسا بیٹا ملا اور اب کی بار میں نے بات نہیں کی بلکہ اگلی دفعہ میں رخصتی کی تاریخ لے کر یاؤں گے اور زہیب سے میں خود نبٹ لوں گی انہوں نے باہر نکلتے ہوئے دھمکی دی تو وہ مسکرا کر بند ہوتے دروازے کو دیکھنے لگا وہ خود جلدہ جل اس کا گھر لینا چاہتا تھا اس لئے رخصتی کی بات کرنے گیا تھا لیکن زہیب کے کہنے پر رک گیا نگاہ کے بعد وہ ایک بار بھی اس دنی ملا وہ زہا کو گریز محسوس کرس رہا تھا آدھ بھی جب وہ اندر آئی تو اس کی پلکت چھکی ہوئی تھی اور چہرے پر ویسی گھبرہاتی جیسے نکاہ والدین تھی وہ اس کی گھبرہات اور گریز کو شرمہ جھچک کا نام نہیں دے سکتا تھا اس سے بہت تکلیف ہوئی تھی اس کی خاموشی کو منیب اور زہیب نے بھی محسوس کیا اور جب وہ گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو منیب اس کے پاس آیا اس نے زہا کی پریشانی اس کے خوف اور اندیشے بتایا وہ بار بار اسے وضاحت دے رہا تھا کہ کہیں وہ زہا کے رویے سے کوئی اور نتیجہ اخذ کر کے شک نہ کرے وہ ان بھائیوں کی محبت میں اس کو رہا اٹھا منیب کو اس نے بھرپور تسلی دی جبکہ زہا کو خوف کا اپنی محبت سے ہی دور کر سکتا تھا لیکن یہ تب ہی ممکن تھا جب وہ اسے اپنی محبت کے اظہار کا موقع دے تھی وہ گہرہ سانس لے کر کھڑا ہو گیا زہا نے ایک نظر گاڑی کے قریب کھڑی سبیحہ کو دیکھا اور چلتی بھی اس کے قریب ہے سو بھی مجھے لگتا ہے کہ سب مجھ سے خوفا رہتے ہیں میں ان کے لئے بوجھ ہوں زہا کی بھرائی بھی آباس پر سبیحہ نے افسوس سے سر لائے اتنی زارہ محبت کے باوجود اگر تم ایسا سوچتے تو میں ایسا تمہاری ناشکری کے سوا اور کیا کہہ سکتی ہوں تم ایک ایک دو کے غلط رویے کو سب کی محبتوں پر ترجیح دے رہی ہے تم سمجھتی ایک سونیہ باجی پھپا اور عثمان بھائی کیا پتلے ساری دنیا ان جیسی ہوگی مجھے بھی تم سونیہ باجی جیسی سمجھتی ہو تم گلت سمجھتی ہو میں موبی کے منگتر بعد میں پہلے تمہاری بیسٹ فرین اور بہن ہوں سمجھی اس کے ڈپٹنے پر زہا بے ساختہ مسکر آگر اس کے گلے لگی پرے ہٹو سبیحہ نے اسے خود سے علا کیا زیادہ مسکہ لگانے کی ضرورت نہیں میں تمہیں تب ماف کروں گی جب تم ہمارے ساتھ آئیسکرین کھانے چلو گی بس بات میں ساری لاتے ہوئے گار کی طرف آگئی آئیسکرین پالر کے آگے گاری رکھتے ہی وہ لوگ نیچے اتر گئے لیکن سامنے دیکھتے وہ رک گئی گزنوی دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں دائیں طرف دیکھ رہا تھا زہا نے ان تینوں کی طرف دیکھا جن کے ہوتو پر دبی دبی ہنسی سے صاف پتہ رہی تھی وہ ایک پلان کے تحت سے یہاں لے کر آئیں شاید سبیہ کی باتوں کا اثر تھا کہ وہ چپ چاپ ان کے پیچھے چل پڑی آنے کے لئے شکریہ منیب نے گزنوی سے ہاتھ میں لاتے ہوئے کہا ہم نے آپ کو ڈسٹراب تو نہیں کیا سبیہ کے شوخی سے پوچھنے پر اس نے مسکرا کر اس کے پیچھے کھڑی زہا کو دیکھا جس وقت منیب نے فان کر کے سے فوراں آنے کو کہا اس وقت وہ بہت ضروری میٹنگ میں تھا لیکن منیب کے فان کی ورہ سے وہ پریشانی سے نکل آئے لیکن یہاں موجود چہرینے سے ہر ضروری چیز بھلا دی بھائی ہم نے آپ کو بھلایا لہذا پیسے ہم دیں گے منیب نے جلدی سے گا اس کی ضرورت نہیں ہے گزنوی مسکرائے وہ بھی گزنوی بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں گزنوی بھلا ان کے ہوتے ہوئے ہم پیسے دیتے ہیں اچھے لگتے ہیں صفیان کے انداز پر وہ کہکہ لگا کر ہنس پڑا زوہا اسے گردل تھک جائے گی تھوڑی اور نیچے کر لو صفیان کے کہنے پر صفیحہ اور منیب ہنس پڑے جبکہ گزنوی نے مسکراتے ہوئے اس کا جھکا وسط دیکھا آج تھا بہت مسکرارے اس دن تو حرام تھا کہ ایک مسکرہت بھی روخ روحشن پر آ کر اپنا دیدار کروا گئی ہو صفیحہ کی بات پر وہ کہکہ لگا کرنس پڑا وہ آئسکرم کھاتے ہوئے مسلسل باتیں کر رہے تھے اور وہ منسلسل کر رہی تھی صفیان وہ دیکھو تاہر گزنوی بھائی ہم ابھی آئے منیب اور صفیان کے کھڑے ہونے پر اس نے ان کی طرف دیکھا اچانکہ اس نے گھپرا کر دائیں طرف دیکھا کیونکہ سبیحہ کی سیڈ بھی کھالی تھی اس نے تیزتے دھڑکتے دل کے ساتھ نظر چکا لی زہر تمہیں کسی نے غلط بتایا کہ میری شکل وقت خوف نہ گئے اگر تم حوصلہ کر کے اوپر دیکھ لو تو میرا خیال ہے تمہیں ناؤمیدی نہیں ہوگی گزنوی کی مسکراتی ہوئے واس پر اس نے گھپرا کر گود میں اپنا ہاتھ مسلہ گزنوی نے مسکراتے ہوئے بہت غور سے اس کی گھپراہت دیکھ رہا تھا صفیان ہمیشہ تم لوگ کے ساتھ رہتے ہیں گزنوی کے سنجیدہ لہجے میں کیے گئے سوال نے اس کی گھپراہت میں کئی گناہ اضافہ کر دی اس نے چھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو بہت سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا سارے اندیشیں سام کی طرح پھن پھیلا کر اس کے سامنے کھڑے ہوگے صفیان میرا بھائی ہے اس کی کامتی ہوئے واس پر گزنوی نے بڑی مشکل سے اپنے کہکر کا گلہ گھوٹا میں نے یہ تو نہیں پوچھا تھا اس نے خود کو مزید سنجیدہ ظاہر کیا زہاں نے گھپرا کر اس کی طرف دیکھا جہاں وہ تینوں گئے تھے مجھے لگتا ہے شاید تم اب بھی عثمان کو پسند کرتی ہو اور پھر وہی وجہ اس کا ڈر تھا اس کی آنکھوں میں بڑی تیری سے آنسو جمع ہونے لگے اس کا رونے کا پروگرام دیکھ کر اسے اپنا مزاق ختم کرنا پڑا منیب بتا رہا تھا کہ میرے حوالے سے تمہیں کافی اندیشیں ہیں وہ بہت کار سے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھنے لگا اگر اسمان نے تمہاری نیچر کو نہیں سمجھا تو یہ اس کی بد قسمتی ہے اور میں نے تمہیں پایا تو یہ میری خوش قسمتی ہے ضروری نہیں کہ اگر اسمان کی سوچ ایسی ہو تو میری بھی اس جیسی ہو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اسمان کی حوالے سے تم پر شک کروں گا تو تم غلط سمجھتے ہو چلو ایک پل کے لیے مان لیا مگیتر ہونے کے ناتے تمہیں اسے پسند کرتی تھی تو اس کے رکنے پر زہا نے اپنا سانس بھی روک لیا وہ تھی میں آ جاتا ہے اب یہ کافی نہیں کہ تم میری بیوی ہو زہا نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا اور میں ایک چیز کو مانتا ہوں جہاں محبت ہوتی ہے وہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اور میں خود کو تمہاری محبت کا دعویدار پاتا ہوں اور پھر ہمارے رشتے میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں زہا اس کی طرف ایسے دیکھ لیتی جیسے وہ کسی اور زبان میں بات کر رہا ہوں اپنے سامنے بیٹھا بس شخصی سے اس دنیا کا لگی نہیں رہا تھا میں یہ بھی جانتا کہ تم مجھ سے محبت کرو گی اس کے یقین پر اس نے حرانی سے اس کی دیکھ کر نظریں شکا لی جس دن تم پہلے کی طرح ہنس ہوگی اپنے اصل انداز میں واپس آوگی سامنے بھی تمہیں محبت کرنے لگی ہو وہ مسکر آیا تھا زہا کو لگا اس کا دل بھی مسکر آیا اور جہاں تک صفیان کی بات ہے میں جانتا ہوں وہ تمہارا بھائی ہے ضرور نہیں کہ تم مجھے وضاحت دیتی تم چاروں بچپن سے ایک ساتھ ہو اس لئے فرینک ہونا قدرتی بات ہے تم چاروں ایک دوسرے کے بارے میں جتنا کیرنگ ہو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے انفیکٹ میں سوچ رہا تھا شادی کے بعد تم لوگ کا گروپ جوائن کرلوں گزنوی در نکینے کے خواب گزنوی کے ہلکے پھل کے انداز پر اس کے چہرے سے ساری خبرات ختم ہوگی اسے لگا وہ مسکر آئی ہے زہا اس نے پلکے اٹھا کر اسے دیکھا تمہیں پتہ تم بولتی ہوئی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوتی بچوں کی طرح جت کرتی ہو بہت اچھی لگتی ہو میرے دل چاہتا ہے تم روٹھو تو میں تمہیں مناؤں زہا کی آنکھوں میں بے تحشہ حیرت اینے لگی اور یہ سب سے پڑھ کر ہنستی ہو کیونکہ جب تم ہنستی ہو تمہاری آنکھیں تمہاری ہنسی کا پورا ساتھ دیتی ہیں اور تب میرے دل چاہتا ہے میں ان آنکھوں کو بہت قریب سے دیکھوں اس کے بدلے ہوئے لہجے نے زہا کو نظروں کا رضاویہ بدلنے پر مجبور کر دیا اسے لگا شاید اس کے چہرے کا رنگ بھی بدل ہے تم لوگ کو شرم آنی چاہیے یہ کیا حرکت تھی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پھٹ پڑی آئس کریم کھانا کوئی بری بات ہے سفیان نے معصومیت سے پیچھے مڑھ کر دیکھا تم تو اپنا مو بندی رکھو وہ تبکر بولی یار میسیس گزنوی آنکھ زیادہ ہی غصے میں ہے منیب کی بات پر اس نے کھا جانے نظروں سے اس کی طرف دیکھا گزنوی بھائی سے ملتے ہی اپنی زہا فارم میں واپس آ گیا سبیہ نے شرارسے سے دیکھا تم لوگوں سے بات کرنا ہی فضول ہے اس نے غصے سے مو دوسری طرف پھیل لیا اب تو تم یہی کہو گی سفیان کے کہتے ہیں وہ تینوں کہکہ لگا کر ہنس پڑے لاؤنچ میں چاہیے خاموشی پر رہاں ہوئے لیکن اندر داخل ہوتے وہ لوگ ساکت رہ گئے جہاں گھر والوں کے ساتھ پھپا اور عثمان بیٹھے تھے اسے دیکھتے ہیں عثمان کے آنکھوں میں ایک چمک گتری جیسے زہا نے واضح طور پر محسوس کیا زہا تم لوگ جاؤ زہیب کے الفاظ کے برق سے اس کا لہجہ سخت تھا وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف مڑی کچھ تیر بار اس نے سونیا کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اس کی آنکھیں سرخ اور سوجیوی تھی وہ خاموشی سے اس کے بولنے کی منتظی رہی زہا زہیب مجھے طلاق دینا چاہتا ہے اچانک وہ دونوں ہاتھوں میں مون چھپا کر زور زور سے رونے لگی جبکہ ایک پل کے لیے زہا ساکھت ہوگی میں اسی پاتھ سے ڈرتی تھی اگر عثمان نے ایسا کیا تو اس میں میرا کیا قصور تھا اور اب جب وہ اسے اپنی گلتی کا حساس ہوئے اور وہ دوبارہ تمہارے لیے آئے تو بتاؤ میرا کیا قصور ہے زہا حیرسی نے دیکھ رہی تھی زہیب کہتا ہے میں تمہارے خلاف ہوں میں تمہارا برا چاہتی ہوں یقین مانو زہا میں نے کبھی تمہیں اپنی بہن سے کم نہیں سمجھا بس میں دوسروں کی باتوں میں آ جاتی تھی اچانک اس نے ساکھ پیٹھی زہا کے ہاتھ تھام لیے زہا میں بچپن سے زہیب کو چاہتی آ رہی ہوں اب تو اس کی بیوی ہوں میں اس سے جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تم میری جگہ خود کو رکھ کر دیکھو اگر قصنوی تمہیں چھوڑ دے تو زہا نے بے اختیار اسپنا ہاتھ کھینچا میں تمہارے کے ہاتھ جوڑتی ہوں زہا تم اس سے سمجھاؤ زہا نے جلدی سے اس کے ہاتھ آمیں بھابی میں کیا کر سکتی ہوں پریشانی سے بولی زہا وہ مجھے جانے کا کہہ رہا ہے وہ آج ماموں کے کہنے پر بھی نہیں رکے گا لیکن اگر تم کا ہوگی تو وہ ضرور مان جائے گا سونیا کی تیری سے گٹتے ہوئے آنسوں سے پریشان کرے تھے زہا میں جا رہی ہوں لیکن اگر کل تو زہا مجھے لینے نہیں آئے تو میں زہر کھا لگی بھابی آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے زہا نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑا آہ سونیا رہا صحیح ہے کہ جی تو پہلے موت پہیسی تھی تو پہلے زہا ہے تو زگندی کوئی نہیں سی زہا تو کہ ہونے زہا تو چنگانو کوئی نہیں ہون مطلب پہ پیاد ہے زہا وہ یاد آگئی زہا زہیب سے کہنا میں مانتی ہوں میں نچھ سے گلتی ہوں لیکن آئندہ میں اسے شکایت کا موقع نہیں دوں گی بس ایک بار مجھے معاف کر دی تم وعدہ کرو تم اسے مناؤ گی سونیا نے ہزیانی انداز میں سے کندھوں سے تھاما بھابی میں وعدہ کرتی ہوں آپ چھپ ہو جائیں زہا نے اس کے آنسوں صاف کر کے اسے گلے لگا لیا ارے زہا اندر آو نا اسے دروازے میں کھڑا دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا وہ اس کے قریب بیٹھ پر بیٹھ کی بھائی آپ بھابی کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے اس کے بعد پر زہیب کے چہرے سے مسکرہت گائب ہوگی سونیا بھابی آپ کی بیوی ہیں اس طرح آپ ان کے ساتھ خود کو بھی تکلیف دے رہے تم نہیں جانتی میں کب سے اس کی فضول باتیں برداشت کر رہا تھا آج بھی وہ اپنے بھائی کو صحیح کہہ رہی تھی اجانک اس کا چہرہ سرکھ ہو گیا تو زہا نے اس کا ہاتھ تھام لیا بھائی بھابی کو اس بات کے حساس ہے وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہوں اور اگر میری وجہ سے آپ کو ان پر غصہ ہے تو بھول جائیں کیونکہ میں بھی سب بھول چکی ہوں اس نے لہجے میں بشاشت پیدا کرتے ہوئے کہا زہا میں سب کچھ نہیں بھول سکتا بھائی اگر آپ کو مجھ سے پیار ہے تو سب بھول جائیں پلیز زہا میں کچھ نہیں جانتی اس نے ایک دم مو کھلا لیا زہیب اب چونکا آج زہا نے کافی عرصے بعد اس انداز میں بات کی وہ مسکرائے تو زہا نے سکون کا سانس لیا اب آپ اچھے بچوں کی طرح انہیں فون کر رہے اور ابھی لے کر آئیں وہ فون پر نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولی تھی جبکہ زہیب اور کورس اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا یہ لیں اس نے ریسیور اس کے کان سے لگا دیا زہیب کے ہیلو کہنے پر وہ کمرے سے باہر نکل گئی وہ ٹی وی کو دیکھ کم اور گھور زیادہ رہی تھی تنویر صاحب کی دوست کی شادی تھی سب گھر والے وہاں گئے تھے صرف بہر منیب گھر پر تھے اور وہ بھی اپنے کمرے میں جا چکا تھا صرف وہ اکیلی بہر ہو رہی تھی اس نے اکتا کر ٹی وی آف کر دیا ابھی اپنے کمرے میں جانے کا سوچ رہی تھی جب فون کی گھنٹی پر اس نے برا سا مو بنائے ہیلو وہ بیزاری سے بولی السلام علیکم گزنوی بول رہا ہوں وہ اگدہ ملرٹ ہوئی میں تم سے ملنا چاہتا ہوں جی اس نے ہیر اسیس کی فرمائش کو سنا ابھی ابھی گزنوی کے ابھی پر اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے بارہ بچنے والے تھے میں گیٹ کے باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں فون بند ہو کرتے ہوئے اس نے واضح طور پر اپنے ہاتھوں کو کامتا محسوس کیا اس وقت کیا بات ہو سکتی ہے اس نے پریشانی سے لاؤنج کا دروازہ کھولا وہ جلی سے منیب کے کمرے کی طرف بھاگی اس نے اندر چھاں گا جہاں وہ بے خبر سو رہا تھا اس نے ہونٹ چھواتے ہوئے گھبرا کر ہاتھوں کو مسئلہ پھر فون کی تیز آواز پر وہ ڈر کر اچھل پڑی دوسری بیل پر اس نے چھپٹنے کے انداز میں فون اٹھا ہے زہا اب آ بھی جاؤ پانچ منٹ سے تین سردی میں کھڑو بس اب مرنے ہی والا ہوں گزنوی کی آخری بات پر وہ بے اختیار باہر کی طرف بھاگی لاؤنج کا دروازہ کھولتے سردی کے مارے اس کے دانچ بچنے لگے گیٹ کھولنے پر وہ مسکرہ ہے جبکہ وہ بھاگنے کی ویرے سے پھولنے ویرے سانس کو کابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی اتنی دیر وہ گھر میں کوئی نہیں تھا زہا کی نظریں اس کی جھوٹوں پر تھی اچھا زہا کو لگا وہ مسکرہ ہے اندر آ سکتا ہوں وہ بڑے غور سے اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا اس کے ایک طرف ہونے پر وہ اندر آ کے زہا نے تھوک نگل کر اس گھبراہٹ کو کم کیا سالگیرہ مباری کو کچھ دیر بعد ایک گلاب کی کلی اس کی جھکی پلکوں کے نیچے آئی زہا نے ہیرے سے اس سرخ کلی کو دیکھا اس کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے نیم واہ ہوئے اور اچانک مسکران لگے تھانکس اس نے اس مسکرہت کے ساتھ کلی کو تھام لی والکم میم وہ تھوڑا سا جھکا آپ کو یاد تھا وہ اچانک اتنی خوش ہوئی کہ کچھ دیر پہلے محسوس کی جانے والی غبراہٹ بھی بھول گئی میں یہ دن کبھی نہیں بھول سکتا دو سال پہلے آج کی دن میں نے خواہش کی تھی اگلے سال سب سے پہلے میں تمہیں مشکروں تب تو نہیں لیکن آج ہی خواہش پوری ہو گئی ہے زہا اس کلی کو دیکھتے ہوئے بہت کورس اس کی بات سن رہی تھی میرا خیال ہے سب سے پہلے میں نے تمہیں مشکریا گزنوی کے پوچھنے پر اس نے سر اسپات میں ہلا تو وہ مسکرہ آ کر سامنے دیکھنے لگا میں تمہارے لیے کچھ لائے ہوں اس نے گزنوی کی کوٹ کی جیب سے کیس نکالتے دیکھا ایک خوبصور ڈائیمنڈ ڈرنگ اس کے سامنے تھی گزنوی کی ہاتھیلی اس کے سامنے پہلی تو اس کا بائیں ہاتھ خود با خود اس ہاتھیلی پر ٹھہر گیا تمہارا ہاتھ تو بہت سرد ہو رہا ہے تمہارا ہاتھ تو بہت سرد ہو رہا ہے انگوٹھی پہنا کر گزنوی نے دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ لے کر سہلانا شروع کر دیا اچانک اسے لگا کرم ہاتھوں کا لمس بولنے لگا ہے اس لمس نے اس کے رکساروں کو دہکا دیا تو اس نے بے ایک تیار اپنا ہاتھ کھینسنا چاہے لیکن ان ہاتھوں کی گریت سکتی اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اس کی نظر ان آنکھوں پر ٹھہر گئی وہ آنکھیں اسے بہت خوبصورت لگی اب تک لوگوں کا چہرہ اور آنکھیں پڑھنے کے فن میں وہ ناہل رہی تھی لیکن وہ ان آنکھوں کو پڑھ رہی تھی ان کی کشششیں کھینچ رہی تھی اور اسے اپنا پورا وجود کامتہ محسوس ہوا اسے کامتہ دے کر گزنوی نے اس کے دونوں ہاتھ تھام دی اور مسکر آ کر اس کی طرف دیکھا تم رخصتی کیوں نہیں کروانا چاہتی زہا نے پریشانی سے اس کا سوال سنا اگر میں کہوں کہ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا تو دل کی دھڑکریتی تیز ہوئی کہ اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی اگر میں ابھی تمہیں لے جاؤں تو وہ اس کی طرف تھوڑا اور چکا تو زہا کی آنکھوں میں تیری سے پانی جمع ہوا گزنوی ایک دم سبل کر پیچھے اٹھا اپنے ہاتھ میں دبے اس کی ہاتھ کو چھوڑ دی گیٹ بند کر لو اس سے پہلے کے سامنے کھڑا حسن اور رات کا سہر اس کو مکمل طور پر بے بس کرتے وہ تیری سے باہر نکل گیا اور رییکٹر کسی جاتے دیکھ کر انوکی لائے پر چلتی اپنی دھڑکنوں کو شمار کرنے لگی حیرت کے مارے سبیہ کا مو کھل گیا جبکہ زہا مجھ سے چائے پینے مصروف ہوگی تمہارا مطلب ہے رات کے بارہ مچے اس کی حیرت کسی طور کام نہیں ہو رہی تھی تو میں کیا فارسی بول رہی ہوں زہا برا مان گی جبکہ سبیہ اس کا دبائیں ہاتھ پکڑ کر بڑے گوھر سے اس کی گوٹھی دیکھ رہی تھی رنگ تو بہت خوبصورت ہے گزنوی بھائی تو اس پار ہم پر بھی سبکت لے گئے زہا مسکرا کر اپنی گوٹھی دیکھنے لگی پھر آس ٹریٹ پکی سبیہ کے پوچھنے پر اس نے ساراس بات ملایا ویسے کوئی بات ہوئی سبیہ کی شرارتی انداز پر اس کے چہرے اگتم سرخ ہوا اچھا تو یہ بات ہے سبیہ بے ساختہ ہنسی تو وہ جلدی سے اپنا رکھ مانگی سبیہ اگتم اٹھ کر اس کے سامنے آئی اب تمہارا دل کیا کہتا ہے زہا نے سوالیاں نظروں سے اس کی طرف دیکھا گزنوی بھائی کے بارے میں اچھے ہیں اس بہت خوبصورت مسکرا ہے اس کے چہرے پر آئی اس سے پہلے سبیہ کچھ کہتی دروازہ کھلنے پر وہ دونوں چونک کی زہا بیٹا تمہاری پپو تمہیں بلا رہی ہیں جی اببو تنویر صاحب کو کہہ کر اس نے سبیہ کو دیکھا جو کافی سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی وہ دونوں خاموشی سے باہر نکلے بھائی آج تو اسمان کو زہا کا بٹھرے یاد تھا صبح صبح شور میں جا دی چلیں چلیں زہا نے نظرے اٹھا کر اسمان کو دیکھا جو بہت کورسے سے دیکھ رہا تھا وہ خاموشی سے اٹھ کر کچن میں آگیا ہٹ پر ممونی دروازے میں کھڑے اسمان کو دیکھر سے کوئی حیرت نہیں ہوئی سال گرہ مبارک ہو تھانکس اس نے ایک بار پھر مو مونڈ لیا میں ابھی تمہاری تصویر دیکھ رہا تھا تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو اسمان کے رہجے میں اس کی نظرے بے اختیار لانچ میں لگی اپنی گرس نوی کی نکاح کی تصویر پر رکھی جن کے بارے میں سفیان اکثر کہا جاتا تھا کہ اس تصویر کی خوبصورتی کا سارا کریڈٹ گرس نوی کی پرسنالیٹی ہو جاتا اس نے تصویر پر سے نظریں ہٹا لی جانتی ہو زہا میں اپنی کیئے پر بہت شرمیندہ ہوں میں نے تم پر شک کیا لیکن تم نے بھی تو مجھے کوئی وضاحت نہیں دی زہا نے اس پر صرف ایک نظر ڈالنے پر اختفاہ کیا جس پر وہ نظریں چھڑا گیا میں وہاں لیزا کو پسند کرنے لگا تھا لیکن کچھ عرصے بعد مجھے حساس ہوا کہ میں غلط ہوں میں سب چھوڑ کر واپس آگیا تمہارے لیے جب میں یہاں ہے تو تم بالکل بدلے وے روپ میں میرے سامنے تھی تب مجھے حساس ہوا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو زہا نے ٹھٹھک کر اسے دیکھا تم نے ہو بہو خود کو میری پسند میں ڈال لی ہے سنجیدہ صبر خاموش سچ میں میں بہت خوش ہوں زہا نے بے ایک تیار اپنے دل کو ٹوٹولا تو کیا میرے مزاج میں تبتیلی کی والا عثمان کی محبت ہے اب تو مامو نے بھی مجھے معاف کر دیا میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے نراز نہیں اب بھی ایک ہو سکتے ہیں وہ خالی خالی نظروں سے سے دیکھنے لگی زہا سبیہ کی آواز پر وہ دونچ ہو گئے زہا میں اس تصویر میں تمہارے ساتھ کھڑا ہونے کا حق صرف میرا اور یہ بات اس شخص کو آج میں بتا دوں گا عثمان کے باہر نکلنے پر بھی وہ بیسی کھڑی رہی کیا میں عثمان سے محبت کرتی ہوں وہ دل میں بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی لیکن وہ خاموش تھا کل پہلی بار اس کا دل مختلف انداز میں جھڑکا تھا پھر اچانک گزنوی کا نام ذہن میں آتے وہ چونکی وہ ایک دم باہر بھاگی ارے کیا ہوا سبھیہ نے ہیرسیس کی پریشان شکل دیکھی سب اندر ہے اس نے ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کرتے پوچھا نہیں گزنوی بھائی عثمان بھائی کے ساتھ باہر بیٹھے ہیں زہا کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا وہ باہر کی طرف بھاگی لیکن سامنے کھڑے عثمان اور گزنوی کو دیکھ کر اس نے بیختیار دیورازے کا سہار لیا میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں زہا مجھ سے محبت کرتی ہے عثمان کی بات پر سبھیہ نے پریشانی سے زہا کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا کبھی آپ کہتے ہیں زہا سفیان کو پسند کرتی ہے کبھی آپ کہتے ہیں وہ آپ سے محبت کرتی ہے گزنوی کا لحظہ سلسل مردہ کوڑانے والا تھا میں اتنی دیر سے آپ کو سمچھا رہا ہوں آپ سے محبت نہیں کرتی تو اس رشتے کو برقرار رکھنے کا فائدہ فائدہ نقصان تو مجھے نہیں پتا میں صرف اتنا چانتا ہوں کہ زہا میری بیوی ہے اور میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور کم از کم آپ سے مجھے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے اب کی بار گزنوی کا لحظہ کافی سخت تھا گزنوی کے پلٹے ہی زہا نے آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹیک لگا لی کچھ تیر بار وہ اپنے کمرے میں آگے سبھی ہے جب کمرے میں داخل ہوئی تو بے تہاشر ہو رہی تھی سو ابھی میری اپنی کوئی زندگی نہیں جب جس کا دل چاہا تو وہ آ جائے اور جب دل چاہا چلا جائے وہ میری خاموشی کا اپنی محبت سمجھ رہا ہے وہ بھول گئے اس نے مجھ پر کیا الزامات لگائے تھے ان الزامات کی آج بھی مجھے اتنی تکلیف ہے کہ وہ اندازہ نہیں کر سکتا صرف اس کی ایک ناز سے خود کو مجھے تصور کرنے لگی تھی اپنا آپ بہت حقیر لگنے لگا تھا مجھے لگتا تھا واقعی ہنسکر میں بہت بڑا جرم کرتی تھی اس کی ورہ سے میں قصنوی پر شک کرتی رہی جب اپنا ایسا تھا وہ تو پھر گئر ہے میں نے انہیں بدکمان کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی وہ چاہتے تو بڑی آسانی سے عثمان کی بات کا یقین کر سکتے تھے لیکن آج جنہوں نے مجھے جو اعتماد اور عزت دیا میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی وہ اس کے گلے لگ کر رونے لگی پھر اچانک اس سے الگ ہو کر اس نے اپنا چہرہ ساپ کیا اس کے چہرے کے تاثرات پر سبیہ ٹھٹ کی اس نے تیری سے زہا کا ہاتھ تھاما جسے جھٹک کر وہ تیری سے باہر نکلی سبیہ اس کے پیچھے بھاگی وہ لان میں پہنچی اسمان کے ساتھ منیب اور سفیان بھی تھے زہا کیا ہوا اس کا سرک چہرہ دیکھا منیب چونکا اسمان نے بے ساختہ پیچھے دیکھا زہا کہر بڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی وہ دو قدم چل گئے اس کے مقابل کھڑی ہوگی گزنوی کے جواب سے تمہیں تسلی تو ہو گئی ہوگی پھر بھی میں نے سوچا تمہاری غلط فہمی دور کر دوں جو تم نے میری خاموشی ساکت کی اس کی آنکھوں سے شیارے پھوٹ رہے تھے سفیان اور منیب بے ساختہ آگے پڑی یہ تو تم جانتی ہو کہ فتت کبھی نہیں بدلتی پھر تم نے کیسے سوچ لیا میں بدل گی وہ بھی تمہارے لیے وہ اشتظائیہ انداز میں مسکر آئی میں آج بھی اسی طرح ہنستی ہو کہ لوگ میری طرف دیکھتے ہیں آج بھی میری دوستی سفیان سے بلکہ پہلے سے زیادہ ہے آج بھی میں تمہاری عزت نہیں کرتی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بڑی نفرت سے بول رہی تھی تم نے محبت کی بات کی تھی تم جانتے ہو محبت کیا ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں نفرت تھی لیکن ہونٹ مسکر آ رہے تھے محبت وہ ہوتی ہے جو گزنوی متسکر کرتے ہیں جو میں ان سے کرتی ہوں وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی اور ہر لفظ کے ساتھ عثمان کے چہرہ رنگ بدل رہا تھا تم نے وضاحت کی بات کی تھی میں تمہیں وضاحت دیتی کہ سفیان صرف میرا بھائی ہے کیوں دیتی وضاحت وہ زور سے چیخی زوہا منیب نے گھبرا کر ڈرائنگ روم کی طرف دیکھا مگر اس پر اس وقت ایک چنون سوار تھا دو سالوں کا علاوہ تھا جب لفظوں کی صورت میں نکل رہا تھا گزنوی کہتے ہیں جہاں محبت ہوتی ہیں وہاں شک کی گنجائش نہیں رہتی تمہارے میرے رشتے میں شک کے سوا کچھ تھا ہی نہیں سمجھے تم یعنی کبھی بھی تم سے محبت نہیں کی کبھی نہیں اور تمہارا تصویر میں کھڑے ہونے کا حق تو بہت دور کی بات مجھ سے بات کہنے کبھی تمہیں کوئی حق نہیں صفیان نے دادے دی نظروں سے سے دیکھا میں زوہا گزنوی اور ہمیشہ رہوں گی وہ بڑے فقر سے بولی ایک دم وہ بہت تھلکی پھلکی ہوگی لاؤنج پہ مڑتے اس نے سبیہا کو دیکھا جو مسکر آ رہی تھی میں بتا نہیں سکتی مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ تم آئی ہو حفظان اس کا چہرہ چومتے ہوئے سے صوفر پر پٹھا لیا آج گزنوی اور اس کے پاپا نکلے تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنی بیٹی کو بلالوں کچھ گپ شپ ہو جائے گی وہ بڑے پیار سے اس کا چہرہ تیکری تھی جبکہ افساد چکا یہ مسلسل مسکر آ رہی تھی آج پہلی بار تم اپنے گھر آئی ہو چلو تمہیں تمہارا گھر دکھا لاؤں وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے گھر کا کونہ کونہ دکھا رہی تھی یہ تمہارا کمرہ ہے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر انہوں نے دیکھا ہا اس نے تیرے سے دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا بہت خوبصورت کمرہ جس میں دیواریں اس کی تصویروں سے سچی تھی لیکن سامنے دیوار پر لگی تصویروں نے اسے حیرت زدہ کر دیا وہ زہیب کی شادی کی تصویریں اس کی حیرت پر حفظہ مسکر آئی تم کیا سمجھتے ہو میرے بیٹے نے ایسی تم سے شادی کر لی وہ سالوں سے تمہیں چاہ رہا ہے وہ تمہارا دیوانہ ہے وہ ہنسی تھی جبکہ وہ حیرسن کا چہرہ دیکھنے لگی وہ ہمیشہ سے پہلی نظر کی محبت کا قائل تھا کہتا تھا ایک خاص چہرہ جو میرے دل میں میں اور اس کے پاپا اس کے پاگل پر پر ہنستے تھے لیکن وقت کو جنے کے ساتھ ساتھ ہمیں حساس ہونے لگا کہ گزنوی کی سوچ غلط ہے کیا پتا ہے ایسا کوئی چہرہ اس دنیا میں ہے بھی یا نہیں لیکن پھر وہ چہرہ تمہارے روپ میں سامنے ہے گزنوی سے زیادہ ہم خوشتے وہ کہتا تھا ممی زہا کی انسی بہت خوبصورت ہے تمہاری باتیں تمہارا ہر انداز اسے پسند تھا حفظہ سے گزنوی کی دیوان کی اس کے ناملنے پر اس کا دکھ ہر بات بتا رہی تھی اور وہ اتنی شدید محبت پر ساکت رہ گئی اسے سب پیار کرتے تھے لیکن گزنوی کی محبت کو گروہ اپنے لئے عشق کا نام جاتی تو غلط نہ ہوتا کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے ایک پر پھر مڑ کر پیچھے دیکھا اور اس لمحے سے خود پر بے پناہ رشکا ہے کوئی اور مانے یا نہ مانے اس نے خود کو خوش قسمت مان لیا تھا گزنوی نے مجھے پہلے کبھی نہیں بتایا کوئیڈر میں سے گسرتے وہ سوچ نہیں لگی تم نے کبھی موقع دیا اندسیاتی آواز پر وہ بے ساختہ مسکرائی میں نے زہیب کو فان کر دیا وہ سب کو لے کر آ رہا گزنوی اور کمال کو میں آج سرپرائز دوں گی زہا چائے بناتے ہیں میں سلسل حفظہ کی بات بیٹا تم رہنے دیدی سنیم کو خوام کا بھیج دیا ممی میرے ہاتھ کی چائے بھی کر کسی کو افسوس نہیں ہوگا اس کے شرارتی انداز پر وہ کہکہ لگا کر ہنس پڑی زہا پتہ ہے نگاہ کے بعد جب میں تم سے ملی تو مجھے لگا گزنوی کیوں گلت فہمی ہوئی تم تو بہت سنجید ہو ممی میں آپ کو سنجیدہ لگتی ہوں اس کے موں پہ لانے پر انہوں نے آنکھیں سکیٹ کر اسے دیکھا اس کے انداز پر وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی آج کافی عرصے بعد وہ اس انداز میں اپنے انداز میں ہنسی تھی اس نے چونک کر اپنے ہاتھ ہونٹوں پر رکھا کیا ہوا حفظہ نے کھبرا کر اس کا خاموش چہرہ دیکھا کسی نوی کی بات اس کے دماغ میں گنجری تھی کیا مجھے محبت ہو گئی ہے وہ دیکھ حفظہ کو رہی تھی اور سوال اپنے دل سے کر رہی تھی جبکہ حفظہ اس کی آواز پر اندر داخل ہوتے کمال احمد چونکے میں بھی کہوں ہمارے کھل کے درو دیوار آج مسکرا کر رہے ہیں اب پتہ چلا میری رانی بیٹی آئی ہے خوشی سے کمال احمد کا چہرہ دمک اٹھا پاپا آپ میرے ہاتھ کی چائے پیئے گئے اس کے پاپا کہنے پر انہوں نے بے ساکتا ہے اس کا ماہ تھا جو ماں میری بیٹی کچھ دے اور میں انکار کروں کیا یہ ہو سکتا ہے وہ مسکرا کر جائے کپ میں ڈالنے لگی کمال احمد کے کہکے پر وہ حیران ہوتا وہ اندر داخل ہوا جب ایک اور سلیلی ہنسیز کے کانوں سے ٹک رہا اس نے بے ساکتا آواز کسیم دیکھا کچن میں کھڑی زوہا کو دیکھ کر بھی وہ بے جکین تھا سامنے حیران کھڑے ایک اسنوی کو دیکھ کر اس نے مسکراہٹ اور گہری ہو گئی اس نے سر چکا کر رک بھی موڑ لیا اس کے سنداز پر حفظہ اور کمال دونوں حیران ہوئے پیچھے مرنے پر سارا معاملہ ان کی سمجھ میں آگیا ان دونوں کے کہکے پر زوہا نے بڑی مشکل سے اپنے کہکے پر کابو پایا زوہی پر کہا رہا کہ آنے پر وہ باہی نکل گئے کتنی گتار اس صبح سے یہاں اور بتا کر نہیں آسکتی تھی سفیان سیدھا کچن میں اس کے پاس آئے تم صرف گھر چلو سبھی ہے کی تھمکی پر وہ مسکرائی تو وہ تینوں سے گھورتے ہوئے باہی نکل گئے جبکہ وہ وہیں کھڑی سامنے کیابنٹ کو گھورنے لگی بیٹا یہاں کیوں کھڑی ہو اندر آجو دیکھو وہ لوگ کتنا انجوائے کر رہے ہیں حفظہ اس کا ہاتھ پکڑ کے لاؤنج میں لے وہ اس وقت سخت نروس ہو رہی تھی پہلی دفعہ سے گزنوی کا شاملہ کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی اندر داخل لوکرس نے نیک نظر سب پر ڈالی سونیا سبیحہ منیب سفیان زہیب کمال احمد سب گزنوی کو کھیرے بیٹھے تھے کافی دے تک بہت خوبصورت وقت تو جاننے کے بعد وہ لوگ واپسی کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اب تم جلی سے آجو گزنوی سے زیادہ ہمیں تمہارا انتظار ہے حفظہ نے اس کے قریب آ کر اس کا ماتھا چونتے ہوئے گا اس نے ہنستے ہوئے ساتھ کھڑے گزنوی کو دیکھا جو مسکراتا وہ گہری نظروں سی سے ہی دیکھ رہا تھا وہ جلی سے گاڑی کی طرف مر گئی گزنوی کا گھر بہت خوبصورت ہے سونیا نے ڈرائب کرتے ہوئے زہیب کو دیکھا لگتا ہے انکل آنٹی زہا سے بہت پیار کرتے ہیں سچ میں مجھے تو زہا پر بہت رشکار ہے سونیا کی بات پر زہیب نے ذرا کی ذرا نظر کھما کر اسے دیکھا جبکہ پیچھے بیٹھی زہا تمانیت سے مسکرات دی لاؤنج میں داخل ہوتے تنویر صاحب کے پاس آئیشہ بیگمر اسمان کو دیکھا بھی ٹھٹکی تھی باہر سے آتی آوازوں پر اس کے آنسوں میں مزید روانی آگئی پچھلے چار دنوں سے وہ مسلسل عذیت میں تھی زندگی ایک بار پھر اس کے لئے عذاب بن گئی اور اب کی بار بھی اس کا ذمہ دار اسمان تھا وہ اپنی بیزتی کا بدلہ اس طرح لے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی جب وہ غصنوی کو نہیں پھٹکا سکا تو اس نے تنویر صاحب کو استعمال کیا اور ہمیشہ کی طرح اپنی بہن کے آنسوں کے سامنے وہ سب کچھ فراموش کر گیا حتیٰ کہ اپنی بیٹی کی خوشیاں بھی یہ زہر لگتے ہیں مجھے ایسے لوگ جو انہی جلدی ایموشنل ہو جاندے تھے اپنی ایموشنل بلیک میلی میں آکے اپنی اولاد کی خوشیاں بھی فراموش کر دیتے ہیں دور فٹے ہار اب ایک کچھ دن پہلے تو اس نے خود کو خوشنے کے سیب مانا تھا وہ روتے ہوئے دروازے کی طرف آگی باہر نکلتی آوازیں اور پاسے ہوگی وہ سونے کمرے کی طرف آگی لیکن اندر سے آتی آواز پر اسے رکنا پڑا وہ شاید فون پر کسی سے بات کری تھی کم از کم آپ سے میں یوں میر نہیں کرتی تھی امی اسمان کیا اسمان کی اکلمندی کی ورد یہ نوبت آئی ہے یہ تو آپ کو بھی پتا زہا کا نکاح ہو چکا ہے پھر آپ نے مامو سے بات کیو کی کچھ تیربہ رکھی میں کیا سمجھوں امی کیا آپ نہیں جانتی زہا کے معاملے میں کتنا ٹچی ہے پہلے بھی میں آپ لوگوں کے ورد سے میرا گھر اجڑتے اجڑتے بچا اور اب کی بار بھی آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کیا صرف اسمان یہ آپ کا بیٹا ہے میں آپ کی کچھ نہیں لگتی سونیا بہت غصے میں تھی واو اسمان خودگرزی کی بھی حد ہوتی ہے اب شاید لائن پر اسمان تھا ہاں میں زہیب کی بیوی زیادہ ہوں کیونکہ میرا بھائی گلت ہے جب ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ زہا میں بچپنا بہت زیادہ تب تم ہی کہتے تھے جو بھی ہو مجھے زہا سے منگ نہیں کرنی ہے پھر تمہیں اس میں خامیاں نظر آنے لگی تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا اب جب وہ غصنوی کی بیوی ہے تو اچانک تمہیں اس میں خوبیاں نظر آنے لگی ہیں تم نے کبھی سوچا تمہارے اس قدم کی بارے سے میرا کیا حال ہو سکتا ہے پچھلے چار دنوں سے ہم کی سذیت میں اسمان تم آ کر ماموں کو منع کر دو اب جیسے سونیا نے سے التجاہ کی اسمان وہ چیخی شاید دوسری طرف سے فون رکھ دیا گیا تھا زہا پریشانی سے لاؤنج میں آگی جہاں سب موجود تھے اب وہ مجھے آپ کی زد سمجھ بھی نہیں آ رہی زہا نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اس کی آنکھیں التجاہ کر رہی تھی بھائی آپ نہ ہار نہ یہ زدنی ایک درست فیصلہ ہے میں تم سے بہتر سمجھتا کہ میری بیٹی کے لئے کیا صحیح اور کیا غلط زہیب نے دکھی نظروں سے نے دیکھا اب وہ زہا کی خوشی گزنوی میں غلط فہمی ہے تمہاری زہا کی خوشی اسمان میں ہے تب ہی زہیب کی نظر اس پر پڑی وہ تیری سے اس کی طرف بڑا اور بازو سے پکڑ گئے اس کے سامنے لیا ہے کیا غلط فہمی سے لہ دی کہ دکھ اس کے چہرے پر آپ کو نظر نہیں آرہا تنویر صاحب نے اس کا چہرہ دیکھا جس کی نظر چھکی تھی لیکن ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نہ چھوڑ لیا انہوں نے اس پر سے نظریں ہٹا کر جیسے حقیقت سے نظریں چھوڑائیں دور فٹے مو اعدادیں ہوں دے جڑے نا اپنی اولادہ سے خود گڑا کھوڑ دے چبل جے میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا غزنوی سے میں نے کہا تھا کہ وہ طلاق دے دے لیکن وہ نہیں مانا اس لیے جو خلا کے پیپرز تیار کروانے پڑے زہا اس پر سائن کر دی تو میں نے کورٹ میں جمع کروا دی زہا نے ساکھ نظروں سے باپ کو دیکھا ابو زہیب کا محیرس سے کھل گیا جبکہ تاہرہ نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا منیب نے تنویر صاحب سے نظر ہٹا کر زہا کو دیکھا جو کانپ رہی تھی اس سے پہلے کہ وہ گڑتی اس نے تیلی سے اس کے قریب جا کر اسے تھام لیا زہا سائن نہیں کرے گی زہیب غصے سے بولا اگر زہا نے سائن نہیں کیا تو میں ساری عمر اس کی شکل نہیں دیکھوں گا زہا نے مضبوطی سے زہیب کا بازو تھاما اور زہیب اب اگر تم نے مزید بحث کی تو تم بھی سمجھ لینا آج سے تم یہ دیں ہو زہیب اپنی جگہ ساکت ہو گیا دو رفٹے میرا دل کردہ آج نے سوندہ میرے موہ جو گندی جی اور خاموشی سے مڑ گئے اور پھر فون کی بیل پر سب کا سکتہ ٹوٹا سفیان نے ایک نظر سب کو دیکھ کر فون اٹھا لیا زہا سفیان نے فورڈی سے تھمایا زہا غزنوی کی آواز پر کارڈلائج پر اس کی گریپ سکت ہو گئی زہا کوئی ایسا فیصلہ مت کرنا کہ ساری عمر کی جدائی میرا نصیب بن جائے میں نے ایک عمر تمہارا انتظار کیا پہلے میں جدائی سہ گیا تھا لیکن اب کی بات یہ میرے لیے ممکن نہیں غزنوی کی آواز کافی بھاری تھی شاید وہ روتا رہا تھا زہا سے اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا وہ زمین پر بیٹھ کی زہیب نے بڑے دکھ سے اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا وہ جانتا تھا یہ فون کس کا ہو سکتا ہے زہا تم کمزور نہ پڑنا کچھ تو کہو امید کا ایک لفظ غزنوی کے لحظے میں تڑپی سے رولا رہی تھی اس نے ریسیور بھائی پھینک اپنے کمرے کی طرف دور لگا دی کمرے کا دروازہ بند کرتی وہ چیخ چیخ کر رونے لگی وہ کتنی دیر سے یک ٹک دیوار کو گھور رہی تھی اسے لگ رہا تھا شاید مزید بہانے کے لئے اس کے پاس ایک آنسو بھی نہیں بچا اپنے اندر کا سونہ پن اسے بوری طرح محسوس ہو رہا تھا عثمان یا غزنوی میں سے کسی ایک کو چننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کی دل پر غزنوی کا راج تھا جو جگہ غزنوی کے لئے اس کے دل میں تھی عثمان مہا تک رسائی پانے کے سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن یہاں سوال غزنوی یا باپ کا تھا اور دونوں میں سے کسی ایک کو چننا اس کے لئے مشکلی نہیں ناممکن بھی تھا سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھی اہر پر اس نے عروازے پر کھڑے منیو کو دیکھا ابو تمہیں بلا رہے ہیں اس کے سارے لانے پر وہ مڑ گئے اس نے ٹانگیں بیٹ سے نیچے رٹ گئے تو فیصلے کی کھڑی آگئی اس نے کھڑے ہوتے پر سوچا زوہا تو میری جان ہے تنویر صاحب کی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی زوہا میری بیوی امی اسے بے پناہ محبت کرتا ہوں ایک اور باز کش سنائی دی وہ تو دیمانہ ہے تمہارا اب حفظہ کی اس کی کان کے پاس مسکرائی اس کی آنکھوں میں ایک پر پھر آزو تیارنے لگے میرا دل چاہتا ہے میں ان آنکھوں کو بہت قریب سے دیکھوں پر شوک نظریں اس کے سامنے آئیں اس کی نظریں اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی پر پہنی انگوٹھی پر ٹھہر گئی کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتی رہی بھی رچانک اس نے اپنے ہونٹ اس پر رکھ دی زوہا منیب کی آواز پر اتنے سر اٹھا کر اسے دیکھا اس کے چہرے پر آنکھوں میں اتنی وحشت تھی کہ منیب کی آنکھوں میں پانی کٹھا ہونے لگا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں لے آئی اس کے سب سے پہلی نظر اسمان پر پڑی جس کے چہرے پر بتلے کی چمک بہت واضحہ تھی غزنوی اپنے ممی باپا کے ساتھ موجود تھا روتی وی حفظہ کو دیکھ کر اس نے مسکرانے کی کوشش کی زوہا ادھر آو بیٹا یہاں سائن کر دو غزنوی بے ایک تیار کھڑا زوہا نے تنویر صاحب کو دیکھ کر ان کاکزات کی طرف دیکھا جو اس کے دل کے رشتے کو ختم کرنے کے لئے بنا تھا دل کا رشتہ روح کا رشتہ تھا ان آنکھوں نے اس آنکھوں کو بے شمار خواب دیئے تھے اس کے دل کی دنیا کے نئے جذبے سے روشناز کروایا اپنی بے پناہ محبت کے ساتھ اسماع سے روشناز کروایا جس نے اس کی کھوئے بے اعتماد کو لٹایا اس نے زوہا کو زوہا کی حیثیت سے چاہا اپنی شرائط پر بدلنے کی کوشش نہیں کی زوہا سائن کرو تنویر صاحب کی آواز پر اس نے دل سے سوال کیا جواب ملتے ہی فیصلہ بھی ہوگا اس نے آنکھے کھول دی زمین و آسمان اس کے سامنے گھوم رہے تھے لیکن صرف ایک بار وہ ان دھڑکنوں کو سننا چاہتی تھی وہ بے اختیار گزنوی کی طرف موڑی زوہیب کے ساتھ عثمان اور منیب بھی کھڑے ہو گئے اس کے ہر قدم پر سب کی نظر جمی تھی گزنوی کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ان آنکھوں میں دیکھا جہاں نمی تھی لیکن اب زندگی سانس لے رہی تھی اس نے اپنے دائیں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اس کی دھڑکنوں کو سننا چاہتا ابھی گزنوی کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر ٹھہر گیا اس نے اور سے اس ہاتھ کو دیکھا اور اپنی پیشانی اس پر ٹکا دی وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی آنسو ختم ہو چکے لیکن وہ تو بری طرح رو رہی تھی اچانک اس نے اپنا ہاتھ کھینچ کر سر اٹھا ایم ساری کہ اس نے بھی میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں لیکن میں اپنے ابو سے بھی بہت پیار کرتی ہوں میں ان کا مان نہیں توڑ سکتی ان ساکھت آنکھوں میں امید مر رہی تھی وہ نظرے چورا کر مری جب حفظان اس کا ہاتھ پاہم لیا ان کی آنکھوں میں انتظا تھی اس نے کمال احمد کا سرخ چہرہ دیکھا پھر ساکھ کھڑے تنویر صاحب کی طرف مری اس کا دل کہہ رہا تھا صرف ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھ لو لیکن وہ چانتی تھی اگر وہ پیچھے مڑی تو وہ پتھر کی ہو جائے گی ان کی اس کی رکتی بھی سانسیں بتا رہی تھی کہ دل کو اس کا فیصلہ پسند نہیں ہے لیکن وہ اپنے باپ کی نظروں میں سرخرو ہو گئی تھی اپنی نظروں میں گرنے سے بچ گئی تھی لیکن پھر بھی بہت تکلیف تھی سامنے چھائے اندھیرے پر اس نے سہارے کے لیے کسی کا ہاتھ تھامنا چاہ لیکن اگلے ہی پل وہ زمین پر تھی کمرے میں داخل ہوتے وہ اندھے مو بستر پر گری باہر سب ہر لگ اللہ میں مصروف تھے جبکہ وہ کچھ بھی ٹھیک طرح سے انجوائی نہیں کر پائے کہ طبیعت کچھ کافی بوجل تھی دوسرا مسلسل سر چھکانے سے گردہ نہ لگ دکھ رہی تھی اب سبھیہ اسے کمرے میں چھوڑ گی تھی اس دن جب اسے ہوش آئے تو سب اس کے پاس سائے سوائے گزنوی اور تنویر صاحب کے پیری سے پتہ چلا تنویر صاحب نے اپنا فیصلہ بدل دی اور آج ٹھیک دو دن بار اس کی مہندی تھی تنویر صاحب نے ہاں تو کر دی لیکن وہ بہت چپ چپ تھے اور اس کی ان چپنے سے مزمل کر رکھا تھا زوہا تنویر صاحب کی آواز پر وہ ایک دم سے اٹھی بیٹا بہر سے کیوں آگئی طبیعت زیادہ خراب ہے ان کے پیار بھارے لہجے پر اس کا زبر ٹوٹ گیا اب اٹھ کر ان کے سینے سے رگی ابو آپ مجھ سے نراز ہیں اس نے روتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا جہرہ تھام لیا زوہا میں تم سے کبھی نراز ہوا ان کے سوال پر اس کا سر نفی میں ہلا میں خود سے نراز ہوں میں کیسے اتنا غلط فیصلہ کرنے لگا تھا میں کیسے اپنی بیٹی کی خوشیاں نہیں دیکھ سکا اپنے گیر کے چکر میں صحیح غلط کی تمیز کرنا بھول گیا مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے میں آج تک یہی سمجھتا رہا کہ میں اپنی بہن سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن زوہیب نے ثابت کر دے کہ اس کی محبت مصرد بھی زیادہ ہے بعض دفعہ بچے بھی بڑی اکلوندی کا مظاہرہ کر جاتے گزنوی کا انتخاب اس نے پوری ہوشمندی پر کیا میری طرح جذبات ہی نہیں ہوا مجھے اپنے بیٹا پر فخر ہے جس نے میری زوہا کے لئے گزنوی جیسے ساتھی چھونا زوہا نے اس نظرے چھکا لی بیٹا تم اپنی پپو کو اور سمان کو ماف کر دو تنمیر صاحب کے ملتجی انداز پر اس نے سر اٹھا ابو میں کسی سے نراز نہیں ہوں انہوں نے پیار سے سے دیکھ کر مہندی سے سجد اس کے ہاتھ تھام لی ہے میری بیٹی آج بہت پیاری لگ رہی ہے زوہا کے ہاتھیلی پر دو کترے گی رہے تو وہ چونکرینے دیکھنے لگے ابو آپ رو رہے ہیں اس کے آنکھ ایک پر پھر آنسو بہانے کو تیار ہوگی نہیں بیٹا یہ خوشی کے آنسو ہے ایک افسوس بھی ہے کہ کل میری بیٹی چلی جائے گی وہ ایک دم دونوں ہاتھوں میں مجھ چھپا کر رو پڑی پہلے اس کا دل اتنا افسور دہا تھا ہائے زوہا کیا ہوا کچھ دیر بار اس نے سونیا اور سبیحا کی آواز سنی خدا کے لیے زوہا چپ کر جو پہلے اتنی مشکل سے چچی جان اور موبی کو چپ کروا کر آئی ہوں سبیحا کی آدسی پر بولنے پر اس نے روتی بھی نجروں سے سامنے دیکھا جہاں زوہیب سرخ آنکھے لیے کھڑا تھا وہ اس کے سینے سے لگ گی خدا کے لیے زوہا چپ ہو جاؤ صبح سے یہ رم جم جاری ہے سفیان نے اسے ٹانڈا لیکن خود اس کی آواز بھرائی بھی تھی گزنوی کہہ رہا تھا وہ زوہا کو دیکھنا چاہتا ہے تنویر صاحب اور تاہرہ کے نکلتے سونیا نے زوہیب سے کہا تو زوہا نے کھبرا کر اپنا سر اس کے سینے سے اٹھا لیا میں اسے منع کر آئی ہوں سونیا کے کہنے پر زوہیب بھائی نکل گیا وہ چپچا بیٹ پر بیٹ کی زوہا کس نے بھی بھائی آ رہے ہیں سبیحا نے کمرے پر داخل ہوتے ہوئے اس نے کھبرا کر دپٹا ماتے تک کر لیا لیکن سب کے کہہ کے پر اس کا مزاق سمجھ میں آ گیا خیفت سے سرخ پڑے چہرے کے ساتھ منہ گھور کر رہ گئی شکر ہے ہالے بھی اب آجی انہوں اکل آ گئی تو کوئی چبل نہیں مار دیتی ہے نہیں تو ابھی بھی بہن اور بھانجا ابھی بھی اس کو عزیز ہی ہے صوفر پر پیٹھی وہ ابھی بھی سونسو کر رہی تھی رخصتی پر اس نے جو رونا شروع کیا تو گھر پہنچنے تک پڑی مشکل سے چھوپ ہوئی تھی لیکن اب کچھ دیر پیٹھ کر اس کے حواز کام کرنے لگے ساتھ پیٹھے شخص کی نظروں نے اسے سب کچھ بھلا دیا اور دن تو اتنی تیز رفتاری سے دھڑک رات کہ اجسے آج کوئی ریکارٹ قائم کر کے چھوڑے گا گزنمی نے ایک نظر اس کے جھوکے وے سر کو دیکھ کر اس کے ہولے ہولے لرستے ہاتھوں کو دیکھا اس نے حفظہ کو آواز دے کر زہا کی طرف شارع کی تو مسکر آتے ہو اس کی طرف آگی زہا کیا بات ہے تھک گئی اس نے سر نفی میں ہلایا تو انہوں نے اس کے ہاتھ تھام لیے ہاتھ اتنے تھنڈے کیوں ہو رہے ہیں انہوں نے پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا ممی میرے پاؤں بھی تھنڈے ہو رہے ہیں آفچاری میری پیانا جیلے ہاتھ پیاری تھنڈے رندے وہ روحانسی ہو کر بھولی تو حفظہ نے بڑی مشکل سے اپنی مسکرہت روک کر ہنستے ہوئے گزنمی کو دیکھا چلو تمہیں کمرے میں چھوڑا ہم کاری سے کمرے کی طرف لیا ہی تم چلو میں آتی ہوں دروازہ کھول کر انہوں نے اسے اندر جانے کو کہا اس نے حیرسی نے دیکھ کر در اندھیرے کمرے کو دیکھا کمرے میں داخل ہو کر اس نے ایک دیوار پر ہاتھ مار کر سوچ پورٹ تلاش کیا اس نے ایک ساتھ کئی بٹن پشکی اور ساتھ ہی سارا کمرہ روشنیوں میں نہا گیا ساتھ ہی اس کے موہ سے دل خراش چیخ نکلی زہیب سے بات کرتا گزنمی چوکا گزنمی زہا کی پکار پورٹ تیری سے کمرے کی طرف بھاگا جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا رکھا تھا زہا اس کے پکارنے پر بھاگتی بھی سے لپٹ گی زہا اس کے بری طرح رونے پر وہ پریشان ہو گئے تب اس کی نظر سامنے اٹھی جہاں بے ہر ڈراؤنے ماسک رہنے دو لوگ کھڑے تھے ماسک اترتے منیبر سفیان کے چہرے نکلے ان کی شرارت پر گزنمی کا کہکہ بیس ساکتا تھا زہا نے حیرہ سے سر اٹھا کر گزنمی کو دیکھا تو اس کی نظر پیچھے کڑے سحیب، سبیہ، کمال احمد اور حفظہ پر پڑی جو ہنس رہے تھے اس نے اسی حیرہ سے سامنے دیکھا جہاں منیبر سفیان پیٹ پر ہاتھ رکے دورے عورتیں ایک منٹ میں ساری صورتحار اس کی سمجھ میں آگئی وہ بھی بتمیز انسان میں تم دونوں کو چھوڑوں گی نہیں اس نے گستے سے انہیں مارنے کے لئے کوئی چیز تلاش کی اپنی شکل دیکھو منیب نے بہ مشکل اپنی ہنسی روک کر اس کا چہرہ دے گا جب اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا تو وہ گستنوی کی طرف مڑی آپ نکالیں نہیں باہر ہمیں پتہ تھا اب تم ہمیں کیوں غاز ٹال ہوگی سفیانے ہنستے میں ماں سے اس کی طرف اچھالا دو چیک مار کے گزنے پیچھے چھپ گئے بس پہ ہماری بیٹی کو اور نہ ڈراؤ کمال احمد نے اپنی ہنسی ثبت کرتے ہوئے کہا واہ انکل آپ اس پلان میں پوری طرح شامل تھے مزنیب کے کہنے پر زہا نے مو پھلا کر کمال احمد کو دیکھا لیکن پلان صوبی کا تھا کمال احمد کی وضاحت پر زہا نے اسے گھورا لیکن وہ بڑے آرام سے باہر کھس گئے چلو تم لوگ نکلو باہر حفظہ کے کہنے پر وہ دونوں مو چڑھاتے ہوئے باہر نکل گئے حد ہوتی ہے بتمیزی کی ایک تو مجھے پہلے ڈر لگ رہا تھا اوپر سے اور ڈرہا دیا ابھی تک میرا دل اتنا تیز تھڑک رہا ہے وہ ابھی بھی غصے سے دروازے کو دیکھ رہی تھی گزن بھی بہت پیار سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اس کی نظروں کی تپش کا حساس ہوتے بھی خاموش ہوگی اور آہستہ سے رخ موڑ لیا گزن بھی جلتا ہے اس کے پیچھے آگے اور کندوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اس کی دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیا میں تمہاری ہاتھ دھڑکن کو سمجھتا تم بتاؤ میرا دل کیا کہہ رہا ہے زہا کچھ تیٹھتے کہ اس کی دھڑکن محسوس کرتی رہی اس کا چہرہ سرک ہوا تو اس نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کیا کہہ رہا ہے وہ شرارے سے اس کی طرف چھکا پتہ نہیں اس کا سر مزید چھکیا تو پتہ کرو نا گزن بھی نے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کا چہرہ اونچا کیا اس کی چہرہ بہت خوبصورت لگتا تھا لیکن آج نزدیک سے وہ اور حسین لگ رہا تھا تھوڑا خبرائیا و شرمایا و خاموشی پر زہا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا وہ آنکھ آج اس کے اتنے قریب ہی تھی جتنی دیکھنے کی اس نے کبھی خوائش کی تھی اس کی نظروں کے بالحانہ پن پر زہا نے خبرا کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا تو اس نے مسکراتے ویسے اپنے حسار میں لے لیا جی تو کائز یہاں پہ ہمارا خوبصورت سا یہ ناول one of the my most favorite ناول اپنے اختتام کو پہنچا کیسے لگا آپ کو یہ ناول اپنی رائے کا زہر سہار کیجئے گا اور جتنی مشکلوں سے میں نے یہ ناول کمپلیٹ کیا یہ میں جانتی ہوں میں نے کل سے اس کو سٹارٹ کیا کل سے اس کی میرا خیال میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کیوئی ہے تو کل بھی میں کافی لیٹ نائٹ سوئی ہوں اور آج بھی سارا دن تھوڑے تھوڑے تھوڑی 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 کر کے میں نے اس کو کمپلیٹلی پوسٹ کیا تو آپ کو کیسے لگا آپ نے رائے کا زہر سہار کیجئے گا اور جیسا کہ میں نے ناول کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ میں اب برنی آوں گی کچھ دن میں نے absent رہنا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب میری گہر حاضنی میں آپ نے پچھلے ناول سننے اور چینل کے سان کونیکٹیڈ رہنا ہے میں انشاءاللہ اب واپس ملوں گی آپ کو 9 یا 10 جنوری کو کیونکہ میرے گھر میں شادی کا فنکشن ہے میری چھوٹی بہن کی شادی ہے تو آپ کو تو پتا ہے کہ کتنے پھر کام ہوتے ہیں گھر پر شادی ہو تو سارا کچھ کرنے والے بھی کام میری ذمہ داری ہیں تو مہمان بھی آگئے ہیں کچھ آگئے ہیں کچھ کل سے آرہے ہیں تو آپ لینا یہ کرنا ہے کہ جب بہت سارا دعاوں میں یاد رکھنا ہے میری بہن کو دعاوں میں یاد رکھے کہ اللہ پاک اس کے نصیبت سے کرے اس کو ہمیشہ خوش رکھے اور شادی بخیر و آفیت گزر جائے اور 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 میں بہت اچھی چی لگوں باقی انشاءاللہ جلدی ملیں گے باقی درمیان میں ہیلو ہائی نہیں ہو نہیں بلکہ میں نے تو بردے وشیس پر شکریہ بھی دعا کرنا تھا سب کا وہ بھی کبھی نہ کبھی کروں گی مطلب جب فری ہو کے وہ بھی ایک ویڈیو بنا کروں گی لیکن وہ آپ کو بہت زیادہ مجھے سب کے وشیس ملی تھی میں آپ کی تہی دن سے شکر گزار ہوں آپ لوگ مجھے اتنا پیار دیتے اتنا سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو پیاری ہے جو کہ میں اتنے تف ٹائم میں میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں میرے پاپا گا ہے بس کر دے تھوڑی چھٹیاں لائلہ در ہوئی تو بعد میں کر لے شادی کے بعد کر لے ٹائم نہیں نکل لگتا تو تھوڑی سی نیل بھی پوری کر لو میں کہا پاپا بس سات بس ایک دو دن اور ہے تو اب بھی میں نے کل اسی لئے میں نے یہ تھوڑا سا لانگ ناول سٹارٹ کیا تھا کہ چلیں آپ لوگوں کو فیل نہ ہو اور میں نے کوئی بھی ناول ایک دو اپیسوڈ والا نہیں دیا کہ ایک اپیسوڈ دے کے پھر چھوڑ دوں پھر ایسے لوگوں کو انتظار رہتا سب کو ریڈرز کو لسنرز کو اسی لئے اب آپ دیں مجھے اجازت میں چلتی ہوں تو دعاوں میں بہت سارا یاد رکھیں اپنا بہت سارا کیار لگیں ٹھیک ہے اللہ حافظ